السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں جو میرا معمول ہے اتوار کو میں اس میں سٹریم نہیں کر سکا آج کے پروگرام کا بازابتہ آغاز کرنے سے پہلے مجھے ذرا ایک دو چیزیں درست کرنی ہیں اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ حضرت تھوڑا سا مجھے چند لمحات دیں انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آج اپنا پروگرام شروع کریں گے جسٹ ای منٹ اتنے آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جہاں جہاں بھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہوں اتنے آپ حضرات اس ویڈیو کو شیئر کر دیں جہاں جہاں بھی آپ تو اپنے واتس ایپ گروپس میں یا فیس بک پر جہاں جہاں بھی اس کو شیئر کیا جا سکتا ہے یا اس کو لائک کریں تاکہ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے ایک منٹ رکی ہے جسٹ ایک سیکنڈ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی جو لائف کیو این اے ہے آپ حضرات کے سامنے میں انشاءاللہ لنک پبلک کروں گا لیکن اس سے پہلے مجھے چند منٹ کے لیے ایک موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے اور یہ موضوع دراصل ایک کنفیوزن کا ازالہ بھی ہے اور خود میری ایک غلطی کی اصلاح بھی ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ آج سے چند ہفتے پہلے ہم نے ایک سٹریم کی تھی اور یہ سٹریم میں نے کی تھی ہمارے ایک دوست ہیں صحیح مسلم ان کے ساتھ اور اس سٹریم کا مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم میں کے اوپر جو یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ایک پرزنٹیشن بڑی فلوٹ ہوئی اور اس پرزنٹیشن میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ قرآن کے جو الگ الگ نسخے ہیں ان میں آپس میں بہت زیادہ اختلاف ہے تو وہ ایک لمبی چوڑی پرزنٹیشن ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سیون ویرییشنز آف دا قرآن تو اس میں ایک بات آئی تھی اور وہ بات یہ تھی کہ قرآن کریم میں حضرت عثمان ابن عفان عزی اللہ عنہ جو نسخہ اور جو قرآن کی کاپی تیار کرائی تھی وہ اس طریقے سے کرائی تھی کہ جو سیون ویرییشنز ہیں اس کو اکومڈیٹ کر سکے مثال کے طور پر مالی کی یوم الدین ہے سور فاتحہ میں تو اس کو اس طریقے سے لکھا گیا وہ ایک خاص سکرپٹ ہے اس کو اس طریقے سے لکھا گیا کہ اس کو مالی کی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ملی کی بھی پڑھا جا سکتا ہے تو یہ میں نے بیان کیا تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ غالباً اسی سٹریم میں یا اس کے بعد کسی سٹریم میں ایک مشہور مرتد ہیں جن کا نام ہے مرزا غالب تو وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ چلیں یہ تو مان لیا کہ بہت سی ایسی قراتیں ہیں کہ ان دونوں یا تینوں قراتوں کو ایک ہی منیو سکرپٹ میں یا ایک ہی سکرپٹ میں اکومڈیٹ کیا جا سکتا ہے جیسے کہ مالی کی اور ملی کی کی مثال بھی لیکن کچھ قراتیں ایسی بھی ہیں کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے اور ایک ہی سکرپٹ ان دونوں کو یا تینوں کو اکومڈیٹ نہیں کرتی اور اس کی مثال میں دے دیتا ہوں مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے یہ مثال دی تھی یا نہیں اس کی مثال مثلا تو اوسہ بھی ہے اور تو اب اس کو یا تو وَسَّة لکھا جائے گا یا اوسہ لکھا جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے لکھا جائے کہ وَسَّة بھی پڑھا جا سکے اور اوسہ بھی پڑھا جا سکے تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ایسی صورت میں پھر کیا ہوا تو تو میں نے جو بات کہی وہ میری یاد داشت کے اوپر مبنی تھی اور جب میں نے اس کو چیک کیا تو وہ چیز غلط نکلی لیکن اس سے ہمارے اس دعوے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ ہمارا دعویٰ مزید مضبوط ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جتنی متواتق قراءتیں تھیں ان تمام کی تمام متواتق قراءتوں کو اکاموڈیٹ کیا میں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے تیار کردہ جو سات آٹھ مساحف تھے کہ جو انہوں نے مسلم کیپٹلز میں اس زمانے میں بھیجے تو جو قراءت اس اسکرپٹ میں اکاموڈیٹ نہیں ہو سکتی تھی اس قراءت کو انہوں نے فٹ نوٹ میں لے لیا یہ بات میں نے کہی جو مجھے غلطیات تھی جب میں نے اس کو دوبارہ چیک کیا اور آج ہی اتفاق سے مجھے چیک کرنے کا موقع ملا تو حقیقت اس کے برخلاف ہے حقیقت کیا ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر جو میرا ریفرنس ہے اس کو میں شیئر کرتا ہوں اس سے ہمارا جو مقدمہ ہے وہ کمزور نہیں ہوتا بلکہ مزید مضبوط ہوتا ہے اور وہ اس طریقے سے کہ ہمارا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی متواتر قراءتیں ہیں وہ ساری کی ساری مساحف عثمانی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو مساحف تھے جو انہوں نے تیار کیے تھے سات آٹھ ان تمام کی تمام مساحف میں وہ متواتر قراءتیں موجود تھیں کس طرح موجود تھیں یہ میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے لگا ہوں آج کا یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن برحال یہ ضروری ہے کہ اس غلطی کی اصلاح کر لی جائے اور جو صحیح بات ہے وہ رکھ دی جائے تو میں سکرین شیئر کر رہا ہوں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی یہ کتاب ہے اچھا اس میں جو سائیڈ میں اردو میں لکھا ہوا یہ سب میرے نوٹس ہیں کتاب کا جو نام ہے وہ ہے اور یہ اس کا پیج نمبر نائنٹی نائن ہے اچھا تو اس کے جو آخر ہیں وہ ہیں شیخ مصطفی آزمی رحمت اللہ علیہ اور ان کی یہ بہت مارکت العارہ کتاب ہے اس میں انہوں نے یہاں سے یہ بات لکھی ہے اچھا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ in each case finding both readings to be authentic and of equal status retain them in different copies یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اگر دو قراعتیں equal status کی یعنی متواتر ملی اور ایک ہی سکرپٹ میں ان دونوں کو اکومیڈیٹ نہیں کیا جا سکتا ہو تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان دونوں قراعتوں کو باقی رکھا لیکن الگ الگ نسخوں میں باقی رکھا ایسا نہیں کہ کسی ایک قراعت کو footnote میں لگ دیا ہو آگے کہتے ہیں کہ the inclusion of both side by side would only have a wrath confusion کہ اگر وہ دونوں قراعتوں کو ایک ہی نسخے میں side by side لکھتے تو اس سے بہت زیادہ confusion پھیلتا alternatively placing one of them in the margin would imply a lesser degree of authenticity اور اگر وہ کسی ایک قراعت کو margin میں یعنی ہاشیے میں یا footnote میں لکھتے تو اس قراعت کو جس کو footnote میں لکھا گیا اس کو کم درجہ یا کم authenticity حاصل ہوتی کم اعتبار حاصل ہوتا اور جس کو اصل متن میں رکھا ہے text میں رکھا ہے اس کو زیادہ اعتبار حاصل ہوتا جبکہ دونوں equally status کی ہیں لہٰذا by placing them in different copies he accommodated them on equal terms لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ ایک قراعت کو ایک copy میں لکھا اور دوسری قراعت کو دوسری copy میں لکھا اور اس طریقے سے دونوں قراعتوں کو جو ان کا equal status تھا وہ دیا the modern approach of textual اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ the modern approach of textual criticism requires that when variations arise between two manuscripts of equal status the editor cites one of the two in the cortex while the deviations are consigned to footnotes وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کل کا جو modern approach ہے textual criticism کا وہ یہ ہے کہ اگر دو manuscript میں اختلاف ہو رہا ہے تو جو editor ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کسی ایک عبارت کو جو core text ہے اس میں رکھتا ہے اور جو مختلف عبارت ہے دوسرے manuscript پائی جا رہی ہے اس کو footnote میں لیکن this method is unjust however لیکن یہ جو طریقہ ہے یہ غیر منصفانہ ہے کیوں as it demotes the value of the second copy اس لیے کہ جس نسخے کو آپ footnote میں ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ نے جے کا قرار دے دیا اور جس کو آپ core text میں ذکر کر رہے ہیں وہ primary level کا ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سامنے دو متواتل قراتیں ہیں اور اگر ایک script میں وہ دونوں متواتل قراتیں accommodate نہیں ہو پا رہی ہیں تو انہوں نے جو سات آٹھ copies حضرت عثمان کے زمانے میں تیار ہوئیں تو کسی ایک copy میں انہوں نے ایک قرات لکھی اور دوسری copy میں انہوں نے دوسری قرات لکھی آج جو ہمارے درمیان ورش یا آسم یا اسی طریقے سے حفظ کی قراتیں قراتوں کے مطابق الگ الگ قرآن موجود ہیں وہ دراصل الگ الگ قرآن نہیں ہیں وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو الگ الگ قراتیں ہیں ان کو الگ الگ مصحف میں درس کیا تھا یہ وہ قراتیں ہیں جو ایک ہی script جن کو accommodate نہیں کر سکتا تھا اور اگر ایک ہی script ان کو accommodate کر سکتا تھا تو ان کو اس کو اس script کو اس انداز سے لکھا گیا کہ multiple قراتیں accommodate ہو جائیں جیسے میں نے مالکی اور ملکی کی example دی ہے تو یہ مجھے وضاحت کرنی تھی یہ حوالہ میں نے پیش کر دیا ہے تو میں نے جو بات کہی تھی اس سے پہلے اور میں اس سے رجوع کرتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گویا کہ جو ایک متواتر قراتیں کچھ متواتر قراتیں footnote میں لکھی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں footnote میں نہیں بلکہ الگ الگ مساحف میں انہوں نے لکھا تھا اور اس سے ہمارا مقدمہ کمزور نہیں بلکہ مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ اچھا جناب تو اب میں لنک عام کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں ابو تراب صاحب اور علی رضا خرم صاحب دونوں کا استقبال کرتا ہوں سٹریم میں تشریف لائے تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑا اس کے لئے معذرت خواہ ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیا حال چال ہے ابو تراب جی الحمدللہ ماشاءاللہ اچھا کچھ کہنا چاہیں گے آپ سٹریم شروع ہونے سے پہلے ہمارے علی رضا صاحب شاید کنیکشن ان کا ڈراب ہوگی یا چلے گئے کچھ کہنا چاہیں گے آپ جی شروعات میں مطلب جو آپ نے پریزنٹیشن دی اس میں مطلب دیکھ کے ایک بات تو صاف ہو گئی ہم لوگوں کی جو دعوت ہے وہ حق پر ہے اور حق سے ہم لوگ اعناد نہیں کرتے ہیں اگر کوئی گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی ہم جو ہیں وہ پبلکلی آ کے جو ہے وہ accept کرنے کا جو ہے مادہ رکھتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو چیزیں ہیں اصل میں اسلام کا مسئلہ تو حق پر حق پر ہی ہے اور جس طریقے سے اس کی حقانیت ہے بس ہمیں لوگوں کے سامنے اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت ہے ہم کو ڈیفنڈ کرنے کی ان چیزوں کو ضرورت نہیں پڑتی جی ہاں اپنے اچھا کومنٹ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں چونکہ ہماری دعوت حق پر قائم ہے تو حق کے راستے میں اگر ہمیں کسی چیز سے رجوع بھی کرنا پڑے تو ہم رجوع کرتے ہیں اور یہ جو رجوع ہم کر رہے ہیں یہ دراصل بشری اور انسانی غلطیاں ہیں ظاہر ہے کہ ایک چیز آپ نے سالوں پہلے پڑھی ہے اب اس میں آپ کی یاد داشت گربڑ کر سکتی ہے وہی میرے ساتھ ہوا تو جب میں نے اس کو آج اتفاق سے دوبارہ ریویو کیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا مقدمہ کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط ہو رہا ہے اور اگر البتہ مجھے غلطیات تھا جو مجھے یاد تھا اگر اس کے اعتبار سے ہوتا تو شاید ہمارا مقدمہ کمزور ہو جاتا تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے غلطیات تھا کتاب میں صحیح لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی کہ جو صحیح بات ہیں میں اس کو پیش کر سکوں آمیر اخ صاحب آپ کا بھی استقبال ہے آپ تشریف لائے ماشاءاللہ رونق پر گئی جزاک اللہ سب سے پہلے تو اسلام علیکم آپ کو بھی ناظرین کو حضرت میں ابتدائی طور پر سب سے پہلے تو آپ نے جس غلطی کا اصلاح کیا اور جس سے رجوع کیا اور پھر اس کے تائید کے طور پر یا تقویت کے طور پر جو دوسری چیز پیش کی یہ مسلمانوں کا ہی خاصہ رہا ہے اور اسلام کی ہی تعلیم ہے آقا دو جہاں فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطعن و خیر الخطعین ابن آدم جو ہے خطاکار ہو سکتا ہے مگر بہترین خطاکار وہ ہیں جو رجوع کریں اپنی اصلاح کریں مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اصلاح بھی کی اور علم میں ضعفہ بھی کیا مگر جس سے متعلق یہ بات تھی اس کے اوپر دائیں بائیں سے گزر گئی ہوگی مسئلہ یہ ہے اور وہ یہ وہ یہ تقرار جاری رکھیں گے مگر آپ کی جو شرعی اخلاقی اور علمی ذمہ داری تھی سامنے والا سامنے والا اس کو اہمیت دے نہ دے اس کو سمجھے نہ سمجھے ہمیں اس سے مقصد نہیں ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آن ویکارڈ اس چیز کی اصلاح کر لیں جو ہم سے غلطی ہوگی ہے بے شک بے شک ایسا ہی ہے دوسری چیز ادرت یہ ہے کہ پبلک کے بھرپور اصرار کے اوپر ٹھیک ہے شاعر نے یہ کہا ہے کہ ملاقاتیں مسلسل ہوں تو دلچسپی نہیں رہتی ملاقاتیں اور آپ کی غیابت کے بارے میں جاننا چاہتی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے آپ خیر و آفیت سے ہیں جی آن الحمدللہ اصل میں دو ہفتے کا بلکہ تین ہفتے کا شاید ناغہ ہوا ہے بیچ میں دو ویکنڈ ایسے آئے کہ میں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی ناساس تھی اچھی خاصی تو میں اس لائق نہیں تھا کہ سٹریم کر سکوں اس کے بعد پھر میرا انڈیا کا سفر ہوا اور ایک ویکنڈ میرا انڈیا میں تھا بینگلور کا میرا سفر ہوا دیوبن کا سفر ہوا دیوبن سے تو میں اوریجنلی بلون کرتا ہوں تو ظاہر اپنے گھر تو جا نہیں تھا پھر اس کے بعد بینگلور کا سفر ہوا تو یہ سفر میں ایک ہفتہ گزر گیا تو الحمدللہ ناؤ آئیم بیک اور امید ہے کہ بلا ناغہ ہر ہفتے اسٹریم ہوگی انشاءاللہ اللہ یہ کہ کہیں کا سفر ہو جائے بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ سفر وفر کی وجہ سے آگے پیچھ ہو جاتا ہے مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سروں پر سلامت رکھے قائم دائم رکھے سے تندرستی دے لے حضرت یہ قریب تدائی بات علی رحمت اللہ الحمدللہ مفسی صاحب آپ کی خیریت دریافت کر کے ماشاءاللہ بھائی نے پوچھا اور آپ نے وضاحت فرما دی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر مفسی صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کافی ایکس مسلم ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری کلگیاں بہت بڑی بڑی ہیں اور وہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ٹیبیٹ کریں تو جبکہ آپ اوپن بیٹھے ہوتے ہیں آپ نے ہمیشہ پیغام دیا ہے حالانکہ میں نے کئی جوہلا دیکھے ہیں ان کی قبیل کے ان کی ٹیم کے آپ کے چینل پر تشریف لاتے ہیں اور آپ جس خندہ پیشانی سے ان کو برداشت بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ان کو جواب بھی دیتے ہیں وہ قابل داد بات ہے اور ہمیں اکثر افسوس ہوتا ہے کہ آپ کیسے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں لیکن یہ جو بڑی کلگیوں والے ہیں جو آپ سے ڈیبیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں نہیں آتے آپ کے پاس جبکہ آپ تو موجود ہیں اور آپ نے کبھی کسی کو منع بھی نہیں کیا اتنے جو خواہش مند ہیں تو آتے کیوں نہیں ایک علمیہ ہے کہ ایک طرف وہ اپنے چینلوں کے اوپر بیٹھ کر دہارتے ہیں کہ جی ڈیبیٹ ڈیبیٹ اور اس کے بعد جب ہم یہاں اوپن چینل لنک اوپن کر دیتے ہیں تو وہ شاید یہ تو اپنی توہین محسوس کرتے ہوں گے یا یہ سمجھتے ہوں گے کہ بس ڈیبیٹ کا چیلنج دے دو اتنا ہی کافی ہے ڈیبیٹ کرنا کس کے بس کی بات ہے تو یہ میں اپنی تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ الحمدللہ جس پیغام کو لے کر اور جن دلائل کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان دلائل کے مقابلے میں اس وقت دنیا کے پاس دنیا کے پاس ان دلائل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت نہیں ہے تو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کنسسٹنسی اور جس اتھورٹی کے ساتھ یہ اسلام الحمدللہ اور آثنٹیسٹی کے ساتھ یہ اسلام اور اس کی جو جو لٹریچر ہے جو اللہ تعالی نے اس کو پریزرف کیا ہے یہ صرف مسلمانوں کا اور اسلام کا ہی خاص سا ہے یہ کسی دوسرے مذہب کے پاس نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم دھڑلے سے جو بات کہتے ہیں کنسسٹنسی کے ساتھ کہتے ہیں دلائل کے ساتھ کہتے ہیں اور چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر کوئی مضبوط ترین دلیل لے کر آؤ جو ایموشنل آرگیومنٹ نہ ہو ہوتا کہ آئے کسی وقت تشریف لائیں گے آج اور اسی طریقے سے ایکس مسلم ساحل کی تو میں دیکھر یہ حران رہ گیا کہ اس ایکس مسلم کے پاس سوائے ایموشنل آرگیومنٹ کے کوئی بات تھی ہی نہیں اور زید پٹیل صاحب نے جس مضبوط انداز سے وہ مقدمہ رکھا ہے اس کے لیے وہ مبارک بات کے مستحق ہیں جن لوگوں نے وہ ڈیبیٹ نہیں دیکھی میں چاہوں گا کہ اس کو دیکھیں اور میں تمام مرتدین سے یہ مطالبہ کروں گا کہ انہوں نے جو سوالات رکھیں شروع میں ساتھ آٹھ ان سوالات کا ضرور جواب دیں اگر اس ٹاپک کے اوپر کل دفتگو کرنی ہے جی آن علی رضا صاحب جی مفسی صاحب میں ایک اور گزارش کروں گا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سر انڈیا میں ایک چینل ہے نیوز نیشن کے نام سے جی تو اس کے اوپر کچھ احباب آتے ہیں اور اس نیوز چینل کی ایک انکر ہے فناز تیاکی صاحب آئیم ان کو نا بھینس سمجھ گئے ان کے آگے بین بجا کے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک کہ سلیم احمد ناسٹک صاحب کہتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دیئے کہ آپ زبردستی لڑکیوں کو ہندو لڑکیوں کو دوسرے دھرم کی لڑکیوں کو آپ مسلمان بنائیں اور ان سے شادی کریں مطلب وہ اس کے آگے بین بجا کے چلا گیا کہ سورہ توبہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کون سی تھی اور دونوں میں وہ بات اور وہ مضبون ہے ہی نہیں اور وہ انہوں نے یہ خبر پاس کر دی پناس تیاغی صاحبہ نے پھر یہ لے کے آتی ہیں ایک فرمانی ناز گلو کر رہا ہیں ان سے آکے کہتی ہیں زبردستی کے حلوانے کی کوشش کرتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ کہو کہ مجھ پہ اسلامیک سکالرز میں میں نے ہندو بھجن گایا تو اس کے جواب میں مجھے بڑے زبردست سٹ آ رہے ہیں اور مجھے فتوے نکال دی ہیں میرے خلاف علمان نے وہ کہتی ہے ایک بار بھی دو بار بھی تین بار بھی چوتھی بار اس نے کہا کہ مس پناج تیاغی صاحبہ مجھے کوئی فتوہ نہیں آیا ہے مجھے علمان نے کوئی فتوہ نہیں دیا ہے پھر کیا کرتی ہے پھر یہ ایک اور مہمان کو بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ اسلامیک سکالر ہے یہ حافظ صاحب جو ہیں یہ سکالر ہے جب گفتگو ہوتی ہے تو حافظ صاحب کہتے ہیں کہ میڈم تیاغی صاحبہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سمپل جسٹ حافظ ہوں میں تو قرآن کی مکمل تاریمات سے بھی واقف نہیں ہوں آپ مجھے سکالر کیوں بنا کے پیش کر رہی ہیں میں نے تو یہ بات ہی نہیں کہی آپ مجھے خامکہ سکالر بنا کے پیش کر رہی ہیں تو یہ پراپو گنڈا جو یہ بی بی کر رہی ہے اس کو شرم ہی نہیں آتی مفتی صاحب میں تو حیران ہوں اس سے اس عورت سے کہ اس حد تک اور پھر انہوں نے وہ فرمانی ناز کو نکال دیا جب اس نے یہ بات آن نہیں کی کہ مجھے پہ فتوے لگیں بلکہ اس نے کہا کومنٹس ایکشن میں کچھ باز مسلمان ایسے کومنٹس کرتے ہیں وہ تو ہندو بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا نکل بائی نکل اور وہ آواز بھی ریکارڈ ہو گئی ان کی اس پروگرام پروگرام سے نکال دیا جی جی مفتی صاحب وہ آواز بھی ریکارڈ ہو گئی میں نے وہ نہیں دیکھا میں ویسے نیوز نیشن کا پروگرام دیکھتا بھی نہیں ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلاموفوبک چینلز ہیں جن کا جو احساس کم تری کا شکار ہیں جو انکرز ہیں وہ بھی جو ان چینلوں کے مالکان ہیں ڈائریکٹرز ہیں وہ بھی یہ احساس کم تری کا شکار ہیں اصل میں انڈیا میں ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ اس وقت بہت بڑی تعداد ہندووں کے ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم فکری اعتبار سے فکری سطح پر انٹیلیکچول لیول پر اسلام کو ہم مغلوب کر دیں گے اور اس طریقے سے جب اسلام مغلوب ہوگا تو آٹومیٹیکلی ہندویزم کا جو احیاء وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ خود بخود ہو جائے گا لیکن یہ جیسے کہتے ہیں بلی کے خواب میں چیچڑے وہی والی بات ہے کہ بھائی آپ کے پاس گراؤنڈنگ کیا ہے آپ جس گراؤنڈ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ اس قدر شیلو ہے کہ آپ اس کو اگر الٹرنیٹ بنا کر پیش کریں گے تو انسانیت تو ویسے ہی اس کو ریجٹ کر دے گی رہی یہ بات کہ اسلام کو آپ مغلوب کر دیں گے آپ مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے ہیں مسلمان بہت سے جگہ مغلوب ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں مغلوب ہوئے ہیں طاقت کے بلبوتے پر بہرحال انسان ہوتے ہیں مسلمان کوئی الینس تو ہے نہیں لیکن اسلام کو مغلوب کرنے کی جو تحریک آج تک چلی ہے شروع سے لے کر جب سے اسلام اس دنیا میں آیا اور اس دنیا میں آیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مختلف زمانوں میں الگ الگ فرعونوں نے الگ الگ نمرودوں نے الگ الگ ابو جہلوں نے جنم لیا ہے لیکن الحمدللہ سبح الحمدللہ اسلام یعنی اللہ تعالیٰ کا کلیمہ کہ اللہ ایک ہے اور موجود ہے اور اس کے مختلف انبیاء اور رسول ہیں وہ اسی طریقے سے باقی اور قائم ہے اور اس مضبوطی کے اندر اضافہ ہی ہوا چاہتا ہے تو اس لئے دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی دوسرا باطل مذہب یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام کو مغلوب کر دے الاسلام یعلو ولا یعلا علی جی مبتل صاحب بہت شکریہ میں مزید آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا کیونکہ احباب اور بھی ہوں گے تو میں بھی استفادہ کروں گے انشاءاللہ شکریہ شکریہ شریف لایاب اچھا اگلے جو کالر ہیں آپ کچھ کہتے ہیں زید پٹیل صاحب زید پٹیل صاحب اگر آئیں تو مجھے اطلاع میں جگہ بنا دوں گا بہتر ہے بہتر انشاءاللہ جی ابو شاکر صاحب مفتی صاحب آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میرا سلام مفتی صاحب میں نے آپ کی لائف سٹیم سنی تھی جو کی سلیوری کے بارے میں تھی خاص کر جو فیمل سلیوری کے بارے میں تھی اس میں آپ کا بڑا ایک مقدمہ پیش کیا تھا کہ اسلام نے ایسے احکمات بنائے جس سے یہ سلیوری خود بخود ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کچھ اور بھی احکمات پیش کیے تھے میں چاہتا ہوں کہ ان احکمات کو سامنے رکھ کے آپ سے ایک سوال پوچھا جائے لیکن اس کے لئے مجھے دو یا تین منٹ کا تین منٹ وقت جائیے اس سوال کو فریم کرنے کے لیے پھر اس کا سوال پوچھنے کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو میرے خال سے تین منٹ بہت زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ تمہیدی سوال کی باندیں گے تین منٹ میں تو سوال کتنا لمبا ہوگا میں سوال پر آ جائیں ڈائریکٹ میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ نہیں پھر ایسے نہیں چلے گا نہیں تو پھر کوششن کاؤنٹر کوششن کاؤنٹر کو وہ بڑھا جائے گا ایک ہی دفعہ سوال پوچھا اس کا جواب سن کے میرا کوئی کاؤنٹر کوششن تین سے چار منٹ کی بجائے آپ ٹو دی پوائنٹ رکھیں تمہید وہاں باندنی پڑتی ہے جہاں کانٹیکس کسی کو پتا نہ ہو آپ جن سے بات کر رہے ہیں وہ دیکھئے ابو شاکر صاحب کوئی ریسلنگ تو ہونی رہی کہ آپ کو اڑنگا دینا ہے ایسی تو کوئی بات ہے نہیں کہ آپ جو ہے پہلے اپنے موس چیک کریں گے بھائی مجھے بھی پتا ہے کیا بات ہو رہی میں شروع کرتا ہوں اگر آپ نے روکنا ہے تو پھر مجھے روک بھیجئے دیکھے چکر بھائی یہ چیز ہے کہ دوسرے دوست بھی ہوں گے آپ کو پتا ہے مفتی صاحب کم کی عرصے بعد آئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع دیں پھر میں چلا جاتا ہوں آپ رہے دیں ٹو دی پوائنٹ سوال رکھ دیں آپ اتنا تکلوف کر کے آگے رکھ دیں ٹو دی پوائنٹ تو آپ جانتے ہیں میری ہمیشہ ٹو دو پوائنٹ بات ہوتی ہے آج بھی آپ تجھے پوائنٹ ہی کر دیں نہیں دیکھیں تین سے چار منٹ کا وقت مجھے چاہیے دو منٹ آپ نے اسی میں لے لیے تو آپ سوال رکھتے ہیں شروع تو کریں بھائی شروع کریں آپ کا یہ محقف تھا کہ سلیوری پہلے سے چلی آ رہی تھی اسلام نے کئی احکامات بنائے تاکہ یہ خود بخود مہر دینے کے لیے پیزہ نہیں تو آپ کسی غلام believing woman سے شادی کر سکتے ہیں یہ بھی ہے کہ اگر دو تین آیت آیت ایک پوری ذکر کریں دیکھیں ایسے نہیں چلے گا آیت آیت کا ریفرنس ہونا چاہیے دو تین منٹ میں ریفرنس نہیں دینا تھا بہت اچھا نہیں چلیے میں صرف اتنے کہہ دیتا ہوں کہ قرآن میں آیتیں ہیں جن میں ذکر ہے غلامی کا کر سکتے ہیں یہ تو آپ آیت جب تک نہیں آپ پیش کریں گے تو آپ کا مقدمہ بیکار ہے چلیے ٹھیک ہے پھر میں اگلے ہفتے آیتوں کو سامنے لے گیا ہوں گا ہاں چھوڑا وقت اور بھی لگ جائے بات اسی طریقے سے ہونے چاہیے یہ ریفرنس کے ساتھ نہیں پھر اگلے ہفتے میں آنگا ریفرنس کے ساتھ ہوں گا ٹھیک ہے بہت 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 شکریہ بہت شکریہ سکیپٹک سر کیال چالیں جی ہاں بہت خوشی ہوئی آپ کو کافی ارسے بات دیکھیں بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اچھا سر میرا اتفاق ہے کہ میرا سوال بھی جو ہے وہ پچھلے کاللٹس سے ہی لنگ جائے اس میں دو اس کے حصے ہیں میں کوشش کرتا ہوں بہت ہی میں ان کو جلدی بکڑا دوں جی تو ایک میں سر ساتھ وہ میں سکرین شاٹ بھی مانگ رہے ہیں تو بہتر ہوگا کہ میں ساتھ وہ بھی لوٹ کر دوں کیونکہ میرا سوال ایک ریفرنس سے لینڈ ہے اچھا جی وہ لوٹ ہو رہا ہے اتنی دیر میں آپ سے سوال کر دوں سوال کا پہلا حصہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا نے اسلام کا مقدمہ یہ کہ اسلام سلیوری ختم کی جائے اور آپ اس میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہو اور اس کی تلقین بھی گئی لیکن اس سے ایک بہت ہی لاچار سے خدا کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جس کو معاشی جو سامنے سمجھ لیں کہ معاشی مجبوریاں بھی اس کو فیس کرنی پڑتی ہیں سوشل مجبوریاں بھی خدا اتنا لاچار کیوں ہے کہ ایک دن میں یہ تو اگلے دن خطر مجھے نہیں چاہیئی تھی نمبر وان ویسی کا دوسرا حصہ کہ اگر آپ یہ میں دیکھوں کہ لوڈ ہوگی ہے اس کا جواب دے دوں میں نہیں سر وہ ساتھ لنک دن آن مزہ نہیں یہ سر دورہ مختار ہے اس میں اور یہ ہنفی سکول و تھوڈ میں آج تک بھی ہزار سالوں سے مالک اپنی لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے کیونکہ دو ملکیت جوانی ہوا کرتی ہیں حرمت سے مراد یہ ہے کہ مولا پر نکاح جیسے مہر طلاق وغیرہ لازم نہیں ہوں گے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لائق کے عذاب قرار پائے گا اسی طرح غلام کے لئے اپنی آقا عورت سے نکاح کرنا حرام ہے اس جیسے مملوک ہونا مالک بنے کے خلاف ہے غلام مملوک ہے لہٰذا اس کے لئے مغلوب محکوم ہونا لازم ہے اور جب غلام بن جائے گا تو قائدہ میں بحیثیت شوہر بیوی پر غالب ہوگا تو ایک ہی شخص غالب و مغلوب دونوں کیسے ہو سکتا ہے ایک پارٹ اچھا غیر کی لونڈی سے نکاح کرنا درست ہے گووو کتابیہ ہو اور اگرچہ وہ مرد آزاد عورت سے نکاح کرنے کی سطح رکھتا ہو احناف کا اس باب میں قائدہ کلیا یہ ہے کہ ملک یمین کے ذریعے جو وطی حلال ہے وہ بزریا نکاح بھی حلال ہے چونکہ لونڈی سے بزریا خریداری وطی کر کے وطی کرے تو وہ بھی حلال ہوگی گو لونڈی سے نکاح کرنا مکروح تنزیح ہی کہا گیا آخری ایک اور بات اگر کوئی پہلے لونڈی سے نکاح کر چکا ہے اس کے بعد آزاد عورت سے نکاح کرے تو یہ بھی درست ہے البتہ اس کے بارک صورت درست نہیں ہے یعنی اب بہت سارے چیزیں اس میں آ گئی ہیں تو میں جب تک جواب نہیں دوں گا آپ تو چلتے رہیں گے ایک سوال میں ریفرنس صاحب نے کہا تھا اب دیکھیں کہ بھائی سکیپٹک بھائی میں سمجھاتا ہوں مفتی صاحب کیا رہے سن تو لے مفتی صاحب مفتی صاحب نکال مجھے سنتو لیں مفتی صاحب بھی آپ کو ڈیل کریں مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سوال ایک سے دوسرا ہو رہا ہے میں اس کو ایک ہی سوال میں کرنے لگ تھا سن لیں گے سن لیں گے ایک سوال آپ کریں جس کو مفتی صاحب ڈیل کریں یہ ملٹیپل قویسٹنز ہیں ایک کر کے کر لیجئے گا اگر ٹائم بچتا ہے میں ایک ہی سوال کرنے لگا تھا میرے بھائی میں ایک ہی سوال کرنے لگا تھا ایک طرف پہلے کہتے ہیں کوئی ہمارے کریں ایک سوال کر لیں چونکہ آپ نے جو عبارتیں پیش کی ہیں وہ مکمل ہو جانا تھا جلدی سے کریں جی سر اس سارے باتیں کرنے کا یہ جو آخری بات ہے ایک سوال کی صورت میں سامنے آئی گی سلائیڈ گم ہوگی سامنے اچھا بہرحال اس میں لکھا ہوگا ہے کہ جتنی مرضی لونڈیا رکھ سکتے ہیں اور جو عورت ہے اگر وہ اس سے منع کرتی ہے یا اس کے بارے میں اپنا یعنی گام و غصے کا اظہار کرتی ہے چاہے خودکشی کی دمکی ہی کیوں نہ دے تو کفر کا کچھ ہے تو اب سوال میرا تکیئے ہے اگر کوئی عورت منع کرتی ہے جو بیوی ہے اس سے پہلے وہ اگر لونڈی کے ساتھ میں اگر یہ کھول لیں گے تو میں اگزیکٹ بارت کیوں دوبارہ نہیں کھل رہی اچھا یہ دوبارہ کھول نہیں دیجئے ہاں یہ کھل گئی ایک سیکھ میں آخری سلائٹ پہ بڑھتا ہوں ہاں جب لونڈیو کی تعداد محدود نہیں اور جائز فیل کرنا چاہتا ہے تو اتراز بظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس کو قرآن کے جواز پر شک پس معلوم ہوا اگر اتراز جواز پر شک کی طور پر ہو تو خوف کفر ہے ورنہ نہیں اور پیچھے اتراز اگر کسی شخص کے چار بیویاں ہوں اور ہزار لونڈیاں اور اس کے بعد بھی کوئی لونڈی خریدنا آیا تھا دوسری طرف مگروح تنظیح زیادہ رکھنے میں اگر کوئی اتراز کرتی یہاں دیکھیں خود کشی کا بھی کہتی ہے تو ہنفی فکر اسے کہتی ہے کہ یہ کفر کا خوف ہے تو یہاں جو میں نے ساری باتیں کی یہ کسی بھی مجھے انکاریجمنٹ نظر نہیں آری ختم کرنے کی یہ تو الٹا دوسری سائٹ پر نظر آ رہے جی شکریہ دیکھیں اصل میں آپ حضرات جو ہے وہ ہمارا مقدمہ سمجھتے نہیں ہیں اور اسی وجہ سے یہ اعتراض ہوتا ہے ہم نے کبھی بھی اس سٹریم میں یا آج یا اس سے پہلے یہ دعویٰ کیا ہو کہ اسلام میں لونڈی اسلام کا جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سسٹیمیٹیکل یعنی تدریجن تدریجن جو ہے وہ غلامی کو ختم کرنے کیلئے اسلام آیا ہے لیکن ایک ساتھ اس نے غلامی کو ختم نہیں کیا اور غلامی کی تین قسمیں میں نے بیان کی تھی اس والی سٹریم میں اس میں پہلی قسم کو فوری طور پر ختم کر دیا تھا ایک ہی دن میں دوسری قسم کو صحابہ کے دور تک کے ختم کر دیا گیا اور تیسری قسم کو باقی رکھا گیا اس لیے باقی رکھا گیا چونکہ جو بقیہ اقوام تھی وہ اس کو پریکٹس کر رہی تھی اسلام نے یہ پیغام دیا کہ بقیہ اقوام اگر اس کو پریکٹس نہیں کریں گی اور سب کے سب متفق ہو جائیں گے کہ ہم غلامی کو تسلیم نہیں کرتے آج سے کوئی غلامی نہیں ہے تو اسلام بھی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے بقیہ اقوام اگر غلامی باقی رکھیں گی تو اسلام بھی باقی رکھے گا یہ وہ غلامی ہے جو جنگ کے نتیجے میں ہو میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اسلام نے ہنڈر پرسن غلامی کو ختم کیا ہے یہ کبھی ہمارا مقدمہ رہا ہی نہیں ہے یہاں تک کے بات سمجھ وہ مسائل ہائپوثیٹیکل سیچوئیشن کے لیے بھی بیان کی جاتے ہیں میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو فقہ کی کتاب میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مسلم اور غیر مسلمانوں کے درمیان جنگ چل رہی ہو اور غیر مسلمان جو وہ انبیاء کو ایز شیلڈ استعمال کریں تو کیا مسلمان تیر اندازی کریں یا رک جائیں گے انبیاء کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ صورت ممکن ہے اسلام کے نقطہ نظر سے انبیاء کی بات ہو رہی ہے شریعت کے نقطہ نظر سے یہ صورت ممکن ہی نہیں ہے لیکن ہائیپوثیٹیکل اس کو فقہ کے اندر بیان کر دیا گیا تو ایسے ہی جو ایک ہزار لونڈی کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام یہ کہ دوسری جو اقوام ہیں وہ سلیوری پریکٹس کر رہی ہیں تو اب اگر کوئی بیوی مثلا شوہر کے لونڈی رکھنے اس لیے اعتراض کرتی ہے کہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دیئے تو انٹرنل مسئلی نہیں یہ ایکس我们 مسئلی مسئلی ح passe وہ شراب کو انٹرنل situation کیا گیا ختم کر دیا گیا اور تدریجن ختم کیا گیا لیکن کسی دوسری قوم کا سہارا نہیں لیا گیا اگر مسئلی ایکس ٹرنل ہو تو اس میں مسلمان وں جنگ تھی سلیوری ختم نہیں کر رہے ہیں تو جب جنگ ہوگی تو مسلمان لوگ تو قیدی بن کر سلیو بن جائیں گے لیکن غیر مسلم سلیو نہیں بنیں گے چپکہ جنگیں جو ہیں وہ ایکول ٹریٹمنٹ کی بنیاد پر ہوتی ہیں جنگیں اگر آپ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو آپ تو جنگ ہار جائیں گے پہلے ہی آپ جنگ ہار گئے یہ ہے وجہ اگر ایکول ٹریٹمنٹ ہوتی پھر تو میرے خیال سے فتح مکہ کے طور پر معافی بھی نہیں دینی چاہیی تھی برا ہی سلوگ لیکن یہ میرا مین پوائنٹ بھی سے رسپ کو بھی نہیں نہیں آپ کو پوائنٹ کر دیا تو اس کا جواب دے دوں کہ ایکول ٹریٹمنٹ جو ہے وہ جہاں نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان میں ایکول ٹریٹمنٹ کو مینٹین کرنا ضروری ہوتا ہے معافی دینے میں کیا نقصان ہے معافی دینے میں تو اسلام کا اپر ہنڈ ہے چلی ٹھیک ہے صرف میں اس پہ جو مینے ترازہ تو اس پہ آتا ہوں آپ نے کہا کہ یہ ایک مثال دی گئی ہے ہزار لونڈی والی ایک تو یہ ہے کہ واقعی میں مثال ہی دی گئی ہے لیکن اس بارہ حال اس ہائپو دیٹیکل سیچوشن کو انڈورز کیا گیا سیکنڈلی مینلی جو اس سارا میں نے جو یہ ریفشن سے شیئر کیا ہے اس میں ڈسکاریج کیا گیا ہے آزاد لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے میں ایون مکروہ کہا گیا ہے یہ ایک بہت مین بات ہے اپنی لونڈی سے اپنی باندی سے اور اس کی علت بیان کر دی گئی یعنی اپنی باندی سے آپ نکاح کریں یہ مکروہ ہے لہٰذا اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کریں اور پھر نکاح کریں یعنی یہ تو اچھا ہی ہے آپ یہ پورا عبارت دیکھ لی جے گا اس پر دوبارہ بھی بات کر لی جے گا اسی میں لکھا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں اس میں بجا بیان کی گئی ہے تلکین کی بات ہو رہی ہے آپشن کی بات نہیں تلکین اس پوری جو ہم یہ سلائٹز دیکھ رہے ہیں میں ایڈ کرتا ہوں اس کو دیکھئے پیچھے جائیں اپنی لونڈی اور اپنی آقا عورت سے نکاح کی حرمت مالک کا اپنی لونڈی سے نکاح کرنا حرام ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کیوں اس کی وجہ چونکہ وہ دو ملکیت جمع نہیں ہوا کرتی لہٰذا آپ لونڈی سے نکاح کرنے کا کیا طریقہ ہوگا ایک ملکیت زائل کرو وہ ملکیت کیا ہے جو اونرشپ ہے اس کو ختم کرو اس کو آزاد کرو پھر اس کے ساتھ نکاح کرو یہ کہاں لکھا ہوئے یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے یہاں نہیں لکھا ہوا یہ حدیث میں لکھا ہوا یہ ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنم آیا اسمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص دوہرے عجر کا مستحق ہے کہ جو اپنی لونڈی کو تعلیم دے اس کو آزاد کرے اور اس کے بعد اس سے نکاح کرے لے دوہرے عجر کا وہ مستحق ہے سر اگر ایسا ہے ایسا ہے تو یہاں غیر کی لونڈی سے نکاح جو ہے اس کے انٹ پر یہ کیوں لکھا ہے گو لونڈی سے نکاح کرنا مکروح تنظیحی کیا گیا مکروح تنظیحی اب وہی بات ہے نا کہ آپ لوگ ترمنالوجی نہیں سمجھتے مکروح تنظیحی جواز کا ایک شعبہ ہے جواز کا ایک شعبہ ہے یعنی مکروح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی حرام کے قریب ہے مکروح تنظیحی کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ جب نکاح کریں تو اپنے اس ٹینڈر کے مطابق کریں اب آپ کے گھر میں ایک لونڈی آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے گھر کے جو بھی ایک اصول و ضابطہ ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو باقی نہ رکھ پائے لیکن اس کے باوجود جائز ہے جہاں جہاں مکروح تنظیحی دیکھیں گے وہ جواز کا شعبہ ہے جواز کا شعبہ میں سمجھتے ہیں یعنی it's a kind of permissibility it's a type of permissibility میں اس کو explain کرنا ہوں چونکہ میں مجھے explanation کی authority being a مفتی تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں اور 100% اعتماد کے ساتھ ہی بتا سکتا ہوں کہ جہاں جہاں مکروح تنظیحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے فقی کتابوں میں وہ دراصل جواز کا ہی ایک department ہے جواز کا مطلب ہے permissibility سب permissibility پہ تو میں آپ کی ہی definition لی رہا permissibility مان لیتے ہیں لیکن کیا یہ encouragement کی جاری ہے مکروح تنظیحی کہے کے کس چیز سے encouragement کہ slave girl سے نکاح کرنا مکروح تنظیحی ہے ایک منٹ میں اس حالت پر آجوں وہ کس جگہ ہے وہ بھی حلال ہوگی گول لونڈی سے نکاح کرنا مکروح تنظیحی کہا گیا ہے ہاں ٹھیک ہے اگر دیکھیں سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ جو فقی کتابوں میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں بہت سے مسائل لکھ ہوتے ہیں ان کو بہت سے جزیات جزیات سے ہمارا اتفاق نہ کوئی ضروری ہے یعنی اگر میں یہ کہہ دوں کہ دلوے مختار کی اس بات سے مجھے اتفاق نہیں تو مجھے کو فرق نہیں پڑتا یعنی اصل ہمارا مسئلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے اچھا سیدھا آپ اتفاق نہیں کریں گے اس جو سے ہاں بالکل میں اتفاق نہیں کروں گا اصل بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دوہرے عجر کا وعدہ کیا ہے ایسے شخص سے کہ جو اپنی لونڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو ہم تو حدیث کو کلیرلی حدیث کو دیکھیں گے بالکل ٹھیک ہے اچھا اب تھرڈ پہ آ جاتے ہیں وہ آپ نے کہا کہ جنگ اب اسی کتاب میں ہی صحابیوں کے خرید و فروخت کا بھی ذکر ہے صرف یہ جو آپ نے کہا نا جنگ میں والا سیچویشن وہ نہیں ہے جنگ میں قیدی آئیں گے ان قیدیوں کو خرید و فروخت بھی کیا جا سکتا ہے میرا سوال ہے یہ میرا ایکچلی ازا سٹوڈنٹ سوال ہے کہ ماریا کپتیا جو آئیں تھی ازا گفٹ جی تو ان وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ٹھیک پروسس آمیر اخ صاحب اس کا جواب دیں گے چونکہ یہ انہی کے پرزنٹیشن سے ریلیٹیڈ ہیں سلیوری کی اگر آپ نے سٹریم دیکھئے اس میں میں نے روایتوں سے ثابت کیا کہ ماریا کپتی جو ہیں وہ لونڈی نہیں تھی وہ اللہ کے رسول کو حبہ کی گئی تھی کہ آپ ان کو اپنے تصرف میں لے کے آئیں اور اس روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ وہ آپ کے نکاح میں آ چکی تھی بعض کہتے ہیں کہ آپ یعنی دو قسم کی رائے آپ کو ملتی ہیں مگر جو زیادہ تصدیق شدہ ہے کہ جو الفاظ ان کے لئے استعمال ہوئے ہیں ان کے خاندان کا ذکر جو وہاں پر ملتا ہے کہ جو ان کے خاندان کا ذکر روم کے ہاں جو ان کو ملتا تھا اور وہ مکس فیملی سے تھی تو وہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے ان پر حجاب کو فرض کر دیا تھا تو حجاب کے حوالے سے صحیح بخاری میں روایت ہے امام زہری صحیح کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم نے امہات المومنین کی تصدیق کرنی ہوتی تھی یا تائین کرنا ہوتا تھا تو ان کے حجاب کو دیکھتے تھے نمبر ون نمبر دو یہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کبھی اپنی ماملکت یمین جو ہوتی ہیں ماریا کبتیا جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہا ان سے شادی کی تھی وہ امہات المومنین میں سے تھی اور ایک بہت مشہور حدیث ہے صحیح حدیث ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی کہ تم لوگ مصر کو فتح کرو گے تو سسرالی رشتے کا خیال رکھنا کس کے سسرالی رشتے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کا اچھا سر اس میں میرا پھر یہ سوال ہے کہ اتنی اہم بات ہے جس پہ ابھی تک یعنی آپ ایک نتیجہ تو قائم کر رہے ہیں کچھ ریفرنسز کے تھرو لیکن کیا اس پہ آپ اپنے ایمان کی قسم کھا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کس چیز پہ یہ نہیں کہ آپ کھائیں میں ایک وہ ہائپوتھائٹیکل بات کر رہا ہوں اچھا آپ ہائپوتھائٹیکل کریں آپ ہائپوتھائٹیکل کریں وہ ٹھیک افقہ کریں وہ ٹھیک نہیں پہلے مجھے یہ بتائیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کا اتنا اہم جوز بات کر لینے دیں گے تو میں بتا رہا ہوں آپ کو ماریا کپتیا کے ساتھ ان کا نکاح ہوا یا نہیں ہوا یہ کائنات کے لیے اینڈ تک جو ہے ایک مثال ہونی تھی تو اس پہ آپ جہاں تک مجھے سمجھ آیا یہ آپ اندازے سے اندازے سے مرات تحقیق سے اپنی بیان کریں کہ یہ یہ غالب امکان لگتا ہے نہیں غالب امکان نہیں ہم اسی کو صحیح کہہ رہے ہیں غالب امکان لگتا ہے ایسی کو مانتے ہیں تو سٹریم میں اس کو ایکسپلین کیا ہے ایک ایک ریفرنس کے ساتھ میں آپ کو ایک بھی بتا رہا ہوں میں ایمان کا حصہ ہے بلکل ٹھیک اور جب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس میں حوالے دیا ہیں کہ ازواج متحرات کی تعداد کے اندر ماریا کپتی کو لکھا گیا ہے اب کچھ لوگ ہیں وہ ڈیٹیلز کے اندر جا دیکھیں جب کسی تاریخی چیز اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں اگر ماریا کپتی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ بھی آئی ہوتی تو اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑھا تھا یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے ماریا کپتی کا آنا اور آپ کا ان سے اولاد والا واقعہ ہونا وہ ایک سبق تھا جس سے ہمیں ختم نبوت کا تناظر ملتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ماریا کپتی جو ہیں اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کل جو ہیں وہاں سے جو اس کا نام ہے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے اس کو خطوط بھی آپ نے بعد میں لکھے ٹھیک برحال یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اس میں تحقیل وہ آپ کلپ دیکھ لیں گا آپ کو زیادہ پتہ بہتر لگ جائے گا چلی کے برحال بہت شکریہ اتنا ٹائم دینے کا بہت مزا ہے بہت شکریہ دونوں حضرات کو بہت شکریہ اچھا حضرت میں ایک دفعہ کرمہ چاہ رہا تھے ان کے سوالوں پر اچھا سوال یہ تھا کہ غلامی ختم نہیں ہوئی مگر جو ریفرنسز دکھائے جا رہے تھے وہ irrelevant اور unnecessary تھے صرف اگر یہ ایک حوالے کو بھی سامجھے رکھتے تھے تو بات ہو جاتی برحال اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ وہ اسی پر انہوں نے reference upon reference دکھائے وہ سارے کے سارے ان کے سوال سے relevant نہیں تھے تو اسی لیے ان کو روکا گیا تھا لیکن چلیں کوئی بات نہیں بات واضح ہو گئی اچھا شابان شابان صاحب جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جی جناب جی میرا مطلب یہ سوال تھا مفسی صاحب جیسے مجھے یا پھر میں نے کسی کو قتل کر دیا جی تو پھر میں اللہ سے مطلب معافی مانگتا ہوں اور بہت زیادہ یعنی کہ معافی مانگتا ہوں اللہ سے تو کیا اللہ مطلب مجھے معاف کر دے گا اور جنت میں ڈال دے گا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے یہ میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں حقوق العباد میں تو پھر پسی جاؤں گا حقوق العباد کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے ذابطہ تے کر دیا ہے کہ معافی ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگی تو جی بندوں کے پہلے ہوگی اس کے بعد پھر معافی ملے گی اللہ تعالیٰ نے ذابطہ تے کر دیا جی جیسے وہ بنی اسرائیل کا ایک قصہ ہے کہ ایک شخص نے ننیانوے قتل کر دیئے پھر اس نے سوہ بھی کر دیا تو اللہ نے اسے جب بھی معاف کر دیا تو ننیانوے ان کا کیا ہوا جو اتتے قتل ہوئے وہ تو نہیں جانے لے اسے جنت میں دو چیزیں ہیں اچھا سوال ہے آپ کا دو چیزیں ہیں جب ایک قتل ہوتا ہے تو دو طرح کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے ایک تو جس بندے کا قتل ہوا ہے اس کے حق کی پامالی ہوئی ہے اور اس کی جان گئی ہے اور دوسرے اللہ تعالیٰ نے جو قتل کو حرام قرار دیا ہے تو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حرام اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پامالی ہوئی ہے یعنی حقوق اللہ بھی اور حقوق اللہ بھی دونوں کا وائلیشن ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ جب قتل کے گناہ کو ماف کرتا ہے تو جو حقوق اللہ کا وائلیشن ہوا ہے اس کو ماف کرتا ہے حقوق اللہ کا جو وائلیشن ہے وہ بندہ ہی ماف کرے گا جیسے اس حدیث میں ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اسے جنت میں گار لیا نہیں توبہ کو قبول کر لیا یعنی جو حقوق اللہ کا وائلیشن ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا باقی حقوق العباد میں تو فسے گا نہ ہو حقوق العباد سے میں فسے گا حقوق العباد جب تک کہ وہ ماف نہ ہو تب تک کہ بندہ آگے نہیں جائے گا اچھا دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ حدیثوں میں جو اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ ایسا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں ڈال دیا تو ظاہرے کے بھی تو جنت میں ڈالنے کا موقع ہی نہیں آیا یا آگیا جی نہیں مطلب یہ مراتی اللہ نے بخش دیا اسے اللہ نے اس کو بخش دیا ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو بخشا ہے اس کو وہ اس کے حقوق کا جو وائلیشن ہوا ہے اس پر بخشا ہے ٹھیک ہے چالیں شکریہ محمد اشتحاق صاحب جی بیک سٹیج چھوڑ رہے ہیں محمد اشتحاق صاحب محمد اشتحاق صاحب میرا ایک سوال تھا کہ کسی کوئی شکوش بات ہو کہ خدا ہے یا نہیں ہے تو اس جواب کے لیے وہ چاڑا ہے کہ میں الہاد اور مذہب دنوں کو پڑھوں اور پڑھ کر کے خود سے تحقیق کر کے جانوں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے اس میں تو بڑا لمبا پیریٹ چل جائے گا اس شکوش بات کو دور کرنے کے لیے لوگوں سے میں نے سنایا کہ پانچ پانچ سال دس سال بیس بیس سال لوگوں کو لگ جاتے ہیں شکوش بات دور کرنے کے لیے سر اسی دوران اگر کرزی کے موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا سر دیکھیں بھائی اگر اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور رسالت جو بنیادی ہیں فنڈمنٹلز ہیں ایمان کے اگر اس میں کسی کو شکوشبہ ہے اور اسی شک کی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس لیے کہ وہ حالت کفر میں مرا ہے ایمان نام ہے یقین کا کہ آپ کسی چیز کے اوپر یقین رکھیں اور یقین اور شک دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے تو اگر آپ کو ان بنیادی باتوں میں شک ہے اور اس حالت میں موت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ایمان کے موت آئی ہے بغیر ایمان کے خاتمہ اگر ہو تو انسان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جنت نہیں ہاں اگر اس کے علاوہ مثلا کسی چیز کے مثلا کوئی حدیث ہے اس کی سمجھ میں کسی کو شک ہے کہ یار قرآن کی آیت جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آیت کے اوپر شک نہیں ہے آیت کی جو انڈسٹینڈنگ ہے اس کے اوپر شک ہے اور وہ تحقیق کر رہا ہے تحقیق کر کے کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے جو بنیادی چیزیں ساتھ وہ امن بھی ہی ہیں ساتھ چیزیں ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اس پر اس کا ایمان باقی چیزوں کے اوپر وہ تحقیق کرتے ہوئے مرا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا پھر اس کے ساتھ ظلم نہیں ہو گیا جس کے دماغ میں شک و شبہ تھا کہ خدا ہے یا نہیں ہے وہ شک و شبہ اگر اللہ نے ڈالا ہو وہ شک و شبہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہو تب تو بھئی ظلم ہوگا وہ شک و شبہ کہاں سے آیا خود اس کا اپنا پیدا کردہ ہے رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل تو وہ تو آپ کے اردگی دھر طرف ہے آپ خود اللہ تعالیٰ کی وجود کی دلیل ہیں اس دنیا کے ایک ایک ذرہ خدا کے وجود کی دلیل ہیں اس کی بجائے ہے کہ کوئی ذرہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں بنی ہے کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے اتنے دلائل دے دی ہے کہ ہر ذرہ اس کے وجود کی دلیل ہے اس کو چھوڑ شکوک میں آدمی پڑ جائے تو یہ شکوک کو خود اس کے دماغ پیداوار ہے اس میں اللہ کا کیا پسکتے ہیں سر میری ایک نٹ سننے کی ذہمہ تکڑیں گے سر جب ہم اس کائنات کو دیکھتے ہیں اور انسان کے جسموں کو دیکھتے ہیں اتنا زبادست ٹائپ کا بنا ہوا ہے اور ایک وقت تھا جب اس کا وجود نہیں تھا ابھی یہ وجود رکھتی ہے تو منطق کو تو اپیل کرتی ہے کہ اس کا کوئی کریٹر ہوگا بٹ اس کے خلاب بھی فلسپی ہے نسو مجھے بتاتی ہے اس کے خلاب ملحیت تو خود کہتا ہے کہ اس کائنات کا کبھی نہ کبھی آغاز ہوا ہے وہ تو کہتا لیکن وہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تو اس کے اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تو آپ کا یعنی آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ اکیڈیمک لیول پر اتنا کوئی مضبوط بات اس نے کہہ دی اور آپ اقدم کنفیوزن کا شکار ہو جائیں کیا یہ ممکن ہے بھئی اگر سامنے والا کہہ میں خدا کو نہیں مانتا تو وہ اس کی اقل کا قصور ہے یا پھر دلیل دے ایسی سالڈ دلیل دے خدا کے نہ ہونے پر کہ ہم لا جواب ہو جائیں آج تک ایک دلیل تو دینے ہی کسی ملحید نے میں اپنا کچھ ملحیدوں سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ہمارے دلائل تو تم نے سن لیے خدا موجود ہے دسیوں دلیلیں ہم نے دے دی تم ہمیں ایک دلیل دو جو سالڈ کانکریٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے وہ ایک دم یہ کہے گا کہ نہیں دعویٰ تو آپ کا ہے ہم کیوں دلیل دے چونکہ اس کے پاس ہے نہیں اس لیے وہ ادھر ادھر کے بانے کرتا ہے آپ کسی بھی ملحید سے خدا کے موجود نہ ہونے کی دلیل پوچھ لیجے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جیسے جو گاڈ کو مانتا تو اس کو لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کا اینہ کوئی کریٹر ہے تو جو ملحید ہے اس کو کیوں نہیں لگتا ہے کہ اس کا اینہ کوئی کریٹر ہونا چاہے یا اس کا ثبوت نہیں ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بانچوں انگیاں برابر ہوتی ہیں اسو تو نہیں ہے نہیں ہے اسی طریقے سے ہر انسان کی عقل بھی ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ لوگ لو آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں کچھ ہائی آئی کیو لیول کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کی عقل جو ہے عقل کی جگہ خناس ہوتا ہے تو یہ جو ملحید ہیں تو وہ دراصل اپنی عقل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی کیپیسٹی اور کیپیبلیٹی کو ہو چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی فطرت جو ہے وہ اس طریقے سے ختم ہو چکی اور ڈیسٹورٹ ہو چکی ہے کہ صحیح اور کومن سینسیکل باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس میں اللہ کا حضور ہے لیکن ملحید سے بھی ہم سنیں وہ کہتا ہے کہ جو گاڈ کو مانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے وہ سوستا ہی نہیں ہے جیسے آپ آجا تو یعنی آپ یہ دیکھیں چلے میں سمپل آپ سے بات کرتا ہوں جو گاڈ کو مانتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے یہ ملحید کا دعویٰ ہے اس بے عقلی کے باوجود اس بے عقلی کے باوجود گاڈ کو خدا کو ماننے والے نے دلیلوں کا امبار لگا دیا خدا کے وجود پر امبار لگا دیا اتنی دلیلیں ہیں جو خدا کو نہیں مانتا وہ ان کے مطابق عقل مند ہے اس عقل کے باوجود ایک بھی دلیل نہیں دی تو بھائی عقل مند کون ہوا پھر جو دلیل دے گا دینے والا ہے وہ عقل مند ہے جو بغیر دلیل کے بات کرتا وہ عقل مند ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ منطق کو اپیل کرتی ہے لیکن منطق کیا ہے منطق کیا ہے منطق لوجیک اور عقل ہے نا منطق کو اپیل کر رہا ہے تو بات ختم ہو گئی بات ختم سر میں میں اپنی بارے میں کچھ بول رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میٹے منطق کو اپیل کرتا ہے کہ اس کائنات کے کوئی لیکن دل نہیں مانتا اس لیے کہ ریزن یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے خلاب جو فیلوسپی ہے اس کے بارے میں جانوں اس کے بغیر جانے مجھے گھوٹ کو ماننا بلائنڈ بلیف تائپ کا لگتا ہے آپ کو روکا کس نے ہے کس نے روکا ہے آپ کو جہنم کا خوب جو جہنم کا خوب جہنم کا خوب ہے آپ کو اسی دوڑا مل گئے آپ کو کتنے سال چاہیے الہات کو سمجھنے کے لیے کتنے سال چاہیے میں نے دیکھا لوگوں کو اٹھارہ بیس بیس سال لگ گئے ہیں نہیں میں آپ کو پوچھ رہا ہوں آپ کو کتنے سال چاہیے الہات کو سمجھنے کے لیے جتنے سالوں میں سمجھ میں آجا دیکھیں میں نے آپ کو ایک سٹینڈرڈ دیا ہے وہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ملہد کے پاس خدا کے موجود نہ ہونے کی کوئی کانکریٹ دلیل نہیں ہے کوئی بھی دلیل نہیں ہے آپ کتنے پڑھ لیں الہات کو صبح سے لے کر شام تک پڑھتے ہیں سو سال تک پڑھتے ہیں دلیل نہیں ملے گی ہاں جو خدا کے ماننے والے ہیں ان کے دلائل کے اوپر محاکمہ ملے گا ان کے دلائل کے اوپر کرٹیسیزم ملے گا that's a different story اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خدا کو ماننے والے ہیں ان کے پاس دلائل ہیں جو خدا کو نہیں ماننے والے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تو آپ الہات کو کیا پڑھیں گے جب ان کے پاس دلیلی نہیں ہے آپ سر کیسے کس لوجک کے بیس پر کہتے ہیں کہ گوڈ ہے ہمیں بتا سکتے ہیں آپ یار آپ نے اتنا بیسک سا کوشن کیا ہے ہمارے سامنے سمپل کومن سینسیکل آرگیومنٹ ہے آرگیومنٹ کیا میں نے ابھی شروع میں اس کا اشارہ بھی کیا کہ دنیا کی چھوٹی سے بڑی چیز اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے وہ خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے تو کائنات جب خود سے خود وجود میں نہیں آئی ہے اور کوئی بھی چیز خود سے خود وجود میں نہیں آسکتی ہے تو یقیناً اس کو کوئی موجود کرنے والا ہے اسی موجود کرنے والے کو ہم خدا کہتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے میرا مسئلہ یہاں پہ یہ ہے سر جس جس لوجک جو لوجک آپ نے لگایا سر تو ملہید بھی سر اس کے اس کے خلاف بھی آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں یہی بات وہ کیا آرگیومنٹ ہے کیا کوئی ایسی چیز ہے ملہید کے پاس کہ وہ خود با خود وجود میں آگئی ہو کیا کوئی اس پیش آل ہے یہ جو ملہید آپ کے پیچھے بول رہا ہے اس کو کہ خدا آگئی آرگیومنٹ دے دے جی میرے پیچھے نہیں ہے کوئی نہیں نہیں وہ مزاق میں مزاق میں کہلے پیچھ آوازیں آ رہی تھیں don't mind جی میں سر دو تین سال پہلے بہت مذہبی ہوا کرتا تھا اللہ تعالی آپ کو بارہ مذہبی کریں میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا دنیا میں اس کائنات میں آپ کے پاس کوئی ایک I'm only asking one کوئی ایک example ہے جو خود سے وجود میں آگئی ہو وہ چیز سو تو نہیں ہے پھر جب نہیں ہے اچھا اور ایسی کتنی countless چیزیں ہیں countless کیا ہر چیز ہے کہ جس کے پیچھے سبب ہے جس کو کوئی نہ کوئی وجود کرنے والا ہے موجود کرنے والا ہے اس کے پیچھے سبب ہے تو جب آپ کے پاس کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود وجود میں آئی ہو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موجود کرنے والا ہے ایجاد کرنے والا ہے وجود بخشنے والا ہے تو پھر آپ کو پرابلم کیا ہے اس موجود کو ماننے میں موجود کرنے والا ہے مجھے حیرت ہے سمپل سی بات ہے مجھے حیرت ہے کہ آپ چند سال پہلے مذہبی ہوا کرتے تھے اور پھر آپ ان یعنی الٹے سیدھے چائنے لوگ کو دیکھ کر کنفیوزن کا شکار ہو گئے اور آپ نے اتنی بنیادی بات کے اوپر اور نہیں کیا آپ غور کریں آج میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آپ مجھے کوئی ایک چیز لادیں جس کے بارے میں یہ دعوے سے کہا جا سکتا ہو ہنڈٹ پرسن ایکیوریسی کہ یہ خود بخود وجود میں آئی ہے نہیں ہے نہیں ہے اسی لئے میں نے کہا کہ آپ خود میں ہمارے اردگیت کا ایک ایک ذرہ خدا کے وجود پر دلیل ہے مجھے حیرت ہے کہ آپ کس طریقے سے اس شیطانی دجل اور فریب کا شکار ہو گئے حضرت ان سے میں یہ بھی چیز پوچھنا چاہتا ہوں بڑے سنسیر بھائی لگ رہے ہیں آپ کی موجودگی مختصر کہ آپ نے کہا کہ ملحد یہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہے اس میں اکل نہیں ہوتی ہم میں اکل ہوتی ہے تو کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جس کو اکل کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے یعنی ملحد کے پاس ہے مومن کے پاس نہیں ہے وہ اکل ہے کیا وہ کہتے کسے ہیں اس پہ بھی ذرا گوھر کیجئے گا ٹھیک ہے شکریہ ہاں اور اس سٹینڈرٹ پہ ہمیشہ گوھر کریں کہ جو اپنے آپ کے عقل ہونے کا جو صاحب عقل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دلیل میں فسد دی اس کے پاس ایک بھی دلیل نہیں اور جس کو بے عقل کہہ رہا ہے اس کے پاس دلیلوں کے امبار ہیں تو بھائی بے عقل کون ہے اور با عقل کون ہے اس سے تو خود ہی با خود سمجھ میں آ جاتا ہے کیوں اشتیاغ صاحب مجید سوتو بات ہے تو اگر آپ کو واقعی جہنم کا اتنا خوف ہے تو کیوں آپ ایمان میں واپس داخل نہیں ہو جاتے جبکہ آپ کے سامنے اتنی واضح بات آ گئی ہے اور آپ سپیچ لیس ہو گئے ہیں آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے تو یجب بتائیے آپ کے پاس اپشن ہے ایمان کے علاہ اپشن تو نہیں ہے لیکن جب اپشن نہیں ہے تو کیا اس میں بھلائی نہیں ہے کہ آپ اسلام میں واپس آ جائیں آنا چاہتا ہوں کیا رکاوٹ ہے میں ماننے کا کوشش کرتا ہوں لیکن مائن میں یہی آتا کہ تم سامنے والے کے آرگیومنٹ کو بھی نہ جانے سامنے والے کا آرگیومنٹ اگر ہوگا میں وہی کہہ رہا ہوں اگر آرگیومنٹ ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز جائیے اور جان لیجے آرگیومنٹ ہے ہی نہیں تو کیا جانیں گے سامنے والے کا آرگیومنٹ ہے ہی نہیں خدا کے حدہ میں وجود پر خدا کے موجود نہ ہونے پر سامنے والے کا آرگیومنٹ نہیں ہے ہاں مسلمانوں کے جو argument ہیں ان پر criticism ہے وہ تو ہر چیز کو پر criticism ہوتا ہے دنیا میں کوئی بھی چیز ہر چیز کو پر آپ criticize کر سکتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو آپ کے پاس seriously کوئی دوسرا option نہیں ہے جب option نہیں ہے تو آپ ایمان میں واپس آ جائیں اور sooner is better جتنا جلدی آئیں گے اتنا بہتر ہے کیونکہ کس کو کیا پتہ ہے کہ دنیا کتنے دن کی ہے اور زندگی کتنے دن کی باقی ہے اور تحقیق کرتے رہے واپس آ کے تحقیق کرتے رہے کوئی مسئلہ نہیں واپس آ کے تحقیق کرنے پر پھر میں ایک چیز کو حق مان لیا ہوں پھر میں neutral ہو کے تحقیق نہیں نہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں میں نے تحقیق کی ہے الہاد کے تعلق سے قیسر احمد راجہ صاحب ہیں آمیر حق صاحب ہیں ہم سب نے تحقیق کی ہے الہاد کے اوپر اور اپنے ایمان کو کھوئے بغیر تحقیق کی ہے الحمدللہ اور اس تحقیق کے نتیجے میں ہمارا ایمان مضبوط ہی ہوا ہے کمزور نہیں ہوا تو کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو پہلے سے کسی چیز کو پر بلیو کرتے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں یہ کہاں کا حصول ہے اشتیاغ صاحب اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ سائنس پر ایمان رکھتا ہے مگر لیبارٹری میں ریسرچ کرتا رہتا ہے کسی نے آج تک اس کو بائسٹ کہا کسی نے آج تک کہا یہ تو پیچوں کہ پہلے ہی سائنس پر مانتا ہے تو یہ سائنسی اصولوں کے مطابق کی سمجھے گا نہیں ایک انسان مومن رہ کر بھی تنقیدی تحقیق کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو یہ کہنا کہ اب چونکہ میں مسلمان ہو جاؤں گا یا میں ایمان لے آؤں گا تو میں بائسٹ ہو جاؤں گا میں نیوٹرل تحقیق نہیں کر سکوں گا آپ سوال کریں نیوٹرل تحقیق کریں کوئی آپ کو روگ ہی نہیں سکتا تو بہرحال کافی وقت آپ کے ساتھ گزارا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی آپ پر سکون زندگی گزارے اس وقت آپ کا ذہن جو ہے نہایت کنفیوزن کا شکار ہے اور یہ کنفیوزن وہ کنفیوزن اس لیے ہے کہ آپ نے بغیر ٹولز کے اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے کہ جہاں پر آپ کو قدم قدم پر ٹولز کی ضرورت ہے آپ مثلاً کسی بلڈنگ کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو چنائی کا اور جناب جتنے بھی میٹریل ہیں وہ سب چاہیے اب آپ بلڈنگ کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور میٹریل آپ کے پاس ہے نہیں ٹولز آپ کے پاس ہے نہیں تو کنفیوزن تو ہو گئی یعظہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی ایک زاویوں کو پکڑیں اور اس کے بعد تحقیق کرتے رہے تو انشاءاللہ میں آپ کو دعوت دوں گا دعوت دیتا ہوں بلکہ ابھی کہ آپ اپنے ایمان کو بچائیں لا ایراہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں اور مضبوطی کے ساتھ اس کے بعد تحقیق کرتے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریں اسلام اسلام Above the atheist اچھا بھئی کچھ لوگ جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں تو السلام علیکم مفتی صاحب السلام ورحمت اللہ اور 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 آمیر بھائی السلام علیکم مفتی صاحب you I think you forgot about me that we have spoken very long back props it would be four months ago and I was spoken about Shah Wadiullah and Ibn Arabi رحم اللہ I told that I'm from Bangalore I'm sorry maybe you forgot that you're from Bangalore yes and also I was in I got that's what that's what I messaged you that you came here but I don't have any intimation you know some any sort of thing then I suddenly I messaged you that where are you then you replayed me and I'm in I'm not living anymore in Bangladesh then I shock why I'm asking about the Bangalore you're telling about the Bangladesh if you can go ahead and check in the whatsapp you get to know then I thought that maybe you're a little busy for that reason you got confused so yeah other I wanted to tell you when will you come to Bangalore because I need to meet you personally and I have to clarification some of the doubts which I have mentioned lot of you know olamas in Surrounded and the app all right thank you so much and I love him the way he speaks the way he convince the conviction oh my god Amir bhai you don't know in my office there are 2-3 people and they have got some jazzies out support the Quran all right and some ahadith I thought that let me speak to him once let me convince from my skill but they were opposed me completely then I thought okay let me give this link let them speak I mean let them thought about this what he's saying so Amir bhai who ran away his previous videos all of his videos I got this confirmation they were saying guys I had many doubts but I feel good and they are clear and they told some of the doubts which I told you can watch again this same this link Eman audible yeah thank you so there is an ayah called one moment so so can I want to to ہو آپ سے جو مجھے سمجھ میں آرہا ہے کوئی آفیشل ترجمہ نہیں ہے کہ وہ ذات کے جس نے سات آسمانوں کو تباقہ یعنی لیولز میں بنایا آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں خدا کی تخلیق میں کوئی تفاوت یعنی فرق نہیں دیکھو گے لیکن میں چاہوں گا کہ اس کا آفیشل ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں تاکہ وہ زیادہ بہتر ہو ترجمہ ہے وہ بہت نازک چیز ہے بھائی اور ہر ایک آدمی کا ترجمہ چلتا بھی نہیں ہے یہ ہے جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تم خدای رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے جی ہاں جی تو اس کے ریگارڈنگ میرا کوشن ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سات آسمان بنائیں دباقہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر اور اس میں آپ کوئی بھی کجی نہیں پاؤ گے کوئی بھی لوپ ہولز نہیں پاؤ گے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی اشارہ ہے پریڈکشن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے اللہ بتا رہا ہے کہ ابھی تو ایک سکائی تک پہنچے ہم لوگ ناسا وغیرہ ہو سکتا ہے ٹائم فار ٹائم بینگ کیا سات آسمان تک ہم دیکھ سکتے ہیں کیا اللہ بول رہا ہے کہ سات آسمان تک آپ لوپ ہولز دیکھے تو بتاؤ مجھے دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ قرآن کریم میں جب لفظ سما کا استعمال ہوتا ہے ہر اوپر کی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے جو جو لیئرز ہیں ہمارے ایٹموسفیر کی اوزون اور کیا کیا اس کے اوپر بھی سما کا استعمال ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اس پوری گیلکسی کے باہر جو اللہ تعالی نے لیئرز بنائی ہیں ان کے اوپر بھی سما کا استعمال ہو سکتا ہے اس کائنات کے اوپر جو لیئرز ہوں گی جس کا ابھی ہمیں پتا نہیں ہے ان کے اوپر بھی سما کا استعمال ہو سکتا ہے اور بادل کو بھی سما کہا جا سکتا ہے اس آیت کا سمپل مطلب یہ ہے اس آیت کا سمپل مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص توازن اور ربط کے ساتھ پیدا کیا ہے ایک خاص توازن کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو پرفیکٹ اتنا نظام چلا ہے کہ ایک سیکنڈ کی بھی اگر دیری ہو جائے چاند میں یا سورج میں تو یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے اس کے اندر کہیں تم تفاوت فرق کر کے دکھا دو فرق سمجھ کر کہ بھئی کل جو سورج نکلا تھا وہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور آج وقت پہ نکلا ہے ایسا نہیں ہے لیکن اللہ نے یہاں پہ سبعہ کا قائد لگا دیا نا ساتھ جو کہ ہمیں حیاتیس میں بھی ملتا ہے کہ ساتھ آسمان ہیں تو وہی ورڈ قرآن میں بھی آ گیا نا حضرت میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سبعہ سماوات انتباقہ کہا اس کے بعد خلق الرحمن کہا خلق الرحمن میں صرف سبعہ سماوات نہیں ہے بلکہ ہر چیز ہے اللہ نے کہا کہ رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پا گئے اس کی تخلیق میں پھر ہر چیز آ گئی صرف سبعہ سماوات نہیں ہے چاند اور سورج اور تمام گیلکسیز اور تمام سیارے ہیں ہاں چلیے خلق کے معنی میں سب کچھ آ جائے گا لیکن اللہ کا کانٹیکسٹ ہے سما مطلب سما مطلب میں آپ لے لوں گا چلے کہ ہر ایک چیز جو اوپر ہے کوئی بھی رہنے دیجئے سب کچھ اوپر ہے لیکن سبعہ کا مطلب آ گیا سات اور حدیث میں دیکھیں گے تو سات آسمان کو بولا گیا وہی exact word قرآن میں بھی آ گیا کیا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس زمانے میں کیا ہے صحابہ اکرام جو مطلب ایک آسمان نہیں دیکھ پا رہے تھے ابھی بھی ہم لوگ ایک ہی آسمان تک پہنچے ہیں ناسا وغیرہ سے ان فیوچر کیا اس طرح کا ریزنیبل ہو سکتا ہے کیا سائنس سات آسمان کو بھی دیکھ سکے کہ اللہ کیونکہ اللہ پاس پریزن اور فیوچر کو ایک ساتھ میں رکھ کر بات کرتا ہے ہر ایک دائمینشن میں میں نے جیسے کہا کہ سات آسمان سے مراد بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اگر ہم مثلاً اس کائنات اس یونیورس کی جو لیئر ہے اس کی بات کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سائنس کبھی اس تک پہنچ پائے گی اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہے اتنی کہ وہ اسپیس کے یعنی چونکہ اسپیس جو ہے وہ مستقل ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو اس کی دیوار تک پہنچنے کے لیے اگر اس کی کوئی دیوار ہے تو جتنی انرجی چاہیے اور جتنے وقت میں چاہیے وہ وقت نہ ہمارے پاس ہے نہ اتنی انرجی ہمارے پاس ہے تو آئی رون تنگ کہ سائنس کبھی وہاں تک پہنچ پائے گی کے یونیورس کے باہر دیکھ سکے اچھا ایک اور ایک سوال مفتی صاحب اسی کونٹیکسٹ میں یہ میرا اسپیکیلے جی ایک اور ایک میں آپ سے ڈاؤٹ پوچھ رہا تھا کہ مفتی عمدادلہ انور جو کہ آپ پاکستان کے پڑوسی ملکے ایک بہت اچھے مصنیف ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے شاید علمہ سیوتی کیا جاؤسی کیے اس کا ترجمہ کیا ہے اس میں حضرت علی کا ایک قول پیش کیا اور اس میں پیش کرتے ہیں کہ یہ سورج پانچ پی آسفان میں یہ غروب ہوتا ہے میرے ان میں نہیں ہے اگر اس طرح کا کوئی قول ہے تو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس قول کی کیا حیثیت ہے اور وہ کتنا آثنٹیک ہے تو میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ فیلال نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے سامنے وہ ایکس وال نریشن نہ ہو ٹھیک ہو گیا بھئیہ کافی اور بھی دوست پیچھے موجود ہیں نون مسلم ان کو موقع دید کافی ہے thank you so much to have with me thank you thank you so much ازرت پہلے آگے چلیں آگے اگر اس سے پہلے آپ چلیں 5,000 سوپر چیٹ کا contribution کیے یہ علی سوہل بھائی نیچے تو میں نے کہا پروگرام اس کو شامل کر لیں جی بہت شکریہ اچھا یہ یہ اصل میں آپ کتنا جلائیں گے ان لوگوں کو اس کی کوئی لیمٹ ہوتی حضرت یہ لینا بڑا ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی آصف صاحب quickly آواز صحیح نہیں آگے آصف بھائی آپ کی آواز نہیں آگے اور مائک میوٹ ہے جی مائک میوٹ ہے آپ ان میوٹ کریں جو لے ہماری ایٹ بس نہیں آہ وہ زور کیا کیا نہیں آرہی آسی بھائی ذرا بولی آپ تو جی یوٹیوپر ہیں وہ اچھا پرینہ پرینہ جو ہیں اچھا اگر یہ وہیں ہیں تو یہ ہماری ومن ونگ جو ہیں ان کی ہماری ممبر ہے اچھا آپ ذرا بیگ سٹے چھوڑ دیں آپ یوٹیوب پر چلے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے جگہ نکل سکے جی سسٹر جی مختی صاحب دعا کرتیوں کہ اللہ ہمارے سر پر سلامت رکھیں اور آپ کو بہت خوشی ہو رہی ہے ایک سوال ابھی میرے دماغ میں گھوم رہا ہے ریسنٹی ریسنٹی ایک فیمس پولیٹیشن مطلب ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے موزنے نکل گیا اچھا وہ جھنم پہنچ گیا ٹھیک ہے تو اس میں مجھے اسی دارت پڑی کہ how do you know کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن تبہ نہیں پتا تو اب مجھے یہ دماغ میں بات آرہی کہ مجھے پتا گیا اسے مسلم anybody goes from this world you can't judge تو تو کیا یہ کسی نے for example کوئی کافر دنیا سے چلا گیا I'm not saying we should judge لیکن کیا یہ مطلب جو کہتے ہیں نا کہ you cannot judge even a kafir because maybe he said کلمہ پرائیوٹلی یہ آپ ذرا اس کے clear کرتے میٹے پیس قرآن کریم نے اس مسئلے کو بالکل واضح انداز سے بیان کیا ہے کہ مکانہ جنبی جو آیت ہے سورہ توبہ کی کہ کسی نبی کے لیے بھی ایک انجائش نہیں کہ کہ وہ مشرقین کے لیے دعا استغفار کرے اگرچہ وہ اور قریبی رشتداری کیوں نہ ہو تو یہ دعا استغفار کس صورت میں ہوگی جبکہ وہ مشرق مر گیا ہو تو یہاں پر بھی تو یہی سوال ہو سکتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مشرق نے مرتے وقت کلمہ پڑھ لیا ہو تو آخر نبی کو اس کام سے کیوں روکا جا رہا ہے تو اسلام کا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کیا معاملہ ہے اور ایک یہ کہ ہمارا اور اس بندے کے درمیان کیا معاملہ ہے ہم کسی سامنے والے کو مسلمان اس صورت میں سمجھیں گے جبکہ وہ اپنے اسلام کا اقرار کرے اور وہ اقرار ہم تک پہنچ گیا ہو تو اس کو مسلمان ٹریٹ کیا جائے گا اور اس کے احکام وہی ہوں گے جو مسلمان کی ہوں گے مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوگی وراثت میں اس کے حقوق ہوں گے وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں اس کے لئے دعا استغفار ہوگی یہ سب چیزیں جو اس کا ایک حقوق ہیں عام مسلمانوں کے اوپر لیکن ایک آدمی اگر کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن اس نے اس کا اعتراف نہیں کیا اس نے اس کا اقرار نہیں کیا اور اس حالت میں اس کی موت آگئی ہے تو اللہ اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے تو وہ اللہ جانتا ہے لیکن بندوں کے تعلق سے یہ بات ہے کہ عام مسلمانوں کی نزدیک اس کی موت اسلام پر نہیں ہوئی ہے چونکہ اس نے کبھی اقرار نہیں کیا پبلکلی اس نے اس کا اعتراف نہیں کیا لہٰذا اگر اس کو اس کے اسلامی حقوق نہیں ملنے ہیں یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن نہیں کیا جا رہا ہے وراست کے حقوق اس کو نہیں ملنے ہیں اس کے لئے دعا استغفار نہیں ہو رہی ہے بلکہ اس پر لانت بھیجی جا رہی ہے تو اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے وہ تو ظاہر کو دیکھیں گے جی ٹھیک ہے تینکیو سو مچ اور دعا کرتے ہوں کہ اللہ آپ کو آپ لوگوں کو اس کام میں اور بھی بلیس کریں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو سلام علیکم سلام علیکم جزاک اللہ اچھا حضرتی سائد پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں میرے افسر ذہن میں آتا تھا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی قطعی ہیں کہ میں جانے بللہ ہونے کے لیے کہ وہ صاف بتا دیتی ہیں کہ اس میں کسی انسان کی جذبات کا یا اس کی اپنی ذاتی خواہش کا دخل نہیں ہے اب دو چیزیں یہاں سے میں یہ جو آیت آپ نے پڑی سوپر چیٹ شروع ہو گیا حضرت نیجی حضرت یہ جو آیت ہے اس میں سے دو چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں اگر دیکھا جائے کہ یہ کسی انسان کا دخل تھا اس میں کہ نہیں نمبر ون یہ ہے ایک مشرق ہے اس کے لیے دعا کرنے میں حرج ہی کیا تھی سوال یہ اٹھتا ہے نمبر ون کہ جذباتی طور پر اگر دیکھا جائے تو کوئی مشرق مر گیا ہے تو ایک مومن ہے وہ اپنے مشرق رشتدار کے لیے دعا کر سکتا تھا مگر اس پر لگائی گئی پبندی اب مدے کی بات یہ ہے کہ نبی کے چچا ہوں یا نبی کے رشتدار ہوں ان پر بھی پبندی لگا دی گئی ایک منٹ کے لیے سوچنا چاہیے کہ اتنے شفیق رشتدار ہوں اور رحمت کرنے والے ہوں حفاظت کرنے والے ہوں اور نبی اپنا نام لے کر قطعی طور پر اپنے اوپر دعائیں مغفرت کی پبندی لگا لے دعائی تھی اور اگر نعوذ باللہ نبی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کے بقول افترا کرتے تھے تو اس نبی نے اتنی گنجائش اپنے لیے تو رکھ لیتا اپنے لیے تو جائش ہونی چاہیے تھے بلکل یعنی کیسی بات ہے کہ اتنا خاصا نکالا اپنے لیے اس میں بھی جائش نہ نکالی پابندگا لیے بلکل بہت اہم پوائنٹ ہے یہ افضال واہدی صاحب جی اس کے بعد ان انڈین بوئی اس کے بعد پھر دیسی نیو ہیں پھر سمپل ٹھیکے پھر جی مرتی صاحب نے آپ کی بات کو سن رہا تھا مجھے پتا چلا کہ آپ دلاللوم دیبن سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ وہ خوشی ہوئی کہ اپنے ذمہ دار جو ہے اسٹیٹویشنز آپ کا تعلق ہے تو حضرت میرا ایک سوال یہ تھا کہ اگر سر میرا تعلق وہاں سے بیسید سٹوڈن کے ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا تعلق جی جی وہی میں کہہ رہا تھا جی اگر قرآن شریف کے ٹرانسلیشن میں اگر کنٹرڈیشن ہو جائے تو اس معاملے کو کیسے حل کریں گے جیسے کہ ایک مثال کے طور پر ایک سورہ فتح کی سورہ آیت نمبر دو ہے اس میں ایک جگہ لکھا اس میں کئی لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا کئی مقت میں فگر نے کیا ہے کہ اے نبی اللہ تیرے پچھلے اور اگلے گناہ مارک کرے تو یہاں پر ایک سوال ہی اٹھتا ہے بہت سیتھیزم اور جو ہے ملہید بھی یہ سوال کر سکتے کہ جب نبی گناہ کر سکتا پہلے بھی آگے بھی تو اسے گناہ ہوئے ہو سکتا کہ اپنی باتیں جو ہے لکھیں وہ گناہ بھی ہو سکتے ہیں تو اتراج اٹھ سکتا ہے اچھا اس میں بہت ذمہ دار علماء اکرام جیسے مولانا شرف علی تھانوی صاحب ہو گئے جونہ گھڑی ہو گئے مودودی ہو گئے انہوں نے بھی سیم سے میری ترجمہ کیا کہ اللہ اللہ کے نبی تیرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو ماف کرے تو یہ تو بلکل سراسر یہ غلط ہو گیا قرآن کے ٹیشت کے حساب سے کیونکہ نبی تو معصومنی الخطہ ہوتا ہے تو خطہ کئے حال یہ میں سے پوچھنا چاہوں نبی کا معصومنی الخطہ ہونا ہی تو اس آیت سے ثابت ہے وہ اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ تمہارے اگلے اور پچھلے جتنی بھی اچھا اور دوسری بات یہ کہ یہاں جو خطہ ہیں میں تقدم ہم ان ذم بھی کہا ذم سے مراد معصیت نہیں ہے دو چیزوں کے درمیان فرق ہے ایک ہے ذم اور ایک ہے معصیت معصیت کہتے ہیں ہم گناہ کو لیکن ذم کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ گناہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اجتہادی غلطیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ موقع کے اوپر اجتہاد فرمایا ہے اور وہ اجتہاد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں تھا مثال کے تو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد کہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق اور حضرت عمر کی رائے کو قبول نہیں کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زلات ہوئی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق وہ اجتہادات نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اگلے اور پچھلے جتنے بھی اس طرح کے اجتہادات ہوں اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو پروانے مغفرت دیتا ہے اس کا تعلق معصیت سے ہے ہی نہیں حضرت اس میں میں کور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں افضل بھائی یہی پر ایڈ کرنا چاہتا ہوں حضرت کے ساتھ اجازت کے ساتھ حضرت زم کے بارے میں ایک شخص نے بڑی قیمتی بات کی تھی میں ان کا ریفرنس نہیں دوں گا میں خود بات کر دیتا ہوں اور اس میں آیت کا اضافہ کر دوں گا کہ زم عربی زبان کے اندر الزامات یعنی جرم ثابت نہیں ہوا الزامات کے طور پر بھی استعمال کوئی allegation مثال کے طور پر تیس میں پارے کے اندر ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت اللہ حمدہ رشتہ رجی نا کردہ جرم نا کردہ الزام یعنی چھوٹے بچے کو وہ زندہ درگور کرتے تھے بھی ائی اضام بن کتلہ تیرا تو جرم تھا ہی کوئی نہ تیرا اضام تو یہ سائت میں جو کہا گیا ہے نا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے اس سے مراد یہ تھی کہ جتنے مشرقین مکہ آپ کی نبوت کو جھٹلانے کے لیے جو allegation اور الزامات لگاتے تھے فتح مکہ کے بعد وہ سارے اکھاڑ کر رکھ دی اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے زمان ٹھیک ہے سر یہاں پہ ایک question میرا اور ہے اسی آیت پہ بہت سے علماء اقرام نے معزز اقرام نے ترجمہ کیا اس میں اس صدی کے بہت بڑے بڑے بزرگوں کا نام اس میں ایک میں نے پڑھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلی شریف کے ایک علماء ہے انہوں نے بھی اس کا ترجمہ کیا اور بہت بڑے محقق تھے اور محدث بھی تھے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے محبوب اللہ تیرے سبب تیرے اگلوں اور تیرے پچھلوں کے گناہ معاف کرے تو اب یہاں پہ کیا صحیح مانا جائے وہ بھی تو ترجمہ کی ہے آپ کو جو صحیح لگے وہ مان لیجئے دیکھئے میں اس مسلک پرستی کے چکر میں نہیں پڑھتا ہوں نہیں سر میرا مسلک کا کہنا نہیں ہے نہیں یہ مسلک ہی ہے دیکھئے یہ مسلک کی بنیادوں پر ہی آپ نے سوال کیا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو افضال بھائی سنیں یہ سوال مسلک کی بنیادوں پر ہی ہے اس لئے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو آلہ حضرت کا ترجمہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں میں اس کی تردید نہیں کروں گا اگر آپ کو حضرت حانوی کا ترجمہ اچھا لگتا ہے آپ اس کو فالو کریں میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہی ترجمہ جو ہے سب سے بہتر دنیا کا علماء کے درمیان اختلافات ہوئے ہیں جس علماء جس حالے میں آپ کو ترجمہ آپ اس کو فالو کریں کیا مسئلہ ہے اس میں وہی چیز میں اسی کہہ رہا ہوں کہ اگر مالی جی کوئی اس سے بسٹ ہے ترجمہ میں اگر مالی جی اس پر ایک اتفاق ہو جائے کہ اس ترجمہ کوئی ریفرنس دیا جائے دنیا میں بہت کم چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر اتفاق ہوتا ہے خصوصا جو انسانی کام ہوتے ہیں ترجمہ جو ہے اور حضرت حانوی یا دیگر علماء نے جو ترجمہ کیا ان کے پاس ان کی دلیلیں ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سارے لوگوں کو یہ کہیں کہ نہیں کسی ایک موقف کے اوپر اتفاق کرنے اور اپنی اپنی دلیلیں چھوڑ دیں یہ ممکن نہیں ہے اس لیے میں کہہ عام لوگوں کا رویہ ہے عام لوگوں کا جو رویہ میرے اور آپ جیسے جو عام لوگ ہیں ہم لوگوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس عالم کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوں اس عالم کے ترجمہ کو مالنے اس میں کوئی مشکل بات ہے وہی چیز یہاں پر اتحاد امت کی جہاں بات ہوتی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سبھی ہنفی ہیں اہل سنت والجماعت سے ہیں تو ہم ایک پوائنٹ پر آ جائیں کہ ایک ترجمہ کو اگر ہم فالو کرنے لگے تو یہ کونٹرڈکشن نہیں ہوگا آپ نے جو بات کہی ہے وہ اس لئے ممکن نہیں ہے کہ اگر ہنفی آپ نے یہ کہا کہ ہم چوکے ہنفی ہیں مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا ہنفی ساری کے ساری چیزوں پر متفق ہے نہیں کچھ فروی مسائل ہیں سر اس پہ میں میں سمجھ رہا ہوں کچھ فروی مسائل ہیں سارے کے سارے اہل سنت مثلا اشاری اور ماتوریدی اصولی مسائل کے اوپر متفق ہیں سم ٹائم سر سم ٹائم ہے تو ہم ان اختلافات کے ساتھ جینا سیکھیں یہ ہمارا پیغام ہے کہ یہ نہ ہو کہ نہیں جی چونکہ میرا یہ ترجمہ یا میرے عالم نے یہ ترجمہ کر دیا بس اب یہی صحیح یہاں پہ یہ میں کہوں گا یہ چیز جوڑوں گا یہاں پہ کسی کو غلط اور صحیح ثابت کرنے کا نکل وہ بھی ایک بہت بڑے عالم تھے اپنے وقت کے ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی علم کے بینا پہ اپنی تحقیقات کی بینہ انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ ٹھیک ہے اس پہ میں خود اتراج نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ہی سوچتا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے کیا آسان ہو جائے یہ مثل جیسے عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ ساری دنیا کو کسی ایک ترجمہ کے اوپر یا کسی ایک عالم کی تحقیق کے اوپر متفق کر دیں یہ ممکن نہیں ہے اس لیے جو بیسٹ سولوشن ہے چونکہ آج آج تک ہمارے درمیان مثلا اشری اور ماتوریدی کا جو اختلاف ہے کیا ہم اس اختلاف کو ختم کر چکے نہیں ہم اس اختلاف کے ساتھ جیتے ہیں ہنفی شافی کے درمیان اختلاف ہے دونوں میں کوئی بھی غلط نہیں ہم اس اختلاف کے ساتھ جیتے ہیں تو اختلاف کے ساتھ اینہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ اختلاف ختم ہو جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا ایک تیسرا فرقہ وجود میں آ جائے گا اتفاق اتفاق صرف ایک ذات پہ ہوگا اقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کہانی ختم جی ہاں بلکہ اور ایک سوال ایک چھوٹا سوال جیسے کی سر یہ ہے کہ ہم لوگ قبل روح ہو کے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے قبل روح ہو کے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہم لوگ جب کوئی مئیت دفن ہوتا تو اس کا جو چہرہ ہوتا وہ قبلہ روح کیا جاتا ٹھیک ہے اب جیسے زمین اگر گول ہے سر یا سفیریکل ہے تو مانگ جی ایک پوائنٹ پہ اوپر ہمارا کعبہ شریف ہے ایک نیچے پوائنٹ پہ ہمارا ڈاؤن پہ کوئی جگہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا پیر قبلے کی طرف جا رہا ہے دوبارہ آپ نے سوال کریں ایک پوائنٹ کے اوپر قبلہ شریف ہے اور دوسرے اوپوسیٹ پوائنٹ کے اوپر اس بندے کو دفن کیا گیا ہاں دفن کیا گیا مثال کے طور پر یا پھر وہ وہاں نماز کاراؤ کے پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو وہ قبلہ روح کہاں ہوا سر کیوں نہیں ہوا اگر زمین کیسے ہوا سر زمین تو گول ہے نا سر جب گول ہے تو اس کا وہ پوائنٹ پہ سر اس کا پیر ہی تو جائے گا قبلہ روح دیکھیں یہ بہت کومن کوئشن ہے اس کا جواب سیمپل یہ ہے کہ قابت اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے ہیں ہم اس کی جہت کی طرف نماز پڑھتے ہیں اس کی جہت کی طرف جہت کی طرف جس طرف قابہ ہے وہ قابت وہاں اس جہت کو متعین کرنے کے لئے اب مثال کے طور پر آپ مشرق میں ہیں میں مغرب میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے لئے مشرق جو ہے قابے کی جہت ہے آپ کے لئے مغرب قابے کی جہت ہے بس اس چیز کو متعین کرنے کے لئے اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ نہیں ہے کہ قابہ بالکل آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ آپ ایک لکیر کھیج دیں تب جا کر آپ کی نماز قبول ہوگی وہ صورت میں جب آپ حرم کے اندر موجود ہو تو اب قابہ آپ کے لئے مغرب میں ہونا چاہیے لیکن جب آپ قابہ سے مغرب ہیں اپنے ملکوں میں ہیں تو آپ اس جہت کی طرف رخ کریں گے جس جہت میں قابہ ہے اور اس کا تعلق پھر ظاہر ہے کہ اس دنیا میں ہم ایسٹ ویسٹ نورت اور ساؤت جہتے مانتے ہی ہیں چاہے وہ سفیریکل ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے سر یہاں پہ میں افضل بھائی افضل بھائی قائم کاتھی آپ کو دے دی دیا یا دوسرے دوسرے سوچے بہت شکریہ اچھا حدرت آپ آگے بڑھیں میں اس سے پہلے کہنا چاہتا ہوں بھائی یہ سپر چیٹ نیچے روک دیں انکم ٹیکس والے چھاپنا مار دیں جی ہم مزاق میں دکھا رہے ہیں لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے واقعی سپر چیٹ آن کر دی ان انڈین بوئی السلام علیکم مفتی صاحب میرے ایک سیمپل سا سوال تھا جیسا کہ خواتین کے بیانات جیسا کہ ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات کو اجازت نہیں ہے کہ خواتین بیان نہ کرے تو آپ کے جیسا کہ ایمان یونین میں بھی جیسا کہ خواتین ہیں جو کہ ان کی بھی سٹریم ساتھ ہیں کئی لوگ مرد حضرات بیان سنتے ہیں تو وہ آواز ان کی جانا مطلب وہ ہیڈ بن کے جو سٹریم چلاتے ہیں تو وہ کیا صحیح ہوگا شریعت کے اسے آپ نے جو دلیل دی وہ یہ کہ خواتین کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے نا جی ٹھیک ہے وہ ایک خاص یعنی سمجھ لے کہ انوائرمنٹ ہے مثلا تبلیغی جماعت میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر خواتین کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے بہت سی چیزوں میں خواتین کا بیان کرنا ازہد ضروری ہے چونکہ جو فتنہ جس فتنے سے ہم اور جس باطل سے اور جس سمجھ لیجئے کہ غلط رائے سے ہم لڑ رہے ہیں اس غلط رائے کا جس طرح ایفیکٹ مردوں کے اوپر ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر بھی ہو رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس عورتوں کے تعلق سے عورتیں ہی تو بیان کریں گی تو اور سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا پر ہم یہ تو ممکن نہیں کر سکتے کہ بھئی اس چینل کے اوپر صرف عورتیں ہی آئیں اور کوئی ناس کہ یہ possible نہیں ہے تو جہاں مجبوری ہوتی ہے وہاں پر جواز بھی ہوتا ہے سلام علیکم علیکم السلام جی جناب دیسی نیو صاحب السلام علیکم کیا حال چل ہے علیکم السلام آپ سنائے کیا حال چلے بس آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے سنا تھا آپ کی بڑی طبیعت قراب تھی آپ کی ٹریول کے بعد الحمدللہ الحمدللہ سب بخین ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا سافی دیر سے آپ نہیں آئے تھے تو مس کر رہے تھے آپ کو تو چلیں اچھا ہوا آپ نے سٹریم کر دیا آپ کو کانٹینٹ بھی نہیں ملنا ہوگا نہیں نہیں آپ کے علاوہ کیسے راجت صاحب ہیں ان سے کافی کانٹینٹ میں بھی میں ابھی پاکستان گیا ہوا تھا دو آفتے کے لیے ابھی تھوڑے دیر پہلی آیا تو جب میں واپس آئے میری بھی طبیعت دو تین دن کے لیے کافی خراب ہوگی تھی آپ کے واپس آنے سے یہ نیریٹیو ختم ہو گیا کہ لوگ مرتدین کو مار دیتے ہیں شکل اسی لیے چھپائی بھی ادھر کس کو پتا دیسی نیو کون نہیں نہیں آپ کی پرانی ویڈیو خوب فلوٹ کرتی ہیں اوہ اچھا اچھا خیر میں اتنا ہائی پروفائل بندہ نہیں ہوں اگر کوئی اور ہائی پروفائل بندہ بھائی کہ لوگ ویلیو نہ کرتے ہوں آپ کو کہ یار اس نے کیا نقصان پہنچانا ہے یہ بھی بلکل میرے سے کسی کو کیا نقصان ہو سکتا ہے چلے آپ سے بس ایک کوئیشن کوئیکلی پوچھ کے پھر میں آگے نکلتا ہوں کیا کہتے ہیں میرا ایک کوئیشن تھا یہ کہ یہ جو سلمان رشیدی پہ جو اٹیک ہوا ہے ٹھیک ہے آپ جیسے لوگ اور جو کیسر راجہ اور آپ کے جو گروپ کے لوگ ہیں وہ کلیرلی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو انڈورس نہیں کرتے اور اسلام میں ویجلینٹی کا کونسپ نہیں ہے اور یہ وہ ہے یہ غلط کیا میں سمجھتا ہوں لیکن میرے میرے لحاظ سے اگر ایک ایک چیز کو انکریج کیا جاتا ہے کیسے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں اور جتنے آپ جیسے لوگ نہیں کرتے لیکن جو دوسرے مولوی ہیں وہ اوپنلی انکریج کرتے ہیں کہ ہماری زندگیاں محمد کے لیے قربان ہمارے ماں باپ محمد کے لیے قربان اور تمہاری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے کہ تم اگر ان کو ڈیفینڈ نہ کرو اور اس طرح جرباتی ڈائلوگ سے وہ جب لوگوں کے مائنڈ میں یہ کونسپ ڈال دیتے ہیں کہ حضور کے خلاف کوئی گساخی کرے تو تمہاری تمہارا فرض پڑھتا ہے کہ اس کے خلاف لڑو اینو انڈورس نہیں کیا ہے اسلام میں ویجلینٹیزم لیکن اگر کسی آپ ذمہ داری نہیں تھوڑی سی تھڑائیں گے اس کے اوپر بھی جو اس کونسپ کو پروموٹ کرے گا مائنڈ سیٹ کے اندر جیسے کہ جیسے میں آپ کے اوپر کہہ دوں کہ جو بھی مفتی یاسر کو مارے گا اس کو میں ون لاکھ روپے دوں گا ٹھیک ہے اور کوئی آپ کو جا کے مار دیتا ہے تو کیا اس میں جس نے مارا ہے اس کی تو ذمہ داری ہے لیکن جو میں نے کہا ہے کہ جو آپ کو مارے گا اس کو ایک لاکھ روپے ایک منٹ آپ مجھے ایک بار بتائیں کیا اخلاقی اعتبار سے یہ بات درست ہے کہ ہمارا موقف کلیرلی واضح طور پر سامنے آ جانے کے باوجود دنیا کے ہر انسیڈنٹ کے بعد آپ ہمارے پاس آئیں اور کہیں کہ یہ آپ نے کنڈیم کیوں نہیں کیا کیا یہ اخلاقی اعتبار سے درست ہے جی درست اتنی ہے کیونکہ جب بھی اخلاقی طور سے کوئی یعنی آپ ہمارا موقف پتا ہے ہاں ہم اس ویجلینٹی کو صحیح نہیں سمجھتے ہاں بلکل اور ہم جلائل کے ساتھ یہ کہ چکے کہ قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے ہم گستاخی کی یا ارتداد کی سزا کے قائل ہیں لیکن ہم اس سزا کو ریاست کا حق کہتے ہیں اور اس کے اوپر باقاعدہ سٹریمے کر چکے ہیں اس کے بعد آپ دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ اور فوراں ہمارے پاس چلے آئے کہ کنڈیم میں نے کہا تھا کہ آپ جو پرسنلی کرتے ہیں آپ نے اس کو انڈورس نہیں کیا اور دوسرے جو اچھے مفتی ہیں اور اسلام سے جو اچھی نالج رکھتے ہیں انہوں نے اس کو انڈورس نہیں کیا اور صاف صاف کہتے ہیں ویجلینٹیزم کی کیا وہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ ایک بہت مجورٹی آپ کے سکولرز کی ہے جو اس کو ٹوٹلی ڈیفرن طریقے سے بیان کرتی ہے اور کہتی جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو ہم اپنا موقف رکھیں گے اگر آپ مجھے کوئی اہمیت دیتے ہیں اور میں نے اپنی بات کو دلائل کے ساتھ سامنے رکھ دیا ہے اور بھی جو یوٹیوب کے اوپر آتے ہوں گے مفتی تاریخ مسود کی مثلا کیا پوزیشن ہے مولانا تاریخ جمعیل کی کیا پوزیشن لیکن اگر آپ ان حضرات کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انفلوینس ہے اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ماورائے عدالت قتل نہیں کر سکتے تو آپ کے لیے ہماری بات کافی ہو جانی چاہیے اب اگر کچھ اور کہہ رہا ہے تو جا کر آپ اس سے نمٹے ہمارا اس سے کیا لے نہ دینا آپ کا میں یہ نہیں کہہ رہا یہ آپ کا موقف تو مجھے بھی سمجھ آ گیا اور مجھے بھی پتا ہے کہ ویجلینٹیزم اسلام میں الاؤ نہیں ہے میں یہ اس چیز کے اوپر تو آرگیومنٹ نہیں کر رہا میں آپ سے کہ بھئی الاؤ ہے یا نہیں وہ تو آپ کا موقف کلیر ہے اور آپ نے اسلامی موقف دے دیا کہ الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے وہ سمجھ کرتا ہوں ٹھیک ہے میرا مطلب ہے کہ اگر ایک کمیونٹی کی بہت بڑا گروپ اس چیز کو انڈورس کرے تو کیا اس چیز کی ذمہ داری آپ اس کی اگر کوئی کمیونٹی کا گروپ مثلاً اس چیز کو انڈورس کر رہا ہے تو اسی گروپ کے خلاف جا کر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کا حق ہے انڈیویجول کا حق نہیں ہے ہم کس کے خلاف کہہ رہے ہیں یہ بات انہی لوگوں کو تو سمجھانے کے لئے کہہ رہے ہیں نا آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں آپ ہمارے مخاطب نہیں ہے ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں کہ جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں ہم تو انہی کے خلاف بات کر رہے ہیں ٹھیک ٹھیک لیکن ایک لیاس ہے اگر جو چلیں ٹھیک ہے وہ ویجلینٹیز کی بات ایک سائیڈ لگا لیکن جو مائنڈ سیٹ جو پلپٹ سے جو گمت سے مسجد کی گمت ہم جو بات کہتے ہیں ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اگر وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور جہاں جہاں وہ ایگزسٹ کرتا ہے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم ہی بولتے ہیں ہم آپ کے خلاف یا آپ کے کہنے کے اوپر نہیں بات کرتے نہیں تو دیکھیں جب آپ بھی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھے پور کا واقعہ ہوا ادھے پور کے واقعہ میں اس لیے بولا چونکہ وہ انڈیا کا واقعہ تھا میرا تعلق انڈیا سے ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے اس کی باقاعدہ مذہمت کی ٹویٹر کے اوپر جا کر مذہمت کی اور بہت واضح انداز سے مذہمت کی اتنی مذہمت میں نے کبھی نہیں کی تھی چونکہ واقعہ انڈیا کا تھا جس ملک سے میں تعلق رکھتا ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمارا ایک موقف کلیر ہے ہم اسی انہی لوگوں اسی مائنڈ سیٹ کے خلاف بولتے آ رہے ہیں آپ کی وجہ سے نہیں بول لیں اس کے باوجود آپ کوئی چیز کم لگ رہی ہے میں جنرلی طور پر بول رہا ہوں کہ دیکھیں جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جیسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ کوئی مسلمان ویکسین بنا لے یا کوئی مسلمان میڈل جیت لے تو ساری مسلمان امت اس کو اون کرتی ہے میری ایک اونٹ بتا دیجئے جس میں کسی میڈل جیتنے والے کو میں نے کہا کہ ماشاءاللہ نہیں نہیں آپ دیکھیں شروع میں ہی میں نے آپ کو کہا دیا کہ یہ جو میں ایڈریس کر رہا ہوں میں آپ کی آرڈینس کی طرف ایڈریس کر رہا ہوں through your platform کہ دیکھیں آپ میں ایڈریس نہ کریں آپ مجھ سے بات کریں what i'm trying to say کہ میری آرڈینس کا وہی موقف ہے جو میرا موقف ہے کیونکہ وہ آرڈینس مجھ کو مستقل سنتی ہے اور وہ مجھ سے اختلاف نہیں کرتی اگر کرتی تو وہ سامنے آ جاتا اور یہ میرا کوئی نیا موقف نہیں میں ابھی تک یہ سمجھی نہیں پایا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کونٹنٹ تو دیں کونٹنٹ نہیں دے رہے آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک گروپ young individuals ہیں ان کی دماغ میں یہ concept بار بار کے تھوک تھوک کے ڈالا جائے کہ تمہارے ماں باپ قربان تمہاری زندگیوں سے زیادہ محمد ہے یہ تو کچھ نہیں ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کو بتاتا ہوں دیسینیو صاحب یہ تو کچھ نہیں ہے اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گروپ جس کو داعش یا آئیسیس بولا جاتا ہے اس نے مسلم نوجوانوں بہت سے مسلم نوجوانوں کے ذہن میں یہ گسا دیا کہ یہی وہی برحق ہیں اور یہی جہاد ہے کیا ہم اس کے خلاف نہیں بولے نہیں بولے بس تو جب ہم ہم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف رگلرلی بات کر رہے ہیں تو اب آپ لوگ جو ہے آٹ اف دا پکچر ہو جاتے چونکہ ہمیں معلوم ہیں کہ ہمارے بہت سے مسلم نوجوان مس گائیڈڈ ہوئے ہیں بہت سے مسئلوں کے اوپر یہ ہماری مورل رسپونسیبیلیٹی ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقہ بتائیں اسلام کا جو صحیح حکم ہے وہ بتائیں وہ ہم ریگلرلی بات کرتے ہیں مس گائیڈڈ ہمارا جو اعتراض ہے وہ آپ جیسے حضرات سے کہ آپ لوگوں کو ہمارا وہ بات کرنا نظر نہیں آتا نہیں نہیں میں کہہ رہا مس گائیڈڈ جو آپ کہہ رہے ہیں بہت سے یوتھ ہیں جو مس گائیڈڈ ہوئے ہیں میرا کہنے کا مطلب ہے یہ جو مس گائیڈنس آ رہی ہے یہ وہ جو اندھی محبت جو آقا کے غلام آقا کے لیے ہماری جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ اس محبت کو میری محبت کو آپ اندھی کہیں گے نہیں نہیں میں پاکستان سے ہو کے آؤں میرا ایک موقف ہے جو آپ کے سامنے ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میری محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی کمی ہے نہیں نہیں میں جنون کی بات کر رہا یہ جو جنون ڈالا جاتا ہے یہ آپ آپ کے طبقے کے لوگوں میں نہیں ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا میں پاکستان سے ہو کے آیا ہوں دو ہفتے کے لیے میں سب سے مل کے آیا اور جس طرح کا مائنسیٹ ادھر کے لوگوں میں ادھر کی مسجدوں ادھر کے جو جو عالم ہیں ان لوگوں نے ان کے اندر جو ڈالاو ہے کہ آقا کی محبت میں تم ختل ہی ہو جاؤ تو بہتر ہے تمہاری زندگی کا مقصد ہی کیا ہے کہ اگر تم نے آقا کی طرف کسی نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ اس طرح کے لوگ ہماری سوسائیٹی میں نہیں پائے جاتے تو آپ یہ بات کریں کہ جی میں دیکھ کر آیا ہوں میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مائنسیٹ پائے جاتا مائنسیٹ کے خلاف بولتے ہیں نہیں دیکھیں حضرت کے لئے ٹائم کافی زیادہ لے رہے ہیں حالانکہ آپ نے موقف کلیر کر دیا ہوئے میرے خیال سے ان سے اجازت لے لیتے ہیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا ہمارا یہ کہنا کہ میری جان میرے والدین میری آل اولاد میری نسلیں اس پوری کائنات قربان وہ ہم کہتے رہیں گے اگر اس سے چڑ چڑتی ہے تو وہ بدلہ نہیں جا سکتا وہ تو میں بھی کہتا ہوں وہ تو میں بھی کہتا ہوں فدا ہوا بھی وہ امی بلکم بے شکر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں خانون اپنے ہاتھ میں لے کے کسی کو ختل کر دوں گا اور پھر اس کا جو ریزلٹ نکلتا ہے اس کا ریزلٹ بھی آپ پاکستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ مائنسیٹ کیا سیٹ اپ ہو جاتا ہے لوگوں کے مائنسیٹ اس کا ریزلٹ صرف پاکستان میں کیوں نہیں کللا ہے یا فنلینڈ میں کیوں نہیں نکللا یا دوسرے دنیا میں بہت سارے مسلمان ممالک ہیں وہاں کیوں نہیں نکللا سارے مسلمان کہتے ہیں فدا ہوا بھی وہ امی کیا سارے مسلمان قاتل ہو گئے دیکھا میں اس لیے نہیں نکلتا اس لیے کیونکہ یہ ادھر کی سوسائیٹی جو ہے سیکلر سوسائیٹی اس میں یہ والی چیزوں کو پروموٹ نہیں کیا جاتا ادھر پاکستان میں اگر آپ میں جذبہ ہے اور آپ محمد کے لیے قتل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو پروموٹ اور کیا جاتا ہے آج آپ جو ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا کہہ رہے ہیں اور کس کو ایڈرس کر رہے ہیں میں آپ مجھے ایڈرس کر رہے ہیں بات کسی اور کی کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خود اس مائنڈشیٹ کے خلاف بول لیں پھر آپ کو پاکستان سے ہو گئے ہیں مجھے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ اتنے ینگ یوت میں اس طرح کی thought process اتنی عام ہے ادھر تو چلو تھوڑے بہت آپ نے ایک دیکھ لیا وہ میں بہت ینگ یوت میں آتا ہوں میرے اندر تو یہ یہ مسئلہ نہیں ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا نہ تو امریکہ کی بات کر رہا میں پاکستان کی سوسائیٹی کی بات کر رہا جس کو میں ابھی دیکھ کے آئے ہوں یہ والا جو مائنڈسیٹ ادھر پاکستان جب آپ پاکستان کی سوسائیٹی کو ایڈرس کریں تو انشاءاللہ اس وقت آپ یہ بات کریں لیکن فیلال آپ ایک اوورال گلوبل سوسائیٹی اس پر کوئی ایڈرس کر رہے ہیں یہاں پر ہر طرح ہر جگہ کے لوگ ہیں اور ہمارا موقع بلکل کلیئر ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر بات کرنا ہی بیکار ہے بلکل حضرت جب پاکستان سوسائیٹی کو مخاطب کرنا ہو تو جمعہ کو میرے پاس آ جائے کریں کوئی ایسا مستہ نہیں کھل کے وہاں کریں آپ سے مقابلے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے خود ہی مجھے کہہ دیا تھا کہ آپ کی نظر میں میرے لئے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے تو اگر آپ میرے لئے کوئی رسپیکٹ نہیں رکھتے تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ میں آپ کے لئے بھی کوئی رسپیکٹ رکھوں تو ایس اوکے آپ نے خود اپنے موہ سے کہا ہے یہ مسائل آپ کسی اور پلیٹ فرم پر سو جائیے گا اگر ایسپیکٹ نہیں دے سکتے تو ایس اوکے ڈونٹ ایکسپیکٹ رسپیکٹ فرمی آس چلیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سیمپل ٹی کے سیمپل ٹی کے ہیں اس کے بعد ارمان ہے اس کے بعد پریم سوامی جی سیمپل ٹی کے اسلام علیکم سر اسلام سر میرا دو سوال تھا ایک سوال اور جنرلی سر میرا ایک سوال پہلا جو سوال ہے نماز میں نماز کی دوران سمجھو امام کی پچھے سورے فاتح پر سکتے یا نہیں یار یہ سوال مت کیا کریں مجھ سے یہ سارے سوال مجھ سے مت کیا کریں یہ فقہی مسلح کی سوال کے لیے یہ اسٹریم ہم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی بھی اپنے لوکل عالم سے پوچھ لیں وہ انشاءاللہ آپ کو جواب دے گا ٹھیک ہے چلنے شکریہ ارمان سلام علیکم مفتی صاحب کیا آپ نے زیاد پٹیل صاحب کی ڈیبیٹ دیکھی اور کیا کمنٹس ہیں آپ کے اس پہ میں ہندے پرسنٹ نہیں دیکھایا لیکن میں نے اکثر ویڈیو وہ ان کی ڈیبیٹ دیکھی ہے اور آئی دنک وہ تو ان کا کلیر اپر ہینڈ ہے شروع میں جو انہوں نے سوال لگ دیئے تھے وہ تو ایسا ناک ڈاؤن کر دیا انہوں نے اپنے اپوننٹ کو کہ وہ بیچار آخر تک نہیں اٹھ پایا آپ ان کے ساتھ سٹریم کریں گے کوئی پلان ہے آپ کا میں نے ان کو لنک بھیجا ہوا ہے اور اتفاق سے جس وقت آپ نے مجھے ان کے بارے میں سوال کیا وہ ان کا میسیج ہی پڑھ رہا تھا وہ اپنے چینل پر اس وقت سٹریم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری سٹریم تھوڑی لمبی ہو گئی ہے فینش ہوتے ہی میں آپ کو میسیج کرتا ہوں تو میں ان کے انتظار میں ہوں مفی صاحب ایک لاس سوال ہے کہ ایک حدیث بہت پوپلر ہے مرتدوں کے بیچ میں ہاف مائنڈ سے ریلیٹڈ لڑکیوں کا ہاف مائنڈ ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا صحیح بخاری کی تین سو چار حدیث ہے نہیں یہ تو نہیں ہے کہ ہاف مائنڈ ہوتا ہے لیکن بولو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ورڈ آتا ہے انگلیش میں ٹرانسلیشن میں کی بومن جو ہے انٹیلیجنٹ لیڈیفیشنٹ ہے تو کیا یہ رونگ ٹرانسلیشن ہے ناقصات و عقل و دین ناقصات و عقل و دین ہے اور وہ لفظ کسی بھی حدیث و آیت کو سمجھنے کے لیے دراصل اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اب جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو ایک خاتون نے خود ہی کہا کہ ہم کیسے ناقصات و عقل ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی کہ نقصان عقل کیا ہے عقل کا نقصان کیا ہے عقل کا نقصان کی جو دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ یہ کہ تم میں سے دو کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے کہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت کا عقل کا جو نقصان ہے کمی ہے اس سے مراد عقل نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اس کی یاد داشت ہے اس سے مراد اس کی مہموری ہے اس سے مراد اس کی واقعات کو جو باہر سڑکوں پر رونما ہوتے ہیں ان کو انیلائز کرنے کا جو ایک سمجھ لیجئے کہ ایبیلیٹی ہوتی ہے وہ ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں عورتیں جو ہیں وہ فطری طور پر جذباتی زیادہ ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں تو اگر کوئی واقعہ ان کے سامنے رونما ہوتا ہے کوئی جرم ہوا کوئی واقعہ ایسا نیگیٹیو ہوا تو وہ اپنی جذبات کی روشنی میں اس واقعے کو جج کرتی ہیں عام طور سے ساری عورتوں کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عام طور سے میں کہہ رہا ہوں اور اس کی میرے پاس اپنی ذاتی اعتبار سے مجھے کتنے تجربات ہوئے ہیں کوٹ روم میں میں اس کی ایک مثال آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا تھوڑا سی لمبی بات ہو جائے گی لیکن میں ایک مرتبہ غالی بن دوہزار بارہ کی بات ہے ایزے جیورر ایک امریکہ کی کوٹ میں گیا یہاں پر عام لوگوں کو بطول جیورر بلایا جاتا ہے تو میں بحیثی جیورر گیا یعنی مجھے تھوڑی دیر کے لیے چودہ لوگوں کے ساتھ جج کے طور پر میرا انتخاب ہوا ایک کیس میں یہ ڈومیسٹک وائلنس کا کیس تھا تو ہم پورے دن اس کیس کو ہم نے سنا دونوں طرف کے وکیلوں کی آرہا سنی اس کے بعد ہمیں ایک کمرے کے اندر لاک کر دیا گیا بند کر دیا گیا کہ بھئی آپ کو یہاں پر ہنڈیٹ پرسنٹ فیصلے کے ساتھ باہر آنا ہے یعنی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہنڈیٹ پرسن ہونا چاہیے اس میں کسی قسم کا اختلاف نہ ہو تو ہم نے سارے ایویڈنس کو اگزامن کیا اور ہمارے گروپ میں تقریباً آٹھ نو مرد تھے اور پانچ چھے جو ہے وہ عورتیں تھیں تو ہم نے سب کو کنونس کر لیا کہ بھئی جس مرد نے مرد کے خلاف یہ کیس ہے ڈومیسٹک وائلنس کا اس کا جرم نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے ایک آتھ پڑ مار دیا لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دو تین سال کے لیے جیل میں جائے لہٰذا اس کو ماف کیا جانا چاہیے کورٹ اس کو گلٹی نہ مانے ایک عورت تھی وہ نہیں مان رہی تھی اس نے کہا کہ نہیں اس نے ایک رہ پڑ تو مارا ہے لہٰذا اس کو سزا تو ملے گی اور وہ اس کو اسی جذباتی انداز سے سوچ رہی تھی سب جو اس کے مخالف تھے سب اس کو کنونس کر رہے ہیں کہ بھائی جلدی سے فیصلہ کرو ہمیں گھر جانا ہے دینر کا وقت ہو گیا ہے لیکن وہ عورت نہیں مانی آخر کار سب لوگوں نے جب منت سماجت کی کہ ہم اس وقت تک کہ یہاں بند رہیں گے جب تک کہ تم یہ فیصلہ نہیں دوگی تو خیر وہ ہم لوگوں کے ساتھ اس نے اتفاق کیا اور فائنلی وہ مرد جو ہے وہ آزاد ہو کر اس دن اپنے گھر گیا تو یہ میرا اپنے آنکھوں دیکھا میرا اپنا ذاتھی تجربہ ہے کہ عورتیں کس طریقے سے بہت سے کورٹ کے معاملات میں جذباتی ہو جاتی ہیں تو یہی بس اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے ورنہ جب بات روایت کی آتی ہے یعنی حدیث کو روایت کرنے کی کہ جس کے اوپر دین ٹکا ہوا ہے وہاں پر ایک عورت کی روایت کو لیا گیا ہے لیکن جب بات گواہی کی آتی ہے تو وہاں دو عورتوں کی گواہی کو لیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی اس لیے ضروری ہے کہ اگر ایک عورت کی گواہی لی جائے اور وہ جذبات میں آ کر گواہی دے دے تو سامنے والی کی تو یعنی اس کی تو زندگی خراب ہو جائے اب مثال کے طور پر اگر ہم اس ایک عورت کے جذباتی فیصلے کو مان لیتے تو وہ جو بندہ اس دن آیا تھا ڈیفینڈنٹ بن کر وہ تو تین سال کے لیے اندر گیا تھا اس کی تو لائف تباہ ہو گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روایت میں اسلام نے ایک ہی عورت کی روایت کو قبول کیا ہے لیکن شہادت میں اور گواہی میں دو عورتوں کی گواہی کو رکھا یہی اس کا نقصانِ عقل ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں حضرت ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں امام شکانی نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو کہ روایتوں میں بھی آتا ہے انہل الوطار میں کہ ایک عورت آئی تھی اس نے چاند دیکھنے کی بات اللہ کے رسول نے ایک گواہی کو قبول کیا تھا سنن ابی دعود کے اندر یہ روایت ملتی ہے سنن ابی دعود میں اس صورت میں یہ مجھے تھوڑا سا مجھے اس کے تعلق سے تحقیق کرنی ہوگی کہ ایک شخص کی گواہی کو اس صورت میں قبول کیا جاتا ہے جبکہ رمضان کا روزہ ہو اور آسمان پر بدلی چھائی ہوئی ہو لیکن کیا اس میں ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی مجھے اس کے تعلق سے تھوڑا سا تحقیق کرنی ہوگی یہ میں نے روایت پڑھی تھی میں نے ذکر کر دیا بہتر ٹھیک ہے امان صاحب جی جی مکتی صاحب آپ کو میرا نمشکار کیونکہ آپ انڈیا سے تعلق رکھتے تو ہماری کومن بھاشا میں نمشکار ہی کہتے آداب کیا حال چالے جی جی بڑی آؤں میرا میں نہیں مانتا کہ کوئی ہمارا کریٹر ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم ایک جندہ چیز ہیں ہم کوئی پروڈکٹ نہیں ہے جیسے کوئی موبائل ہے اس کا کوئی پروڈیسر ہوتا ہے مینیفیکچرر ہوتا ہے ہم ایک جندہ چیز ہیں جو ایک ایٹم کے روپ ایٹم کی ایٹم سے شروعات کرتے ہیں اور اس کا عرب و گناہ بڑا ہو کے ہم دنیا میں گھونتے ہیں مر جاتے ہیں ہمارا شریر پھر مٹی مٹی ہو کے ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو مجھے اس میں کوئی کرییشن جیسی چیزی لگتی نہیں ہے یہ آپ کا دعویٰ ہوا دلیل کیا ہے آگے 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 سوٹیے دوسری چیز دنیا میں اس پوری کائنات میں جس کو ہم برمانڈ کہتے ہیں اور جس کو یونیورس کہتے ہیں اس میں میٹر ہے انرجی ہے سپیس ہے اس میں خدا کہاں سے آگیا میں آپ نے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا کہ ہم لوگوں کو تخلیق کیا گیا ہے پیدا کیا گیا ہے چونکہ ہم زندہ ہیں اس پر دکھتا ہے کچھ دکھتا ہے نہیں سنیجئے یہ آپ کا ماننا یعنی آپ کا دعویٰ ہے اس پر دلیل کیا ہے آپ کے سامنے ہے میٹر ہے انرجی ہے سپیس ہے چوتھی چیز کچھ بھی نہیں ہے یہ میٹر اور سپیس یہ دلیل نہیں ہے یہ بھی دعوی یہ بھی دعوی ہو گیا دلیل کیا ہے آپ دلیل سمجھتے ہیں سنیں سنیں میٹر اور انرجی کے بیچ میں جو رییکشن ہوتا ہے میٹر اور انرجی کے بیچ میں رییکشن ہوتا ہے تو چیزیں بنتی ہیں کیونکہ ہر میٹر کہنے دلیل ہے وہ انرجی ہی اسی چیز کو ایویلویٹ کرتی ہے اس کا روح بدلتی ہے اس کا سسٹم بدلتی ہے جیسے آپ دیکھئے وہی ایٹم سے گولڈ بھی بنتا ہے انہی ایٹم سے آپ سے سمپل یہ سوال کر رہا ہوں آپ تامبے اور گولڈ پہ چلے گئے میں سمپل آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم تامبہ کو جسے کر رہا ہوں کہ وہ چیزیں ہمارے بیتر ہیں موجود رہا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ ہم لوگ لیونگ ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے میں اور آپ دونوں سیم پیچ پر ہیں لیکن لیونگ چیز کا کریشن نہیں ہو سکتا اس پر کیا دلیل ہے کیونکہ ہم میٹر ہیں ہم انرڈی ہیں اس لئے ہمارا کریشن نہیں ہو سکتا میٹر اور انرڈی کا کریشن نہیں ہو سکتا اس پر کیا دلیل ہے اس پر کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیوں کیونکہ یہ یہ انفنائٹ ہے یہ ہمیشہ سے ہے اس پر کیا دلیل ہے یعنی دعویٰ ہو سکتا ہے دلیل نہیں ہو سکتی ابھی آپ ہر چیز کا دلیل جائیں گے اگر آپ ہر چیز کا دلیل پوچھتے جائیں گے تو ہم انڈلیس دلیلوں کے جواب دینے پڑیں گے یہ کیا بات ہوئی بھائی یعنی آپ دعویٰ آکے کر لیں اور بغیر دلیل کے کہہ کے نہیں اس میں کوئی دلیل نہیں ہے آپ کیا دلیل ہے آپ اتنے بڑے مسئلے کو لے کر بیٹھے ہیں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک انسان کو آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کبھی کریئٹ نہیں کیا گیا اتنے بڑے مسئلے کو جو سارے مسئلوں کی جڑے ساری دنیا کے مسئلوں کی جڑے یا مسئلہ یا تو کہیے کہ خدا مینفیکچرر ہے میں کچھ نہیں کہتا میں تو آپ کے دعویٰ کو ہی لے کر چل رہا ہوں مجھے یہ بتائیے اس پر دلیل کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں سمجھ لیجے میں نے کچھ نہیں کہا میں ایک نیوٹرل بندہ ہوں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس پر کیا دلیل ہے کہ آپ اپنے سرین کو چیک کروائیے جا کے لیبرٹری میں آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں بھائی وہ میرے اندر کچھ بھی ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹر اور انرڈی انفینیٹ ہے نا انفینیٹ کے اوپر دلیل دے دیجئے ہمارا جو سنیے سنیے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ہم نے پڑھا ہے کہ خدا نے چھے دن میں مٹی سے بنایا میرا یہ سوال ہے میں اس کو نہیں مانوں گا آپ کے دعوے کے اوپر مجھے دلیل چاہیے تھوڑی دیرے کے لیے مان لیتے ہیں وہ غلط ہیں آپ نے یہ کہا کہ میٹر اور انرڈی انفینیٹ ہے مجھے اس کی دلیل دیجئے میں آپ کو بتاؤں لاکھو خدا کے قریب کوئی دلیل ہے میں کچھ اور نہیں سنوں گا میں صرف اس کی دلیل آپ کو سننا پڑھے گا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی دلیل ہو نہیں سکتی آپ کو کیسے مانوں اس کی دلیل ہو نہیں سکتی کیوں اگر اس کو دلیل دوں تو آپ بولیں گے اس کی دلیل کیا آپ اور ایک سطح اور آگے جائیں گے میں نہیں پوچھوں گا میں اس کی دلیلیں مانگتے رہیں گے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اس کی دلیل کیا ہے میں اس دلیل کو رت کروں گا اگر وہ دلیل دلیل کے پرامیٹر کے اوپر اتر رہی ہوگی دلیل دلیل ہونی چاہیے بھائی ایویڈنس تو آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں مجھے کنونس کریں آپ بتائیں مجھے کہ انفینٹ ہے یہ میٹر اور انرڈی کیجئے کنونس نہیں نہیں میٹر انرڈی انفینٹ اس پر دلیل دلیل ہے یا آدمی کریٹر نہیں ہوا اس پر دلیل دلیل ہے آرے بھائی میں اس کو چھوڑ دیجئے کہ چھے دن میں کہ ساتھ دن میں آپ نے یہ کہا کہ آدمی میں میٹر اور انرڈی ہے چلو بھائی مان لیا اب آپ یہ کہیں میٹر اور انرڈی جو ہے وہ انفینٹ ہے اس پر کیا دلیل ہے اس کی انفینٹ ہونے پر اس پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی یہ ایمپوسیبل دلیل نہیں ہو سکتی تو آپ کا دعوی دعوی ہی ہے بغیر دلیل کے دعوی قابل قبول نہیں ہے آپ آپ دلیل دیجئے کہ یہ انفینٹ نہیں ہے میں دلیل آپ آپ یہ مان رہے ہیں آپ دیجئے کہ انفینٹ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے میں بھی دلیل دوں گا آپ یہ مان رہے ہیں کہ ابھی تک آپ بغیر دلیل بات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں یہ چیز ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتا ہے آپ بغیر دلیل بات کر رہے ہیں مفتی صاحب جو چیز انفینیٹ ہوتی ہے اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی یہ اسوال کہاں سے نہیں کہا یہ اسوال کی بات ہے دیکھئے جو چیز انفینیٹ ہے اس کی پھر انفینیٹ نہیں رہتی ہے اگر دلیل ہو گئی تو آپ کو ڈامینو ایفیکٹ پتا ہے پتا ہے کیا ہے بتائیے آپ لائن سے ہزاروں دو ہیٹے رکھے واپس اسی ہیٹ پہ ایک کو دھکا مارد گھوم کے اسی ہیٹ کو گرائی ہے یہی ہے نا اس کے بعد اس کے بعد کیا ہے پورا بتائیں مجھے نہیں مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے لائن میں ہی رکھیں ہیٹے گول گولاکار میں ہیں تو ایک کو دھکا دیں گے تو جو ایک ہیٹ کو دھکا دوسری ہیٹ میں چلی جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں دوسری ہیٹ کی اینرگی تیسر چلی ہے رکھ جائیے رکھ جائیے میں آپ کو ایک ویڈیو دیکھ لیجئے دوسرا یہ ہے کہ آپ کا مائک سے شور آ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر رہا ہوں ویڈیو دیکھ لیں درہا ویڈیو دیکھیں درہا ایک منٹ یہ ویڈیو جو ہے یہ بہت زبردست ویڈیو ہے اس کے لیے نظر آ رہی ہے جی اب آ رہی ہے جی اچھا اس کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کر دیں جی ڈیو سبھوڑا سر موسیقی 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 کو جو سکھا دوگے وہ بچہ ہوئی بولے گا بچوں کا کھیل نہیں یہ پڑھوں کے کھیل ہے لیکن بات یہ کہ بچوں بچہ سیکھ گیا پوائنٹ یہ کہ آپ جس لیبل پر آ کر بات کر رہے ہیں وہ 6 سال کا بچہ سیکھ گیا بچہ 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 ریپیٹ کرتا ہے بچے کا کہنا نہیں ہوتا وہ اس کا ریپیٹیشن ہوتا جو اس کو بولا گیا ہے the point is he is able to make his audience understand what he is saying مفتی جی آپ نے بھی تک نہیں مجھے بتایا کہ matter اور energy infinite نہیں ہیں اس کی دلیل بتائیے بھائی اس کی ویڈیو آپ کو دکھا دی اس کا جواب دے دیجے وہ ہی ہے وہ ہمارا آرگیومنٹ ہے نہیں نہیں آپ بتائیے رہا وہ دلیل آپ بتائیے آپ کے سب دوں میں سننا چاہتا ہوں میرے میں آپ میرے بیٹے کی دلیل ہے نا وہ آپ اس کا جواب دے دیجے بچے کی دلیل کا جواب دے دیجے اس کو چھوڑیے آپ بچے کی دلیل کا جواب دے دیجے نہیں 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 میں آپ سکتا ہے سوامی جی ایسے کرتے ہیں جس طرح آپ کے infinite infinite time کی اور اس energy کے اس time کی دلیل کوئی نہیں ہے نا آپ کہتا ہے بغیر دلیل کی آپ یہی سمجھ لیں کہ finite کی بھی دلیل کوئی نہیں ہے چلیں اپنگا ڈال کے بیٹے جائیں ایسا ہے ایسا ہے میٹر اور سنیے میٹر اور energy infinite اس لیے اس کے دلیل نہیں ہے تو بس ہم کہہ رہے ہیں finite اس لیے اس کی دلیل نہیں اب بس آ کے بیٹے جائیں دو گھنٹے نہیں نہیں مسئلہ کیسے ہل کریں گا آپ کے آپ کہتے کہ یونیورس کی شروعات ہوئی ہے آپ یہ کہتے ہو نا ہاں ہم کہتے ہیں جی ہاں تو شروعات کے لیے چیز چاہی ہو چیز کہاں سے آئی نہیں نہیں کوئی دلیل نہیں ہے بس مرزی ہماری تو وہیں تو مرزی پہ چل رہا ہے نا تو کوئی دلیل ہے تو آپ کا مرزی پہ چل رہا ہے تو میں یہ اب آپ تا جواب مل گیا مجھے آپ کو اپنی مرزی پہ چلنے کہا کے اور ہمیں نہ ہو یہ تو آپ تا جواب مل گیا مجھے آپ یہ آپ کا صرف ماننا ہے سچ آپ کو نہیں پتا بہت شکری بہت شکری بہت شکریہ آپ سے بہت شکریہ اچھا قیسر بھائی جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں قیسر بھائی کو لیں بھائی ٹھیک ہے قیسر بھائی جلدی سے جوائن کر لیں ابھی جگہ بنی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کو مسلمان دوست جو پہلے آ چکے ہوتے ہیں ان سے حمیجات لے لیتے ہیں مفتی صاحب آپ کی جات کے ساتھ بھائی آپ لیڈر ہیں آنکر ٹھیک ہے اچھا جو مسلمان دوست ہمارے جو پہلے بہت دفعہ آ چکے ہیں ان سے حمیجات لے لیتے ہیں محلی کسلام جی افان صاحب کویکلی میرا سوال میرا سوال میرا پرسنل سوال تھا کوئی یعجابی سوال نہیں تھا کویکلی سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پرسنل سوال کر سکتا ہوں نہیں میرے خال سے اگر کوئی ایسا اگر اس سے ریلیٹی جو ہمارے ٹاپک چلتے رہتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہے تو ٹھیک ہے میں ایک باڈی بیلڈر ہوں میں کیا ہوں کہ میں ایک یوٹیبر بننا چاہتا ہوں اور یوٹیوب پہ کنٹنٹ ایسا بننا چاہتا ہوں جیسے میں لوگوں کو ٹریننگ دے چاہتا ہوں اور پھر اپنے چینل کو منٹائز کر کے اسے ارنگ بھی کر چاہتا ہوں لیکن محلی صاحب مسئلہ یہ آتا ہے کہ عام طور سے جو ٹرینر ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں ان کو اپنی باڈی شو کرنی ہوتی ہے اپنے بائی سیپ، ٹرائی سیپ، چیسٹ اور اپس وغیرہ تو مفتی صاحب میرا یہ سوال تھا کہ آپ کچھ اورا مطلب جو مینس پردہ ہوتا ہے جیسے اس کے بارے میں کچھ آپ تھوڑا بہت بتا دے تو آپ کی بہت مہربانی ہوگا تو میں کپی ٹیم تو بہت پرشان ہوں نیول ٹو نی یہ ہے مسلمان مرد کی آورہ وہ دکھانے جائز نہیں ہے تو مفتی صاحب آپ بتا دے کی میں کیا یہ چیز کر سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ آپ کو ٹائٹ کریں کہ آپ کا یہ کرنا جو ہے آپ پروفیٹیبل رہے گا یا نہیں لیکن نیول ٹو نی کو آپ نہیں دکھا سکتے مطلب اس کے علاوہ میں جیسے کی ٹریننگ دے سکتا ہوں اور جو رول ریگولیشن ہے جیسے میوزک نہ لگانا یہ ساری چیزوں کا احتیام کرتے ہوئے میں استعمال کر سکتا ہوں ساری چیزیں ہاں ٹھیک ہے آپ اس لانگ از آپ حدود کی پابندی کر رہے ہیں کوئی عرض نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اصل میں میں کافی ٹائم سے پرشاندہ پرشلے تینچار دن سے بہت مفتی صاحب سے بہت مفتی سے جیسے تارک مسید صاحب ہو گیا تو میں نے کافی ٹرائے گیا تھا لیکن کوئی مفتی نہیں مل لائے تھے لیکن الحمدللہ بہت بہت شکر ہے کہ آپ جیسے مفتی مجھے ملے اور میرے مسئلے کو آپ نے حل کر دیا thank you so much چلیں بارک اللہ جی حضرت بھائی کی حال جالیں آواز تھوڑا گر بڑا رہی ہے آپ کی مائک ریپ لگ کریں ایک سیکنٹ جن دوستوں کو بیک سٹیج سے میں نے کک آؤٹ کیا ہے ماذا رچاتوں آپ کو بتا رہا تھا لائف کے جگہ بنانی ہے تو جگہ بنانے کے لیے آبیسلی تھوڑا سا جگہ بنانی پڑ نہیں ماذا رچاتوں آپ سٹریم یارڈ کا رول ہے کیا کر سکتے ہیں دکھ تو ہوتا ہے جی آواز ٹھیک ہے میری اب جی آحمد اللہ اچھا یہ جو بڑا والا پلان ہے اس کو لیں تو زیادہ لوگ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے اس میں حضرت میکسیمم جو ہے جو پتا چلا ہے وہ بارہ ہیں اس سے اوپر کا کوئی نہیں ہے یہ اردیاں جا رہی ہیں ان کے پاس کم از کم بیس تیس تو کریں نا یہ تو غلط بات ہے جی خیسر بھائی خیریت سے ہیں جی اللہ کے شکر یہ کیا سوامی اسے میں آئے ہوئے تھے انفنیٹ کر دیا انہوں نے اچھا ہم نے جو ہے بچے کی ویڈیو چلا دی تو اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں بتائیے اس طریقے سے سینگ کی پھستے ہیں وہ پھر میرا کیس سینگ میں نے پھسا لیا تھا ایک بڑی سمپل چیز ہے نا کہ ہم جو لینگویج ہے اس کو ایبسلوٹ ٹرمز میں یوز کرتے ہیں جب تو وہاں سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں کل بھی میری سٹریم پر بات ہو رہی تھی کہ جو ورچول پارٹیکلز ہیں بھئی ہم ان کو ورچول پارٹیکلز اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی لفظ ہی نہیں ہے کیا کریں پھر تو اب ہمارے پاس ہرمو ڈائنیمکس کا جو جو لوز ہیں اس کا جو پس لو ہے وہ بلکل یہی کہتا ہے کہ میٹر کو کریئٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ اس لیے کہ وہ ہماری ہیومن کیپیبلیٹی اور ہیومن نالج کی ایک حد ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں وہ نہیں کیا جا سکتا حالانکہ پیور اگر آپ لوجیکل بیسز پر سوچیں تو ہر وہ چیز جو کسی نہ کسی لو پر اپریٹ کرتی ہے یہ نیسیسری ہے کہ وہ لو اس چیز کی ایکزسٹنس سے پہلے بنایا گیا ہو کیونکہ اگر لو بعد میں بنایا گیا ہے تو پھر تو بیسیکل لوجیکل یہ پوسیبل ہی نہیں ہے تو اگر یہ لو ہے کہ میٹر اپنی فارم چینج کر کے انرجی میں اور انرجی اپنی فارم کر کے کنڈنس ہو کے میٹر میں چلے جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون اس وقت بنا جب میٹر کا وجود نہیں تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹر بن گیا اور میٹر نے بننے کے بعد پھر فیصلہ کیا کہ میرے اندر یہ قانون ہونا چاہیے کہ میں اپنی فارم چینج کر کے انرجی بن سکتا ہوں میں ڈسٹروئی نہیں ہو سکتا وغیرہ 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 تو اگر یہ قانون پہلے سے موجود تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اٹھ سم پوئنٹ میٹر پھر وجود میں آیا اور وہی اس کا سٹارٹنگ پوئنٹ ہے ہمیں نہیں پتا تو ہم نے تھرمو ڈینامکس کے لوگ پر یہ لیبل اپلائی کیا there is not to say کہ جو ہماری ان کے بیلٹی ہے وہی خالق العالمین کی بھی ان کے بیلٹی ہوگی سو یہ تھوڑی سی یہ بھی ہمیں چیزیں اپنی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے پر ہاوپلی ون ڈے سمجھ آ جائیں گی ہمیں آؤٹ ڈیٹڈ ڈیٹا تھا ان کا یہ تو امام غزالی کے زمانے میں قدیم علالم کی بحثیں چلا کرتی تھی یہ تو اب آگئے ہیں نہیں آمیر بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہندویزم کی بنیاد ہے ہندویزم میں جو یونیورس ہے یہ قدیم یعنی ایٹرنل ہے اس کی کوئی شروعات نہیں ہے اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہندویزم میں بلیو کرتا ہے آ کر وہ اگر وہ یہ کہے کہ جی میں ہندویزم میں بلیو کرتا ہوں تو اس کو پتا ہے کہ وہ پھس جانا ہے وہیں پر پھس جائے گا ایک دم اس کو دس قویشن اس طرح کیوں گے کہ وہ اس کو پانی نہیں ملے گا تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ادھا 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 کی باتیں کر کے وہ کہے گا کہ جی میٹر جو ہے وہ انفینیٹ ہے تاکہ وہ اپنے جو اس کی مذہبی تعلیم ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کائنات ایٹرنل ہے اس کو وہ ثابت کر سکے سمپل سفنڈا یہ ہے تو یہ جو صاحب آئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ انسان کو کیریئٹ نہیں کیا گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ یونیورس ایٹرنل ہے اچھا حضرت آپ کے تو علم میں ہوگا کہ یہ حدوثِ وید یعنی قدیمِ وید کے بھی قائل ہیں کہ وید کی ایٹرنل بلکل وید کے قدیم ہونے کے قائل ہیں بلکل صحیح جی ہاں اچھا آگے چلتے ہیں مسٹر انٹروورٹ اسلام علیکم مفتی صاحب سام میرا آپ سے ایک سوال تھا جی آپ انڈیا کا تو آپ بہت سے جانتا ہوں گے کہ جیسے بلکس بانو کا کیس ہو گیا اور یہ سبھت جیسے 2019 کے بعد جو سی اے اور انرسی کے بہت زیادہ سٹرٹ ہو گئے ہیں تو آپ کو انڈیا کا فیوسر کیا لگتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا حالہ تر واقعہ دیکھ دیکھیں اس پر تو کومنٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ انڈیا کا فیوچر کیا لگتا ہے لیکن بہرحال جو آپ کرنٹ کنڈیشن ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ انڈیا ایک سوپر پاور بن جائے ایک بڑی پاور بن جائے ہم چونکہ انڈیا سے آتے ہیں اور ہمارے سمجھ لیجئے کہ ہمارا وطن ہے وہ ملک اس حیثیت سے ہماری یہ خواہش ہوگی کہ انڈیا ایک پاورفل کنٹری بنے اس کی ایک اہمیت ہو سوپر پاور بنے لیکن کسی بھی ملک کے لیے سوپر پاور بننا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کے جتنے بھی سیٹیزنز ہیں ان کو ایکول ٹریٹ نہ کیا جائے ایکول ٹریٹمنٹ ضروری ہے اور فیئر دسٹیبیشن اف ویلت فیئر دسٹیبیشن اف ریسورس اور ایکول ٹریٹمنٹ یہ جو ہے جب تک نہیں ہوگا تو کوئی بھی ملک سوپر پاور بن نہیں بن سکتا آپ مغربی ممالک کو دیکھیں کہ جن کی اس وقت ساری دنیا کے اندر ان کی بات کو اہم تسلیم کیا جاتا ہے امریکہ کو مثلا آپ دیکھ لیں امریکہ میں الگ الگ ریس اور کلچر اور مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ یہاں کی لیڈرشپ کو آپ دیکھیں گے کبھی اپنے ملک میں دنیا میں چاہے وہ جو بھی کر رہے ہو لیکن اپنے ملک میں وہ کسی بھی طبقے کو قانون بنا کر یہ احساس نہیں دلاتے کہ تم جو ہے وہ سیکنڈری کلاس ہو یہ پوسیبل نہیں ہے اور اسی ملک نے اسی چیز نے اس ملک کو طاقتور بنا رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ملک کے لیے کام کروں تو اگر انڈیا میں جو وہاں کی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ انڈیا کا نام ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں انصاف ہو اگر انصاف نہیں ہوگا تو ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا یہ ہمارا ماننا ہے سمپل سی بات نہیں نہیں آپ نے بتا دیا کہ ترقی کیسے مطلب جو کرنا چیئے گورنمنٹ کو پر جس آپ سے جو حالات دیکھ کیسے لگتے کہ بہت جیادہ ٹف ہونے والا نہیں تو اس کا جواب آ گیا کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا ملک تنزلی کا شکار ہو جائے گا وہ تنزلی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے چلے ٹھیک ہے اور میں بس ایک چھوٹا دیکھوڑ تھا کہ جیسے کوئی میں بھی میری عمر 20 سال ہے تو آج کا ٹائم پہ اینڈیا میں تب کو آپ کو بہت چیسے پتا ہوا کہ اسلامو فو بیا بہت چاہدی تیزی سے بڑھ رہا ہے یہاں پر تو تو اگر ایک عام مسلمان اگر کوئی سے بھی چھوٹی موٹی ڈیبیٹ کرتا ہے کسی بھی نون مسلم سے تو اتنا مطلب آج کی بڑھ چکا ہے کہ موسیم میں نے دیکھا ہے کہ وہ پہی نے کہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہ گھوم بیر کے بات اسلام پہ تنگیت کرنا شکریہ پڑھ دوتے تو میرے حساب سے مطلب مجھے دوسرا کا نہیں پتا میں تو میرے حساب ماننا ہی کہ آج کے ٹائم پہ ہم کچھ اسلام کو پڑھیں نہ پڑھیں پر اتنا تو ضرور کی اپنے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفرینٹ کر سکے میں آپ سے پوچھنا جاتا ہے کہ میرے بیسک سٹارٹ کہاں سے کرنا چاہی اسلام سٹڈی کی مطلب بیٹلیس میں ڈیفرینٹ کر سکتے مطلب کوئی دیکھیں آپ مہتبر سیرت کی کتابیں پڑھیں انشاءاللہ اور اس میں میرے نزدیک سیرت النبی تقریباً ہر زبان میں اس کا ترجمہ جو میجر لینگویج ہے انگلیش میں بھی اویلیبل ہے ہندی میں بھی اویلیبل ہے اردو میں بھی اویلیبل ہے تو آپ سیرت النبی علامہ شبلی نومانی اور علامہ سید سلمان ندوی اس کو پڑھ لیں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا لیکن آپ اس پوزیشن میں آ جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی رسالت کو آپ موتا سانی کے ساتھ ٹیک ہے اور میں قرآن تجزمہ سے بھی میرے پاس کوئی ساتھ تو ہیں جیسے آپ جس طریقے میں میں سوال کرتا ہوں جیسے آپ کو ہی پتا کی جو مغلے کے جو مفتی صاحب رہتے ہیں وہ اس طرح کے سوال کے جواب نہیں دے پاتے جیسے آپ کے یوٹ کے باتیں ان کو لے لیتے ہیں دوبارہ جوئن کیجئے گا جگہ بنانے کے لیے بھائی کیا تھا جگہ بنانے کے لیے لے لی جی ان کو جی جی ہاں انٹروورٹ کیا کہہ رہے تھے آپ سوری ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ قرآن ترجوں کے ساتھ اگر میں مپندس آ رہا تھا پر وہ جب دار ہے کہ اگر میں کوئی ڈاؤٹ آر اس کو کوئی یہاں پر جیسے آپ کے اس پریشانی کا اظہار اکثر کرتے رہتا ہوں کہ جن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمارے مسائل حل ہونے چاہی ہیں وہاں مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ اور بعض مرتبہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں غصے میں جاتے ہیں کہ یہ سوال کیسے کر لیا تو یہ چیز پڑا مسئلہ ہے میں اسی لیے آپ سے کہوں گا کہ آپ شکوک و شبہات اگر ہوں تو آپ ان کو شکوک و شبہات کی حد تک ہی رکھیں ان کے اوپر کبھی کنونس نہ ہوں کہ اس کو انٹرٹین نہ کریں اور کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس سٹریم میں آنے کا قیسر بھائی کی سٹریم میں آنے کا آمیر بھائی کی ہم تو یہاں پیٹھے ہی سی لیے تقریباً ہر دوسرے دن ہماری کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی چینل کو پر سٹریم ہو رہی ہے جہاں آپ کو موقع ملے وہاں آپ اپنا سوال لکھیں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے مفتقی عثمانی صاحب کی قرآن ٹرانسلیشن ہے ایپ ہے اس کی باقاعدہ اس کا نام ہے آسان ترجمہ قرآن مفتقی عثمانی کا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے نوٹس بھی ہیں تو اس کو آپ تشریحی نوٹس اس کو آپ پڑھیں اور اس میں کہیں سوال ہو تو آپ ہمارے جو چینلز انجتنے بھی ہیں ان کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو پتا چلتا رہے کہ کس وقت ہم لوگ سٹیم کرنے اس میں آئیے سوال لکھئے اپنا انشاءاللہ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر سکتا ہوں جی 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 اچھا انڈرو گرڈ بھائی کچھ میری بھی اپنی کہانی سے ملتی جلتی ہے دیکھئے ایک گزارش یہ ہے کہ ضرور آپ صیرت کی کتب پڑھیں بلکل ہمیں پڑھنی چاہیے میں پتا ہونا چاہیے قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ ایبسلوٹ نہیں لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ہم جب اس طرح سے دین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کیسے ہم انبیاء کا دفاع کریں دین کا دفاع کریں تو ہوتا یہ ہے کہ لا شعوری طور پہ ہم کسی نہ کسی اور نظام کو ٹھیک مان چکے ہوتے ہیں اور اس کے سامنے اب ایک جواز رکھنا چاہتے ہیں یا دفاع رکھنا چاہتے ہیں یہ پرابلم ہے میرے لیے جب میں اس سارے سسٹم سے گزرا تھا اور میں یہ بات اکثر میں بتاتا ہوں کہ راؤنڈ فورٹی ون ایئرز میری ایج ہے جس میں سے تئیس سال میں نے وہاں پہ گزارے ہیں جہاں سے ہمارے ملدین کی اکل امپورٹ ہوتی ہے جہاں سے یہ اعتراضاتیں کٹھے کرتے ہیں تو میں تو اس کے میڈل میں تھا میرے لیے تو ہر طرف سے اعتراضات اور مجھے کیا کیا لوگ کہتے تھے اور ساری باتیں تو میں ایک طرف تو میرے لیے آپ کو عرضاتی تیار باتنا بتا رہا ہوں کہ دین کو پڑھنا ایک طرف ضروری ہے لیکن جس چیز کے لیے آپ دین پڑھ رہے ہیں کہ میں ان کے سامنے دفاع کر سکوں اس کو بھی ضرور پڑھیں آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کو آپ میار مانے اسلام کے مقابلے میں اور کہیں کہ اب اس کی روشنی میں میں دیکھتا ہوں کہ اسلام کا دفاع کیا جا سکتا ہے آپ پہ اعتراضات کرنے والے وہ ہیں جو دنیا میں ساری ساری کی ساری بڑی یا چھوٹی جنگوں کے پیچھے وہ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ وہ بیشتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ قتل و خون وہ کرتے ہیں ملہدین دنیا میں میں فگرز کئی دفعہ کو اٹھ کر چکا ہوں کہ کم سے کم چالیس ملین زیادہ سے زیادہ ٹو ہنڈرنڈ پفٹی نائن ملین ویڈ مین جس چیز کی روشنی میں دیکھ رہا تھا کہ اسلام مچایا یا نہیں اچھا جب وہ چیز بزاتے خود ہی اس میں اتنے فلوز ہیں تو میرے دل میں یہ ڈر کیوں ہو کہ میں اسلام کا دفاع کروں یا ایسے کروں یا ایسے کروں لوگ مجھے کہتے ہیں بلکہ سیت آپ نے تحسروائی اور دوسری بات یہ کہ چونکہ ہمارے انٹروورٹ صاحب جو ہیں وہ انڈین کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں تو اگر آپ کی بات کرنا تو صحیح زیتے کوئیشہ کوئیسی تیزی میں پر اس کی مقاوضہ میں اسلام کو دفاع بھی ضرور رہیتا تو اسی وجہ سے اس لیے میں آپ سے پوچھے تھے اچھا اور یہ ایسر بھائی کی نصیحت اور میری ایڈوائز دونوں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اسلام کو ڈیفینڈ اس وقت کریں جب آپ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں بھئی ان این این آؤٹ آپ کو پتا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو دایا قرآن کا ترجمہ پڑھی ہے انشاءاللہ اور کوئی سوال ہو تو آپ ہم لوگوں سے رابطہ کریں ہماری سٹیم سے ریگلرلی ہوتی ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاکہ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ہرہر مہادیو جی جناب آپ تو اس سے پہلے بھی آئے تھے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر جو سلمان روزدی تو جو حملہ ہوا کیوں آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہ بات اس لیے کہ آپ لوگ کے طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا کہ بھائی ایک انسان کو کتنی بار حملہ چنکیا گیا تو اس کی گلدی جاتی یعنی ہماری طرف سے بیان آنا ضروری ہے آتا تو سائد اچھا رہا تھا بھویس میں ایسا حادثہ ہونے کا ڈر نہیں رہتا اچھا ہی نہیں اگر میری طرف سے بیان آ جائے تو بھویس میں کوئی حادثہ ایسا نہیں ہوگا نہیں آپ لوگ جیسے جیسے جو یوٹیوب پہ آتے ہیں اپنا بات کو کہتے ہیں میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ ہو تو اس میں ہمارا بیان آئے کیوں آئے ہماری کوئی ذمہ داری ہماری کوئی ذمہ داری ہے آپ کی پڑوسی ملک والے جو ہیں وہ تو پورا خوشیاں منہ رہے ہیں اور ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ہاں تو میرے پڑوسی ملک تو کینیڈا ہے کینیڈا میں تو کچھ نہیں ہو رہا ہے ایسا آپ بتائیے آپ کے پڑوس میں کیا ہے آپ کے پڑوس میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ملک ہے تو پڑوس ہونے کی ایسے سے آپ ذمہ دار ہیں میں ذمہ دار نہیں ہوں میں تک کینیڈا پڑوسی میرا تو ہر ہر مہادے پاکستان آ کے پوچھ لیجئے جی ہاں جی ٹھیک ہے آئیں گے پیسن مت لے جائیں گے اور پوچھ چاہے پلائیں گے نہیں یہ یہ اصل میں وہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے آئیں گے نا آمیر بھائی چاہے پلائیں گے نہیں نہیں اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے آپ پہنڈ بھائی جائیں گے اچھا یہ بتائیے گا سلمان مہادیو جی یہ پوچھئے گا آپ ذرا بتا رہے ہیں کہ سلمان رشدی کے اوپر ہوا تو مفتی آسر واجی صاحب سے آپ پوچھ رہے ہیں جیسے انہوں نے سلمان رشدی کی ٹکٹ وہاں کی کٹوائی تھی کہ جاؤ مجھے یہ بتائیے گا جو دلد بچہ ہے میں يگواً مندر کے اندر پہلے کریکٹ مندر تھپڑ مارا گیا مندر کے اندر تھپڑ مارا گیا اس کو پیٹا گیا پہلے بات اسکڑل گیا احمدہ بات اچھا سلمان رشدی کو بھی پاکستان کے اندر ہی مارا گیا پھر ادھر مارا گیا امریکہ کے اندر پھر کیا کریں جگہ بدلنے سے میری بات کو سنو نا سنو مسٹر نے اس کو مارا تھا پڑھائی کے کارن نیوٹ کو دیکھا کرو نیوٹ کو دیکھا کرو اس نے پانی کو چھویا تھا وہاں کی پولیس ریپورٹ ہے پانی کو چھویا تھا جس بجا سے مارا پولیس ریپورٹ محادیو جی دیکھیں یہی تو ڈبل سٹینڈر ہے کہ آپ کے سامنے پولیس ریپورٹ کی بنیاد پر لیکن آپ کو اپنے ملک کی پولیس پر یقین نہیں ہے آپ کو اپنے ملک کی پولیس پر یہ چھوڑ دیا جانا میں ایز ای ویزیٹر جاتا ہوں میں مجھے ووٹنگ رائیڈ میری بات کو سن لیجئے میں جو کہہ رہا ہوں کس بات کو میں کنڈم کرتا ہوں آپ اس قتل کو اس بچے کے خلاف جو دلید بچہ ہے اس کو آپ جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں آپ نے کنڈم کیوں نہیں کیا میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں میں کنڈم کر رہا ہوں وہ بولے مندر میں ہوا ہے تب ہی میں بول رہا ہوں کہ مندر میں نہیں تھا وہ اسکول میں پہا رہا تھا میں اس کا کنڈم کرتا ہوں سنوہ روزی کا کنڈم کرتے ہیں آپ نے سٹریم پہلے پیچھے دیکھی ہے آپ نے سٹریم پیچھے سے دیکھی ہے کتنی دیر سے دیکھ رہے ہیں کتنی دیر سے ہم اسی پر بات کی ہے دیسی نیو آئے تو دیسی نیو پر کے ساتھ بات ہی ہوئی اسی موضوع پر اب یہ کوئی ہے کہ جب جب آپ آئیں گے آپ جج ہیں کہ ہر پانچ منٹ بعد ایک آئے گا نون مسلم اور آ کر نہیں بھائی آپ بات کر لیے میں دوبارہ دیکھ لوں گا میں دوسرا سوال یہ ہے آپ کے انصار سے مہاتمہ گانی جنت جائیں گے یا جہنم اگر وہ کفور پر مرے ہیں تو سیدھے جہنم جائیں گے جہنم کا ٹکٹ پکا ہے مطلب وہ دیس بھگت اگر وہ کفور پر مرے ہیں تو جہنم کا ٹکٹ پکا ہے کفر پر تو مرے ہیں کیونکہ اسلام تو اس نے انہوں نے پر بولا نہیں تھا تو آپ جہنم میں جا کر مل لی جائے گا اگر آپ کبھی کفور پر خاتمہ ہو وہیں ملیں گے وہ آپ کو ایسا لگتا ہوگا وہ بہاتر ہوروں کا خواب آپ دکھاتے رہی ہیں جو آدمی کفور پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا وہ چاہیے کتنا ہی بڑا مہاتمہ ہو بھائی ان کی ملک کے لیے خدمات ہیں اس کا جنت جہنم سے کیا لے نہ دینا یہ عجیب آپ لوگ کوشن کرتے ہیں جس چیز کا تعلق آخرت سے ہے اس میں آپ تو قومی مسئلے ہیں اس کو کہاں آپ مکس اپ کر دیتے ہیں ایک آدمی کی ملک سنیے ایک آدمی کی ملک کے لیے خدمات ہیں اور اس اعتبار سے ہم ان کا ایڈمائر کرتے ہیں ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کی ملک کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں اور اسی اعتبار سے اس ملک میں ان کو مہاتمہ بولا جاتا ہے یعنی یہ ایک بڑی شخصیت ہیں فادر اف دو نیشن ہیں بہت اچھی بات ہے انہوں نے ملک کو آزادی دلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے کیا ہوگا لیکن جب بات ایمان ان کو فرشتائی جب آپ چونکہ آپ کے یہاں ہندو میں آدھے ہندو تو مانتے نہیں ہیں بھئی ساورکر کو مانتے ہیں بیر ساورکر اس لئے میں کہنا ہوں کیا ہوگا میں آپ کے نیریٹیو کے اعتبار سے کہنا ہوں میرے اعتبار سے تو کیا ہے میرے اعتبار سے تو کیا ہے لیکن جب بات ایمان اور کفر کی آتی ہے جب بات خدا اور دین کی آتی ہے تو یہاں کسوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لئے کتنی قربانیہ دی ہیں یہاں کسوٹی یہ ہے کہ خدا کو مانتے ہو یا نہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہو یا نہیں اللہ کے رسول کو مانتے ہو اور خدا کے مانتے ہو تو چلے آؤ اور اگر یہ نہیں ہے تو دفعہ ہو جاؤ یہاں پھر کسوٹی یہ ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ مہاتمہ گانڈی اس بات کو اس میں سمجھا دیا ہوتا کوئی تو وہ جو ملک میں جو ہندو مسلمان کے لئے کر رہتے ہیں انہوں نے اگر ایسا سوچا ہوتا ہے تو ساید ان کے آنکھوں پر سے پٹی ہٹ جاتے ہیں کہ مسلمان کو سمجھایا گیا مہاتمہ گانڈی کو سمجھایا گیا ان کو باقاعدہ مولانا عبدالماجد دریابادی اور بھی بہت سے لوگوں نے خطوط لکھ کر ان کو دین کی دعوت دی ہم نے ان کی زندگی میں کلیئر کر دیا تھا کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں ان کی زندگی میں کلیئر کر دیا تھا یہ ان کی سب سے بڑی غلط تھا ہمیں اس بات کو اگر آج کے نوجوان جان لیں کہ یہ جو ایمان والے ہیں یہ اپنے جو فریڈم فائٹر ہیں ہمارے دیس کو جتنے لوگ صحیح دوئے ہیں ان کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے بلکل جو کہ ایمان اصل ہے فریڈم فائٹر وہ دنیا کا مسئلہ ہے مسئلہ جب آخرت فائدہ ایمان کا ہوگا ایک بات کہنا چاہتا ہوں ان کو گولی کسی مومن نے ماری تھی جہنم واصل کس نے کیا تھا نہیں اسی لئے کاری تھی وہ مسلمانوں کے پر کسی میں جھوک رہے تھے پیسہ پسپن لگ ٹھیک مارا ٹھیک مارا یہ دیکھ لیں ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اس پر تو اعتراض ہے اور ان کو گولی ماری وہ ٹھیک ہے ان کے نزدیک وہ ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اپنے فریڈم فائٹرز کو جو ہے ان کو اہمیت دیتے ہیں آپ ان کو گولی مار دیتے ہیں اس نے گولی نہیں ماری گوٹ سے نے ماری ہے اور آپ گولی مارنے کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ کے نزدیک گوٹ سے مہاتمہ ہے کہیئے گوٹ سے مہاتمہ ہے نہیں میرے آنسا گوٹ سے مارا جو ٹھیک کیا لیکن مہاتمہ وہ نہیں ہے گوٹ سے نے مارا ٹھیک کیا یعنی جو انڈیا کا نمبر ون پہلا انڈیا کا ٹیررڈیس تھا اس کے ٹیرر کو آپ نے سپورٹ کر دیا اس سے پہلے سنیے نا اس سے بہلے پہلا کے ٹیررڈیس اٹیک ہے وہ مہاتمہ گاندی کے اوپر ہوا ہے آپ اس کو انڈوس کر رہے ہیں اس سے پہلے دیاننسا ساتھی کو مارا گیا تھا عبداللہ نے مارا انڈیا کی ازادی کے بعد جو پہلا ٹیررڈیس اٹیک ہوا ہے وہ گوٹ سے نہیں کیا ہے انڈیا کی ازادی کے بعد پہلے دیاننسا ساتھی کو مارا گیا تھا دوسرا مان لیں دوسرا مان لیتے ہیں دوسرا مان لیں یعنی آپ ٹیررڈیس اٹیک کو آپ تیرری سٹیک کو سپورٹ کر رہے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں مانا جا رہا ہو. اس کے قتل کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. مرڈر تھا کے نہیں تھا؟ چلیں میں کہہتا ہوں. مرڈر تھا کے نہیں تھا؟ مرڈر تھا وہ. مرڈر انڈیا میں legal ہے کہ illegal ہے؟ illegal ہے. illegal ہے. illegal چیزیں کو کسی سپورٹ کر سکتے ہیں. How dare you. illegal? میرے بات کو سن چیزیں پوکٹ مرنا بھی legal ہے. پوکٹ مارنا چیزیں پوکٹ پوکٹ مارنا چیزیں پوکٹ مجھے اس کو بات دبا vontیارے ہیں؟ میرے بات کو سنیا یعنی مجھ سے آ کر یہاں پوچھ رہے ہیں یہ آپ کی منافقت ہے کہ میں سلمان رشدی کے بارے میں بات کروں یہ آپ کی منافقت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں گاندھی کو قتل کرنے والا بھی اس کے قتل کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں how dare you میرے بات کو سنیے پہلے کوئی میوٹ نہیں کر رہا ہے کسی نے میوٹ نہیں کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی منافقت اور آپ کی ہپاکریسی دنیا کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ میں بھی گاندھی کی میں بھی گاندھی کی وہ مسلمان انہوں نے خلافان دنوں خلافان دنوں نے ساتھ لیا ہندو اور مسلم کی آئنک سے دیکھتے ہیں مہادیو صاحب اس میں کیا پروبلم ہے آپ مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے ہم سے کہ جیسے آدمی نے گاندھی جی کو گولی ماری تھی کیا وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا کیونکہ اس نے کفر کے انہوں نے بول دیا نا جو ایمان نہیں لائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو آپ کو اس چیز پر اعتراض ہے کہ جس نے گولی ماری ہے ٹھیک ہو گیا نا مسلمانوں کو چاہنے والا تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے یہ اور بات ہے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرے وہ آپ کا اپنا منسٹر بن جاتا ہے لیکن جس آدمی کو گولی لگی اس کے بارے میں آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا لیکن جس نے ماری آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا آپ مجھے ایک بات پتائیے کہ اس جنت جوزخ جس کو آپ سرے سے مانتا ہی نہیں ہے آپ کو اتنی کیوں خفی ہے ہم نے بھی کسی سے پوچھا کہ جناس آپ سورگ میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے بھائی ہم آپ کے سورگ کو مانتا ہی نہیں ہے آپ کہیں کہ انہیں جائیں گے ہمیں کیا پرواہ ہے آخر مجھے بتائیں کہیں یہ سارا کوئی سچ نے نکل آئے کہ سر بھائی ایک بات تو یہ ہم تو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ بھائی فلا صاحب جو ہے اگلے جنم میں کیا ہوں گے بھائی کچھ بھی ہماری طرح سے آپ لوگوں کا بھلیف ہے آپ اس لیے کو ٹھیک ہی نہیں مانتے بات ختم بات ختم جب آپ جنت اور جنم کو ٹھیک مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ کو ڈر کس بات کا کوئی کہیں بھی جائے شاید دیپ ڈاؤن ہوئی کوئی سچی نہ نکلے اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ نہیں ہے آج کے اس ڈسکشن میں اصل یہ نہیں ہے کہ کون جنت میں جا رہا ہے کو جہاندہ میں جا رہا ہے اصل یہ ہے کہ جس شخص کو پوری قوم مل کر فریڈم فائٹر اور ہیرو مانتی ہو اس کے قتل کو یہ بیٹھ کر جسٹیفائی کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر ٹیرریڈزم اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ ہے ٹیرریڈسٹ آپ ٹیرریڈسٹ ہیں میں نے کسی بھی قتل کو اگر جسٹیفائی کیا ہوتا تو مجھے آپ ٹیرریڈسٹ کہہ سکتے تھے آپ لائیو آ کر ہمارے شو پر جو فائدر اور نیشن ہیں اس کے قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر اور ٹیرریڈزم کیا ہے اس کے خلاف تو ایف آئی آر ہو کر اس کو جیل میں سرنا چاہیے تھا اس کے قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کے قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں یہی لوگ اصل میں ٹیریڈیس ہیں جنہوں نے انڈیا کو بالکل تہوبالہ کیا ہوا ہے ایسے ہی لوگوں سے اس وقت نجات حاصل کرنا بہت ضروری ہے اس مانسکتہ سے اس مائنسیٹ سے چلیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کا علاج تو اچھا ہو گیا شکی مسلم جداو جی کیا نام رکھا ہے السلام علیکم علیہ السلام ایک سوال ہے محفید صاحب آپ سے یہ حدیث نمبر بخاری کی میرے میرا سوال سن لیجئے آپ مسلمان شکی مسلم کیا مطلب اس کا مجھے یہ تھوڑے ڈاؤٹ سے کلیر کرنا چاہتا ہوں نہیں وہ ڈاؤٹ کس چیز کے تعلق سے ہیں حدیثوں کے تعلق سے ہیں اللہ کے وجود کے تعلق سے ہیں قرآن کے اللہ کا کلام ہونے کے تعلق سے ہیں کس تعلق سے آپ کو ڈاؤٹ سے ہیں حدیث کے اوپر ڈاؤٹ سے ہیں حدیث کے تعلق سے ہیں تو بس ٹھیک ہے آپ اپنے آپ کو شکی مسلمی کیوں کہہ گئے حدیث کے تعلق سے کچھ آپ کو ڈاؤٹ سے کوئی بات نہیں ہے آپ مسلمان ہیں ہاں میں مسلمان ہیں مگر حدیث کو کھڑے لوگ صحیح سمجھے شکی اپنے آپ کے نام کے آگے شکی لفظ لگانے کی ضرورت کیا ہے ٹھیک ہے میں نکال دونا میرا سوال تو سننیجی بخاری کی حدیث ہے 1070 آپ اگر نکال سکتے تو نکالیے کونسی ہے بخاری کی ہاں صحیح بخاری 1070 جی حدیث آگئی ہے آپ سوال سلو نے سورہ نجم پڑی ٹھیک ہے اس میں جو ہے لکھا ہے کہ مسلمان کے ساتھ مشرقین مکہ بھی سجدہ کیے اور اس میں مشرقین مکہ کا لیڈر بھی تھا عمیر بن خلف وہ بھی مٹھی اٹھا کے سر پہ لگایا تو میں ایک ویڈیو دیکھا اس میں بھول رہے تھے کہ یہ سورہ نجم میں جو ہے وہ سورہ صلی اللہ منا سیٹانک ورسس پڑے اور جو ہے اللہ فیبریکیٹیڈ ہے ہاں وہ فیبریکیٹیڈ ہے وہ بتا رہے تھے اور یہ حدیث کا ریفرنس دے رہے تھے وہ تو اس حدیث میں تو نہیں ہے کہ آپ سوال سلو نے وہ ورسس پڑی ہاں اس میں تو لکھاوا نہیں ہے حدیث میں اس میں تو نہیں کھاوا اس سورہ نجم پڑی یہ تو اس کے آپوزٹ ہے ہاں سورہ نجم پڑی نا اس میں تو سورہ نجم تو اللہ سارے نے ناظر کیے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوائن ورسس پڑے نا کہ سیٹانک ورسس ہاں نہیں دیوائن ورسس ہی ہے مگر میرا ڈاؤٹ یہ ہے کہ مسلمان تو سجدہ کریں گے کیونکہ اللہ کی آیت بیان ہو رہا تھا لیکن مشرقین کیوں کریں گے ان کا تو کوئی اس سے لنا دینا نہیں ہے اصل میں یہی تو بات ہے کہ مشرقین جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی اس عظیم بیانیے کو جو قرآن کریم کی جو تاثیر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس طریقے سے پیدا کی اس وقت کہ سب لوگ جو سجدے میں پڑ گئے اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ مشرقین بھی خدا کو اللہ کو مانتے تھے اللہ کے ساتھ پارٹنرز اسوسیئٹ کرتے تھے یہ ان کا جرم تھا ایسا نہیں تھا کہ مشرقین اللہ کو نہ مانتے ہوں ان کے یہاں بھی لفظ اللہ موجود تھا جب اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان ہوئی تو وہ سب لوگ سجدے میں گر گئے ان کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان کو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی تعظیم بھی ہونی چاہیے اس سے اسلام کو مسئلہ ہے لیکن مگر یہ جو مولی دین ہے لوگ یہ ویڈیو نکال کے بولتے ہیں کہ وہ جو جو اللہ تعالیٰ کی جو دھاریت کی ہے بعد میں یہ نکال دیئے اس کے لیے یہ حدیث اس کا سپورٹ کرتی ہے کیسے سپورٹ کرتی ہے یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ نے سور نجم پڑھی سور نجم ہے ڈیوائن ورڈز ڈیوائن ورڈز پڑھے اور تائید کروا رہے ہیں سیٹانک ورسز کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سور نجم اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سور نجم پڑھی یا اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو الفاظ سیٹانک ورسز کے اندر لکھے ہیں وہ پڑھے وہ اس حدیث میں موجود ہے جتنا اس حدیث میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ سور نجم پڑھی سور نجم جب پڑھی تو تمام کے تمام مشرقین سجدے میں گر گئے چونکہ اس میں اللہ تعالی کی تعظیم ہو رہی تھی اللہ تعالی کو مانتے ہیں اللہ کے ساتھ پارٹنرز بھی اسوسیٹ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کو مانتے ہیں جب اللہ تعالی کی تعظیم ہوئی تو سجدے میں گر گئے کیا مسئلہ ہے اس میں تو یہ ایک ہی سورت پہ چون سجدہ کی دوسرے سوروں پہ کوئی سجدہ نہیں ہے مشرقین بھائی یہ تو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جنگ بدر سندو ہجری میں کیوں ہی سنتین ہجری میں کیوں نہیں ہی یعنی کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بھی شخص متاثر ہو سکتا ہے کسی بھی آیت سے اس میں کیا رج ہے یعنی اگر مانتے ہیں کسی دوسرے موقع پر سجدہ کیا ہوتا تو یہ سوال تو وہاں پر بھی ہوتا کہ اس موقع پر سجدہ کیوں کیا تیسرے موقع پر کیوں نہیں کیا قرآن کی تو ہر دوسری تیسری آیت میں اللہ تعالی کی بڑھائی تو ہر دوسری تیسری آیت پر سجدہ کرنا چاہیئے تھا یہ سوال تو وہاں پر بھی ہوگا مگر اس پر کیوں کیا میں وہی اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالی کی تعظیم ہے یہ ایک اتفاقی واقعہ ہے کہ تمام مشرقین وہاں جو بھی موجود تھے وہ متاثر ہو گئے قرآن کے اس اسلور سے اور اس انداز بیان سے اور سجدہ میں گر گئے لیکن یہ کرسٹنز اور یہ جدود ہیں وہ تے کہ یہ جو تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی اور علمانہ کی وہ تعریف بھائی دیکھیں اگر وہ تعریف صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو ہم غلط ہیں وہ صحیح ہیں وہ تعریف صحیح حدیث سے ثابت کر دیں بس یعنی جس چیز کو ہم فیبریکیٹڈ کہہ رہے ہیں تو فیبریکیٹڈ دلائل کی بنیاد پر وہ ہمارے خلاف دلیل کیسے دے سکتے ہیں میں تھوڑے ویڈیوز دیکھا یوٹیوب میں اس میں کوئی افریقہ کے مولوی ہے انہوں کو دیکھے یہ بات صحیح ہے بعد میں نکال دیا گیا اس طرح تو حوالے بلکل ہی یہ ہوائی حوالے ہیں میں افریقہ کے کوئی مولوی پتہ نہیں کون سے جنگل میں بیٹھ کر وہ بیان دے رہے ہوں گے میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لات اور عزا کی جس میں تعریف کی گئی ہے وہ روایت آپ صحیح ثابت کرتے ہیں ہم غلط ثابت ہو جائیں گے بات ختم اچھا افریقہ کے مولوی کہہ رہے ہیں وہ یقین ہے امریکہ کا مولوی کہہ رہا ہے اس کا یقین کوئی نہیں یہ صحیح ہے نہیں نہیں وہ بات میں نکال دیئے اور وہ کچھ امریکہ امریکہ کے بات تھوڑا سا تو ترقی آفتا ہیتنا تو مانتے ہیں تو ہماری اس ترقی کا کریڈٹ لے کر آپ ہمیں ہماری بات کو تسلیم کریں کہ جو منات اور عزا کی جو تعریف والی بات ہے وہ کسی بھی صحیح روایت میں نہیں کیا ضعیف میں بھی نہیں ہے فیبریکیٹڈ ہے وہ ہاں ایک دو مفسرین سے ایک دو مفسرین سے غلطیاں ہوئی ہیں ان میں جلال الدین سیوتی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس چیز کو ذکر کر دیا اپنی کتاب میں حالانکہ یہ ایک فیبریکیٹڈ نریشن ہے جو جلال الدین سیوتی کی جو کتاب ہے جلالین اس کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ واقعہ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا یہ عیب ہے اس کتاب کا تو یہ فیبریکیٹڈ بول کے انہوں لکھے کیا یہ تو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ذکر کر دیا اور فیبریکیٹڈ جو لفظ ہے وہ ذکر نہیں کیا تو اس کتاب کا عیب ہے جبکہ ان سے پہلے سیوتی سے پہلے سیوتی تو سن نو سو ہجری میں ہے ان سے پہلے کہ جو محدثین ہیں وہ پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں یہ پرانی بات ہے ٹھیک ہے اور ایک ڈاوٹ ہے میں پاس یہ کسٹن ہے یہ حدیث ہے سعی مسلم 1076 صحیح مسلم اچھا یہ سٹویک کیلئے جگہ بنا دے بھائی آمیر بھائی صحیح مسلم اچھا جی سیم بھائی سیم بھائی کے لئے جگہ بنا رہا چاہ رہا ہوں سوری آواز کٹ گئی ہے ون کیا نمبر ہے 1076 1076 جی اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ حدیث پڑھ کے سنائیں یہ ہے کہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ایک بکری میرے پاس بھیجی یہی والی نہیں نہیں یہی والی نہیں 108 دیکھئے بک آف بک آف موسک میں موسک این پلیسوس آس پریر نہیں حدیث نمبر بتائیں آپ صحیح مسلم 1076 وہی تو تھی 1076 تھی 528 ہوں گے یہ حضرت علی والی روایت تو نہیں کہہ رہے آپ نہیں نہیں حضرت علی والی روایت نہیں 528 ہاں 528 ام حبیبہ اور ام سلمہ میرے منچن بکور منسلیشن اللہ چرچ جس ابی سینیم اچھا اچھا تو انہ اولائکا اذا کان افیم الرجل الصالح فماتا بناو علا قبری مسجدا وصورو فیه تلک السور اولائکا شرارو الخلق عند اللہ ملقی آجی اس میں لکھاو ہے کہ they would be the worst of creatures on the day who build a place of worship on the grave school جی اور یہ قرآن کی ایک آیت بھی ہے نہیں آپ اسے چھوڑیے اس پہ اعتراض کیا ہے وہ ذکر کر دیجے نہیں اعتراض نہیں ہے مجھے میں کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں یہ قرآن کی آیت میں سے ایک کوٹ کیا ہے رسول اللہ قرآن کی آیت کیا ہے سورے بھئیے نہ ہیں سورہ نمبر 98 ہے اور آیت نمبر 6 ہے اولائکا ہم شرر بریہ اولائکا ہم شرر بریہ جہاں پر ہے جی ہاں یہاں دونوں بھی جگہ پہ شرر بریہ رسول اللہ ملقی آجی نہیں یہاں بولیں اولائکا شرارو الخلق عند اللہ ملقی آجی اور وہاں ہے اولائکا شرر بریہ جی دونوں ایک ہی معنی آتے نا ہاں بہت سارے لوگ الگ الگ جو ہیں وہ کیٹیگریز بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں جگہ شرک کا ہی تذکر آئے کہ اس قرآنے دور میں بھی جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر یہ مسجد بناتے تھے اور اس کی تصویریں بناتے تھے اور اس طریقے سے شرک شروع ہو جاتا تھا سورہ بھئی نہ کہ اندر بھی مشرقین کو شرر بریہ کہا گیا یہاں پر بھی شرر بریہ کہا گیا تو یہ جو آج کل میرا سوال یہ کہ جو ابھی درگاہوں کو جا کے یہ جو آپے جو کرتے ہیں تو یہ حدیث انہوں پر فٹ ہو سکتی تھا درگاہ مسجد نہیں ہے بات مسجد کی ہو رہی ہے کہ وہ اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا دیتے ہیں وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ سُورَرْ اور اس میں صورتیں بنا دیتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ عام طور سے درگاہوں میں جو بزرگاں نے دینے ان کی تصویریں لٹک رہی ہیں لیکن اگر ایسا ہو تو برحال غلط ہے میں اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوتا ہے کہ درگاہوں میں کہ ان کی تصویریں لٹک رہی ہوں وہاں قبروں کے سجدے کیے جا رہے ہوں اور صحابے قبر سے براہ راست مانگا جا رہا ہو تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا یہ چیز غلط ایسا تو کومن ہے ہر درگاہ میں میں وہی کہہ رہا ہوں پھر وہ غلط ہے ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہاں تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو ان لوگ کو بھی ورسٹ آف پی ایچر بول سکتے کیا اب میں وہی کہہ رہا ہوں بھئی جب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی عمل ہے جس سے حدیث میں روکا گیا ہے تو بالکل جو بھی شرک کرے گا وہ ورسٹ آف آل کیریچرز ہیں نام کے مسلمان نام کے مسلمان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا شرک کرے گا تو مشرک ہے چاہے وہ مسلم فیملی میں پیدا ہوا تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن کی جو آیت سورہ بھئی نا کی ہے آیت نمبر چھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بور رہے حدیث میں میں نے اس کا جواب دیا میرے بھائی کہ جو بھی شرک کرے گا وہ ورسٹ آف آل کیریچرز ہے ٹھیک ہے اب چاہے وہ قبر کے سامنے شرک کرے یا مندر کے مندر میں جا کے شرک کرے اولائی کا ہم شرد البریہ دونوں کے لیے برابر ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے صحیح اوکے سٹیج چھوڑ دیجئے گا دوست میں جگہ بنا رہا ہوں کوئی بندہ آ جائے تو اس کی جگہ بن جائے گی شکی مسلم صاحب سٹیج چھوڑیے گا اچھا اب یہ حضرت کہ میں پہلے ایک بھائی ہم نے نراز کر لیا ہے جن کی جگہ بنتی جائے گی ان کی بنائیں گے ہم سٹویک صاحب آپ کوشش کرتے رہیں یہی کہہ سکتے ہیں اب معذرت کے ساتھ یا سٹویک صاحب ابھی ایک صاحب نراز ہوگی چاہے وہ آب بھی نہیں سکے فیصل صاحب اچھا سٹویک صاحب کو آ جا جانا چاہیے اس دن ہماری سٹریم پہ بھی ان کے لیے بہت زیادہ ہم نے بھائیوں کو نراز کیا بہت زیادہ لیکن وہ پھر بھی نہیں آ سکے تو امید ہے آ جا جائیں گے جی انشاءاللہ جی مامون احمد صاحب اچھا ہمارے پاس جو ہے تقریباً بیس منٹ باقی ہیں جی حضرت اگر تھوڑا تیزی سے اگر ہم لے لیں گے نا حضرت کالر سکوٹو او سکتا جگہ بنتی جائے جی 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 اسلام علیہ محمد صاحب آواز آ رہی ہے آ رہی ہے جی محمد صاحب آپ چیل کرنا تھا ہے محمد صاحب دو تین سال پہلے آپ نے آریف محمد خان سے بات دیئی تھی جی اس نے آپ سے اچھے بات ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی نہیں بس ہوئی تھی ہوئی تھی اب تو جروعہ تار گیا ان سے بات کرنے کے لئے کیونکہ تلپل تلاقبیل پر اپنے منطری مندل پر آواز غائب ہو گئی گیا اور گیارہ آرکیوں کو گرفت آئی خیر آپ کی آواز نہیں آ رہی میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آریف محمد خان سے بات کریں گے کبھی موقع لگے کہ تو بات کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جناب حسین حسنی صاحب کیا حال چالیں السلام علیکم کیسے علیکم السلام علیکم السلام حسین صاحب حسین صاحب سلام علیکم کیسے رہا جو رہے ہیں اچھا یہ کچھ لوگ جو ہیں دوبارہ آ رہے ہیں سکیپٹک ایگناسٹک آپ کو سوال یہ ہے کہ میں نے فون کونسیشن میں بتایا تھا کہ میں تو ہاتھنیٹ ٹوئنٹی سے میں قرآن کی روز آنے بھی تلاوت ہوتی ہے ترجمے کے ساتھ اب میں ایسا ایک عجیب سمعان رہی ہے یہ ہو رہا ہے کہ آدمی کو قرآن پڑھ کے نماز پر کے سیڈسفیکشن ملنی چاہیے اور میرے اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے کہ میں کیا کروں اس کے بارے میں دیکھیں یہ ایک مفتی صاحب مجھے معافی چاہوں گا مجھے آپ تھوڑا سو آپ نے توقف کیا تو مجھے لگا کہ شاید آپ جہلا کو موقع دینا چاہتے ہیں تو اس لیے مجھے مطلب یہ تھا آمیر باگر مطلب سمجھے نہیں نہیں حسین صاحب وہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں کہہ رہے ہیں دیکھیں میں ماز کر دیتا ہوں جو سوال آپ نے کیا ہے بنیادی طور پہ یہ مفتیوں سے نہیں یہ ملنگوں سے پوچھے جانا جانے والا سوال ہے کیونکہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق دل کے معاملات کے ساتھ ہے میں بھی سننیجے میں کچھ اور عرض کرنا جا رہا تھا آپ نے بھی باگر مطلب لیا نہیں وہ آپ وہ صحیح سمجھے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نماز آپ پڑھتے ہیں لیکن جو ایک سیڈیسفیکشن ملنا چاہیے وہ نہیں ملنا یہی سوال ہے میں وہی آپ سے عرض کرنے رگا تھا کہ یہ سوال مفتیوں والا نہیں یہ ملنگوں والا ہے یہ میرے جیسے بندے سے پوچھا کریں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اور یہ میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں یہ بالکل اس کو آپ سیریس پہ شیکھنا لیجئے گا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے اس کا تعلق روحانیت سے ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی شخصیت کے ساتھ براہ راست کمپیٹبل ہوتی ہیں تو جب انسان ان کو پڑھتا رہتا ہے تو وہ قرآن کی آیت اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے بولاتی ہے ضروری نہیں کہ ایک آیت ہو وہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ تم اس سے ایسے نہ گزر جاؤ اس کا ایک دیپر مطب ہے جو تم نے سمجھنا ہے تو وہ بیچینی ایسی ہی ہوتی ہے جب بھوک لگے تو میدے بھی بیچینی ہوتی ہے کہ وہ خالی پنسہ ہے اس میں کچھ چیز جانی چاہیے تو وہ آپ بلکہ ہمارے پاکستان میں ایک انٹیلیکچول تھے وہ کہتے تھے کہ جو آدمی قرآن کی آیات ان کے کہنے کا میں تھوڑا سا اپنے طریقے سے ان کی بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو قرآن کے بلاوے پہ بار بار نہیں جاتا نا تو ایک وقت آتا ہے کہ قرآن کی آیتیں بھی اسے پردہ کر لیا کرتی ہیں یہ تصوف کی دنیا کی بات تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو قرآن آپ پڑھتے ہیں نماز میں رک رک کے الحمدللہ جوا پڑھتے ہیں رب العالمین پڑھتے ہیں تو حلکہ حلکہ وہاں پہ توقف کریں کہ اللہ نے اپنے نینانوے صفاتی ناموں میں سے ایک بھی استعمال نہیں کیا بلکہ رب کیا یہ کیا تو کیوں کیا عالمین میں کون ہے حمد کس کی ہے تعریف ہے یا تعروف ہے مالک یومی دین کہا کہ اس نے ایک طرف سورہ زمر کی آئیت نمبر ترپن میں کہتا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو خفقی نہ کرنا پریشانی نہ کرنا تمہارا رب بڑا معاف کرنے والا ہے لیکن یہاں پہ مالک کی طرح کہتا ہے میں حساب دوں گا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت جو ہوتی ہے وہ خود کھل کے آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ غور کرتے ہیں صرف اس کی قلت نہیں کرتے بلکہ آپ اس کے آپ صاحبِ حال ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو قرآن آپ کو خود سمجھانا شروع کرتا ہے دیپر لیول پر آپ کے تو آپ کی تشنگی کم ہونا شروع ہوتی ہے ایک ہی اس کا طریقہ ہے کہ جو پڑھتے ہیں اس کو عادت کے طور پہ نہ پڑیں بلکہ رک رک کے لفظوں پہ غور کرتے ہوئے کریں کہ وہ آپ کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہے آیت گیٹ وے ڈھون رہی ہے آپ کے اندر جانے کا وہ دروازہ آپ نے کھولنا ہے آپ کی تشنگی دور ہو جائے گی اور اور تشنگی اس کے بعد پڑے گی کہ ہر علم کے درجے کے نیچے ایک اور درجہ ہے اس کے نیچے ایک اور درجہ ہے تو میں اور کیا کر سکتا قرآن کو سمجھ میں نے قرآن سے جتنی بھی دعائیں ہیں ان کو سمجھ کے ان کا تجمہ سمجھ کے ان کے بارے میں ریسرچ کر کے میں نے خود سے سیکھی ہیں جب میں نے ایک وقت ایسا تھا کہ میں بلکہ نمازیں پڑھ سکتا ہے میری ٹوہزرن ٹینٹی میں میری اممہ فورت ہو گئی میرے ساتھ کاشی معاملات تو میری خود کی تربیہ بہت خراب ہو گئی پہ ایک طرف سے اللہ کی ایسی مدد آئی کہ وہ جو سورت دوہا کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو اتنا نوازیں گے کہ تم بلکہ کنٹینٹ ہو جاؤ گے کہ اس کی تشریح میری لائف میں سے بیٹھتی ہے کہ اللہ کی بلیسنگ میرے پر ادھر سے آ رہیے ادھر سے آ رہیے بیڈنس میں ریل لائف میں ادھر سے ادھر سے میں اس کو سمحب نہیں پھا رہا ہوں کہ میں اللہ کا اور کیا کروں کہ اللہ کا اللہ کا شکر دیکھیں کما حقہ ہو ادا ہو بھی نہیں سکتا آپ کے ذہن میں یہ بات آ جانا کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں یہ خود اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے انسان کو اللہ تعالی کے سامنے عاجز ہی ہونا چاہیے کہ میں شکر ادا کرنے پر قادر ہی نہیں ہوں کہ تیرے اتنے انعامات ہیں تو اسی لئے آپ جو دعائیں معصورہ ہیں وہ حدیثوں میں ہوں یا قرآن کی ہوں وہ دعائیں پڑھتے رہیں ذکر الہی کو بڑھاتے رہیں ذکر الہی کو تھوڑا سا انکریز کر دیں اور انشاءاللہ اور جو تفسیر قرآن کی جہاں تک بات ہے کہ قرآن کی جو دوسری تفسیر مثلا معارف القرآن ہے یا اور بھی جو دیگر تفسیر کی کتابیں ہیں ان کو پڑھئیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اضافہ فرمائے اور دوسرا آخری چیز میں ایڈ کر لوں حسین حسنی بھائی دیکھیں میرا اپنی میری ایک سائنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کہنے میں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے تو جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بڑا وہ ہم صرف کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں اللہ کا شکر یہ ہوا کرتا ہے کہ جس اللہ نے آپ کا میدہ بھرا ہوا ہے تو آپ یقین نہیں بنائیں کہ آپ کی گلی میں کوئی بھوکا نہ سوئے اللہ کا شکر کرنا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا ہے قرآن کی طرف آپ کو لے کے آیا ہے تو پھر کسی غریب کا بچہ قرآن پڑھنے سے اس وجہ سے محروم نہ رہ جائے کہ اس نے اپنے بچے کو مزدوری کے لیے بھیجنا ہوتا ہے ان کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں وہ ذمہ داریہ آپ کسی کی لے لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر اس طرح سے ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم ایک کرو گے تو نہ بٹھاتا جاؤں گا اس کو بٹھاتا جاؤں گا پھر خود ہی لوگوں کے طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے گا وہ تو پھر بھی مفید صاحب نے جیسے کہا کہ قطعی دور پر نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی ایک آکاؤنٹ میں ایڈ ہوتا رہے گا اور ایک بات ہوتی ہے کہ اگر دانستہ یا نہ دانستہ کوئی غلطی ہو جائے جو گستاخی کے زمرے میں آتی اس کی توبہ کے لئے کیا کیا میں پھر بھی مسلمان رہتا ہوں یا میں دوبارہ مجھے تجید ایمان کی ضرورت ہے آپ کو یہ مفید والا سوال ہے یہ خیال کہ آپ سے کوئی دانستہ نہ دانستہ غلطی ہو جائے اور آپ توبہ کریں اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے یہ توبہ کی توفیق ملنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے ایک کو توفیق نہیں ملا کرتی یہ توفیق ملنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی غلطی کو معاف کر دیا جب ہی تو توبہ کی توفیق دی ہے ورنہ بہت سے خطاکار ایسے ہیں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے بڑی ٹھینکی جی اللہ حافظ ملنگوں کی بات تو یہ حضرت تو میں ایک شیئر کہنا چاہتا ہوں تو عاشقوں کا جہاں تو اور ہی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں عاشقوں کا جہاں اور ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ہاں مجھے آواز نہیں آئی اگر میرے بارے میں کوئی بات ہے یا اگر مجھ سے کچھ کہا ہے تو نہیں آپ کی ملنگیت کے اوپر مہر لگائی ہے آمیرق صاحب نے وہ ہو ان کو میں ایسے پیار سے مرشد کہتا ہوں پھر تو جی 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 راہج حسن ہلو اسلام علیکم سر والیم السلام جی جناب جی سر میرا سوال یہ ہے اچھا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سیم اسٹالن صاحب آپ کا میں نے استقبال نہیں کیا معافی چاہوں گا کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں السلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ آپ کی طبیعت کیسی ہے خیسر بھائی آپ کیسے آمیر بھائی کیسے ہیں اللہ کا شکر ماشاءاللہ آپ کی شہرت جو ہے اس وقت ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے آپ نے کچھ زیادہی خوف دلا رکھا ہے لوگوں یہ سعودی لباس کبھی تھوڑا سا خوف ہے کچھ چکرے الحمدللہ یہ خوف برطر آ رہے اچھا ہے یہ جلاد لما لگتے ہیں وہ جو گردن گردن اڑانا کے لئے جلاد نہیں آتے سو دی جی راہی جیسن صاحب سوری گو ایڈ نہیں کوئی بات نہیں سر جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ایڈم سیکر یا یہ مسٹر ساحل جو ہیں ان کے ایک ویڈیو میں کمنٹ کیا گیا تھا کہ جو حضرت امام حجر اسکلانی رحمت اللہ لے کے کمنٹری لی گئی تھی اس حدیث کے کونٹیکسٹ میں کہ جہاں پہ غزبہ توبوک کا غالباً واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا امی آئیشہ سے کہ یہ آپ کس کے ساتھ کھیل رہی ہیں تو آپ نے جو بتایا کہ یہ حضرت سلیمان کا گھوڑا ہے تو اس میں ان کی کمنٹری کو اس شخص نے ایڈم سیکر نے یا شاید غالباً وہ مسٹر ساحل نے پکپ کیا کہ امام حجر اسکلانی کہتے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی ترم انہوں نے یوز کیا کہ اس کا مطلب وہ بالغ نہیں تھی تو ابو ذربھائی جو ہیں انہوں نے اس میں سر یہ کمنٹ کیا کہ اس کو ریپلائے میں ویڈیو بنایا جس میں آپ نے کہا کہ بھائی اس کا مطلب یہ نہیں ہے امام حجر اسکلانی کہہ تو دیا لیکن سر یہ جواب تھوڑا سا مطلب تصدیم نہیں ہوئی تھوڑا سا آپ سر اس کے اوپر دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ہمارے یہاں علماء اور محدثین میں کسی بھی مسئلے کو لے کر الگ الگ رائے ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کونسی رائے حدیث اور قرآن کے مطابق ہے اسی کے اعتبار سے ہمارے پاس یہی پیمانہ ہے کوئی دوسرا پیمانہ تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خود یہ قول ہے کہ نو سال کی عمر میں بچی بالغ ہو جایا کرتی تھی حضرت عائشہ ان کی اپنی ٹیسٹیمنی آ گئی تو اب اگلا بندہ کچھ بھی کہے اس کا پھر اس کی بات میں وہ وزن نہیں ہوگا جو خود صاحب معاملہ کی بات میں وزن ہے یہ مسند احمد میں روایے تھے تو سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے قول کو ہم آپ یہ دیکھیں نہیں ابن حجر کی تو ہم مان لیجئے سو باتیں ہیں اور تو اس میں سے ستر باتوں کو نہیں مانتے سو باتوں میں سے ستر باتوں کو ہم نہیں مانتے ٹھیک اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں یا وہ کوئی باطل ہیں نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دلائل کی بنیاد پر ہم نے ان پایا کہ بہت سی باتیں دلیل کے اعتبار سے وہ راجح نہیں ہیں پریفرڈ نہیں ہیں لیازہ ہم اس کے مقابلے میں جو دوسری رائے اس کو تسلیم کرتے ہیں حضرت ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ابن حجر کا جو ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا جو استدلال جس طرح حضرت نے بتا دیا وہ ذاتی بھی ہے اور جس سے انکار بھی کیا جا سکتا ہے مگر وہ جو استدلال ہے وہ بھی محلے نظر ہے یعنی ایک تو امام کا رتبہ اپنی جگہ پر مگر جو استدلال ہے وہ محلے نظر ہے مثال کے طور پر آج کے دور میں آپ نے سمجھنا ہو تو میری اپنی فیملی کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں بچوں والے ہیں مگر ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں نارملی ویڈیو گیمز جو ہے یہ بچوں کے سمبل سمجھ جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ گیمز کھیلتا ہے مگر بڑے بھی کھیلتے ہیں اسی طریقے سے جو استدلال ہے یہ کہنا کہ چونکہ وہ گیم کھیلتا ہے لہذا وہ بچہ ہے یہ بات غلط ثابت ہو جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ آج کل ای سپورٹس کے ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں میرے خیال سے یہی بات ابو ذر نے بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بات حدیث کا انکار نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کسی چیز سے کھیل نہیں تھی لیکن اس کھیلنے کی منیات پر یہ استدلال کرنا کہ وہ مچیور نہیں تھی یہ استدلال غلط ہے جی بہت بہت شکریہ قبلہ بھائی جاتے جاتے ایک بات بس اور کہنا چاہوں گا کہ جو مہادیف صاحب آئے تھے دیانند کو تو شردانند کو عبداللہ صاحب نے قتل کیا تھا دیانند کو تو شاید ایک راج پوت راجہ نہیں ایریٹیٹ ہو کے قتل کیا تھا وہ بہت تقوی کی تلقین کرتے تھے شاید انہیں اچھا اچھا اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں ہاں جی جی شاید اس طرح بات ہے سیدھی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں irrelevant ہو جاتی ہیں جب بابا قوم کے قاتل کو ہی کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے اور بابا قوم صحیح مرا ہے تو پھر اس سب چیزیں تو irrelevant ہو جاتی ہے نا آزادی سے پہلے کیا ہوا اس سے ہمیں بحث نہیں ہے آزادی کے بعد کیا ہوا اصل یہ بات ہے اصل پوائنٹ یہ ہے یعنی اس آدمی کے جہنم میں جانے کو جس جہنم پر ایمان نہیں ہے وہاں جانے پر تو تکلیف ہے لیکن اس دنیا سے جانے پر تکلیف نہیں ہے یہ جی بات صحیح بات صحیح بات ماشاء اللہ بہت جی بہت بہت شکریہ علیکم السلام ورحمت اللہ اچھا جی قویکلی عبد الرحمن صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام حضرت میں کہنا چاہوں گا جو ابھی حرر مہدیو صاحب آئے تھے انہوں نے ہم سے تو یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم سلمان سلمان رشدی پہ ہوئے قاتلانہ حملے کو کنڈیم کریں لیکن وہ خود سب جی کے کیے قاتلانہ حملے کو کنڈیم کیوں نہیں کرتے جو انہوں نے اپنے بیٹے کا سر دھڑتے لگ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہاتھی کے بچے کوئی مار دیا ان کو بھی تو کنڈیم کرنا چاہیے یہ دو قتل ہوئے ایک ہاتھی کا ہوا اور ایک بچے کا ہوا یہ بات تو صحیح ہے اور وہ بچارہ ہاتھی راہ جندہ اور نہ ہو انسان کا بچہ پھورا انسان بن کے راہ تو یہ اور وہ کہاں جائیں گے مرڈر کرنے پہ وہ کہاں جائیں گے جہنم میں یا جنت میں وہ بھی تو ان کو دیکھنا چاہیے یہ آپ نے بہت پتے کی بات کی کہ اس پر کنڈیم ابھی تک نہیں آیا ہندو کی طرف سے اور دوسری بات جو وہ ساحل اور ایک مسلم جتنے بھی یہ کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتراج اٹھاتے ہیں انہوں نے یہ سادھی کیوں کی تو میں اس پر دو باتیں رکھنا چاہوں گا انہوں نے یہ سادھی اس لئے کی کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو بار حضرت عائشہ کو دکھایا ہیا تو اللہ نے حکم دیا اس لئے انہوں نے سادھی کی اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سادھی جو امیچورتی یا وہ تیار نہیں تھی تو یہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے جب وہ پیدا ہوتے ہوئے بچے حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بولوا سکتا ہے ان سے کلام کروا سکتا ہے تو ایک چھ سال کی لڑکی ہے ایک نو سال کی لڑکی کو اتنا بالک کر سکتا ہے اتنی سمجھ ڈال سکتا ہے اس کے اندر کہ وہ یہ سمجھ لے کہ سادھی کا مطلب کیا ہوتا ہے نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نو سال تک کی لڑکی کو اتنا منٹلی اور فیجیکلی مچور کر سکتا ہے میرے فعل سے ہمارے زید پٹیل صاحب نے جو گفتگو کر دی ہے وہ ایسی ہے کہ اس کا جواب شاید مرتدین نہیں دے پائیں گے بے شک اور وہ اتنی اصولی اور اتنے ضابطے کے ساتھ ہے کہ اس کا جواب اسی صورت میں ہے جب وہ ان اصولوں کا جو سوال انہوں نے کیا ان کا جواب دیا جا سکے اور ان کا جواب جو ہے وہ ملہدوں کے پاس نہیں ہے چونکہ جواب دیں گے تو خود پسند ان کی گاڑی آکے اٹکتی یہاں پہ ہے نا کی جو جب مسلمانوں کے نبی نے باون سال کی لڑکی باون سال کمر میں چھ سال کے لڑکی سے سادی کی تو کیا آج کا مسلمان یہ بھی کر لے گا تو کل کے دن تو یہ ہم سے بھی یہ مطالبہ کر لیں گے کہ لہٰذا تمہارے رول مارڈل نے چال کے دو ٹکڑے کیے تھے تو تم بھی دو ٹکڑے کر کے بتاؤ تب جا نیوم کے جہاں تم فالو کر کے میں نے ایک موقع پر اس کا جواب دیا اور ساحل نے شاید وہ جواب اپنے چینل پر چلائے بھی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں وہی بات میں نے کہی آج سے کوئی تقریبا چھ سات مہینے پہلے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے حکم خداوندی کے نتیجے میں نکاح کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا مجھے اگر حکم دے گا تو میں بھی کر لوں گا لیکن یا اللہ کے رسول کو جو کہ حکم تھا تو اللہ کے رسول نے حکم خداوندی کے نتیجے میں یہ کام کیا ہے سیدھی سیدھی بات ہے جس کو میں مخصوص نام سے استعمال کرتا ہوں اپنی مجلس میں وہ بیٹھتا ہے ان کے بقول تو بارہ سے تیرہ سال کی جو ہے وہ پریگننٹ ہوئی تھی بیبلکل انسیکلوپیڈیا کے مطابق جی تھانکیو اچھا میں نہیں لینا جی میں نہیں لینا چاہ رہا تھا اچھا بیبلکل انسیکلوپیڈیا کے مطابق وہ بارہ سے تیرہ سال کی عمر تھی حضرت مریم علیہ السلام کی جب وہ پریگننٹ ہوئیں یسو مسیح سے جیسس کرائیس سے عیسیٰ علیہ السلام سے بیبلکل انسیکلوپیڈیا تو وہ ممکن ہے وہ اس دور میں چل سکتا تھا کہ شادی کے بغیر پریگننٹ ہوئیں ہیں وہ تو وہ ساتھ بندہ بیٹھا ہوئے اس سے پوچھتا نہیں ہے چوتھے ملے ٹائک کرتا ہے جی چاہیں کومنٹ بڑا زبدست ہے پچھلے جو کالر آئے تھے ابن حجر کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا اس کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ حضرت آئیشہ کے مطالق ابن حجر کا وہ قول ان کا اپنا قول نہیں ہے بلکہ انہوں نے خطابی کا وہ قول نقل کیا لیجی اور بات کیلئے رو گئی زبردست اچھا جناب آخری کالر لے رہے ہیں جو کہ تین گھنٹے پورے ہو گئے ہیں اور ہم تین گھنٹے تک ہی رکھتے ہیں اپنی سٹریم راجہ عبدال جی اسلام علیکم بہت بہت ممارک بات ماشاءاللہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں آپ لو دھوڑ دی سٹریم میں جو عمر پارا تھا آپ لو کے موقع نہیں ملا اور م سلام سے آپ سے ایک صُوڑا سوال سنوڑی آرہی آرہی بولیے جی جی میرا ایک کنسوس ہے یہ ہے کہ اللہ اکبر کا میننگ کیا ہوتا ہے اللہ بڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جیز یاوہ جاری ہے آرہی 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 ہاں وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ اکبر کا منم کیا ہوتا ہے اللہ بڑا ہے یا اللہ ہی بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو مطلب یہاں پر کہیں ایسا تو نہیں مطلب کہ اس سے بھی چھوڑا کوئی الہ ہے مطلب یہ جملہ میں کہی ہے ایسا تو نہیں چھپا لگ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ دراصل اس شرک کی تردید ہے کہ جن جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو بڑای ان کے پاس نہیں ہے اللہ کے پاس ہے وہی سب سے بڑا ہے یعنی سبجیکٹیو بڑای تو ہرے ارے کے پاس ہے لیکن جس بڑای کی بنیاد پر ایک ذات لائے کے عبادت بنتی ہے وہ بڑای اللہ کے پاس ہے راج عبدالبھائی دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ الہ کی صفات میں یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہو جو درجوں میں بٹ جائے اس کو نقص مانا جاتا ہے تو جب کہہ دیا گیا اللہ اکبر تو خود دوسرے الہوں کے جو چھوٹا ہونا ہے نقص ہونا ہے وہ ان کی خدائی سے خارج کر دیتا ہے یادہ اللہ اکبر خود ایک جملہ ایسا ہے جو دوسروں کی خدائی کی نفی کرتا ہے تو اللہ اکبر کے اندر بھی تو ہید ہے بولیے جی بھئی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی پر نف صاحب بولیں جی نمستے نمستے دیکھا آگئی ہے نا یہ میرے سٹائن کے بولتے ہیں جی گریڈنگز ہاں تو روزہ کٹ کٹ کر آ رہی ہے بولیے خراب ہے تو اس کے لئے معافی ہاں کنیکشن آپ کچھ رہی ہے جی میرے ایک سوال ہے ایک حدیث ہے جس میں عمر صاحب کہتے ہیں کہ بلیک سٹون جو ہے یہ ٹھیک کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا یہ یہ ہے حدیث ہے کی دن ہاں ہے اور پھر محمد صاحب دوسری حدیث میں کہتے ہیں کہ یہ بلیک سٹون جو ہے یہ ججمنٹ دے کے دن اس کی پاس آنکھیں ہوگی اور جبان بھی ہوگی اور یہ تیسٹیفائی کرے گا تو یہ تو کانٹرڈکشن ہو گیا نہیں کانٹرڈکشن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا کہ یہ پتھر کسی کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پتھر میں ذاتی طور پر کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کی کوئی تاثیر یا کوئی اس میں خصوصیت نہیں ہے یہ عام پتھروں کی طرح ہے جس طرح کوئی بھی پتھر نفع خود اپنے طور پر نہیں پہنچا سکتا نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ پتھر بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا نافع اور زار نہیں ہے ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پتھر گواہی دے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا اس کا اپنا اپنے طور پر نفع نقصان پہنچانا نہیں ہے وہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہے اچھا اگر یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا تو یہ باعث سے بلیک کیسے ہو گیا یہ بھی اس کا اپنا نفع نقصان نہیں ہے جس حضرت عمر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفع اور نقصان نہیں پہنچاتا تو اس پتھر کی ذاتی جو تاثیر ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ذاتی طور پر اس پتھر میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نفع نقصان پہنچائے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس میں کوئی چیز رونما ہو جائے تو بات الگے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اگر اس کا دن بدل آئے تو یہ اللہ کی قدرت کا نتیجہ ہے اس پتھر کی اپنی یہ جو وائل سے بلیک اس میں یہ شرح جارہا کہ لوگوں کے جو سن اس میں چلے گا کرنے والا تو خدا ہے اس پتھر کا اپنا کوئی اثر نہیں ہے پتھر کی اپنی کوئی نیزی نہیں ہے مطلب کی بہت بہت بڑے درجے کا اس کا کچھ ویلیو ہے ہم مانتے ہیں بڑے درجے کا ہے لیکن یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کا اپنی کوئی ذاتی کوئی خصوصیت نہیں ہے یعنی یہ کہ اس کی انٹرنل یہ ایبیلیٹی ہو ایسا نہیں ہے اوکے تب تو اوبر صاحب تب سپر سیز کر رہے ہیں نہیں سپرسیڈ نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسپلین کر رہے ہیں یہ سپرسیڈ نہیں کر رہے ہیں یہ ایکسپلینیشن ہوا بلکہ میں اس پہ اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا تو شاید مصدرک الحاکم کی بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے یہی بات کہی جس کے جواب میں حضرت علی نے وہی بات ریپیٹ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ قیامت کے دن اس کی آنکھیں ہوگی یہ گواہی دے گا زبان ہوگی جس پر حضرت عمر نے جواب دیا کہ اللہ مجھے وہی رکھے جہاں پہ آپ ہوں یا مجھے کہیں وہاں نہ رکھے جہاں پہ آپ نہ ہوں اگرچہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے روایت میں شاید شاید یہ ساکت ہے کچھ کچھ پروبلمیٹک ایسی بات آتی ہے لیکن جو اس کا جو درائیت کے حصولوں سے اگر دیکھیں اس کا جو مطن ہے تو وہ اگزیکٹی وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ اگلے جہاں کے لیے یہ کرے گا اس جہاں میں جو ہے جو اپنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہہ رہی ہیں اور جو فرم آئی انڈرسٹیننگ جو ہے اس پہ آپ اس کو آپ شریف اتبانہ سمجھئے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جیسے تاریخی طور پر ہوتا آیا ہے کہ لوگ اس کو بھی اتنی عزت دیں اتنی عزت دیں کہ اسی صحیح مانگنا شروع کرتے ہیں اسی صحیح عبادت کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین میں ذاتی اران نہیں ہے اس پتھر کی وہی اہمیت ہے جو شریعت نے متین کی ہے کہ یہ کسی کو رزق نہیں دے گا کسی کو بارش نہیں دے گا کسی کو اولاد نہیں دے گا ہاں قیامت کے دن جو جس کے اندر جو ڈیٹا ہے ابزورب جو یہ کرتا ہے قیامت کے دن یہ لوگوں کو بتائے گا وہاں پہ بتائے گا کہ اس کے پاس اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اس پتھر کی ذاتی اپنی کوئی خصوصیت نہیں یہ کہ وہ ذاتی طور پر نفع اور نقصان دے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دراصل رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو تفصیل سے بیان کیا ہے ایکسپلین کیا ہے سپرسیڈ نہیں کیا ایسا ویٹنس پیش ہوگا نا ایسا ویٹنس پیش ہوگا تو بھر ایسا ویٹنس تو انسان کے جو اس کے جو باڈی کے آزاں ہیں وہ بھی پیش ہوں گے ایکزیکلی جی اچھا حضرت یہاں پر حضرت عمر فاروق کا وہ جو جملہ ہے وہ جو کارنامہ ہے بڑا زبردست توحید کے حوالے تھے وہ یہ ہے کہ جہاں بیتر ازوان ہوئی تھی وہ ایک درخت تھا درخت تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچھ کر گئے تو اس کے بعد مسلمانوں نے اس کے ساتھ کچھ تھا وہ چکے وہ ایک جہلیت اور ایک وہ ایک تھا علاقہ وہاں تو وہاں دھاگے باندھنے کی کوشش کی اور کچھ اس طریقے کی تو حضرت تمہارے فاروق نے حالانکہ اتنی بڑی نشانی تھی وہ اسلام کی بہتر ازوان آپ نے درخت کو کٹوا دیا تو توحید جہاں آ جاتی ہے وہاں پر نو کمپرومائز وہاں انہوں نے کرسل کلیر کہا کہ جو کر رہا ہوں وہ اللہ کے رسول کی ویسے کر رہا ہوں تمہارا ذاتی کچھ نہیں ہے صحیح چلیں تو بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرت کا ٹھیک ہے پرنف صاحب بہت شکریہ آمیرک بھائی ہمارے قیسر بھائی سیم سٹالن کیا ہو رہا ہے آچھا آپ حضرات جو ہے وہ شروع سے لے کر آخر تک جمع رہے ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ تین گھنٹے سے زیادہ میں اسٹریم نہیں کرتا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے کالرز موجود ہیں وہ ان کو نہیں لے پا رہا ہوں اور ہمارے جتنے ویورز ہیں ان کا بھی شکریہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آمیرک صاحب آپ اپنے کلوزنگ ریمارکس دینے حضرت سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے دوبارہ اس سلسلے کا آغاز کیا کیونکہ لوگ یقیناً آپ پر اعتماد بھی کرتے ہیں اور اس سوالے سے وہ کافی کچھ سیکھنا بھی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے بڑی چیزوں کی اصلاح ہوتی ہے درستگی ہوتی ہے اور جو اصولی موقف ہے وہ اختیار کرنے کا موقع ملتا ہے ایک جو سب سے اچھی چیز ہے آپ مجلس میں بیٹھنے کا یہ ہے کہ تھوڑا میں اپنی طبیعت کے اوپر کابو محسوس کرتا ہوں اپنے آپ کو تھوڑا تھنڈا تھنڈا ہلکال کا محسوس کرتا ہوں تو ایک جو جذب ہے وہ تھوڑا تھنڈا 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 کھول کھول تھنڈا تھنڈا کھول کھول بالکل ایسے وہ صحبت کا اثر تو ایک تو یہ چیز بڑی اچھی رہتی ہے اور دوسرا میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آج آج کی سٹریم کے اندر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں وہ تین چار چیزیں یہ ہیں کہ سلیمان رشتی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے مگر اس کا کاؤنٹر کنڈامینیشن نہیں آیا مثال کے طور پر جو ملہ دین ہے وہ کبھی ایراک کی انویجن جو ہے وہ افغانستان کی جو ڈسٹرکشن ہے مسلمانوں کے ساتھ جو سیریا لبنان اور ایراک کے اندر ہوا کشمیر کے اندر جو ایشیوز ہو رہے ہیں فلسطین کے اندر جو ایشیوز ہو رہے ہیں ان کے اوپر کبھی یہ لوگ کنڈامینیشن نہیں کرتے صرف مسلمانوں کو اپنی زوم کے اندر امبیرس کرنے کے لیے ٹچکری جس کو میں کہتا ہوں دس ہی زبان میں ٹچکری کرنے کے لیے ٹانٹ کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں جبکہ ان کو مارے موقف کا پتہ ہے مگر یہ کاؤنٹر کنڈامینیشن نہیں کرتے جس سے ان کے ڈبل سٹینڈرز کا پتہ چلتا ہے اور اس طرح آتے رہا کریں آپ لوگ تاکہ پبلک کو بھی اس چیز سے پتہ چلے اس کے علاوہ ایک دوست آئے تھے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے پریشانی کو دور کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے آپ کے فیض سے اور آپ کا جو خلوس ہے اور آپ کا جو ایک سنسیرٹی ہے اللہ اس کی برکت سے جو لوگ صحیح معنوں کے اندر اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ وہ نصیب کریں ان کے اور اللہ تعالیٰ غلط فہمیوں کو دعا کریں جزاکہ اللہ جی قیصر بھائی میں آمیر بھائی کی تو بات نہیں سن سکا ام پریٹی شور کچھ ایشو ہے میرے ان پر سٹریم یارڈ سے میں نے بات بھی کی تھی سٹوڈیو میں زیادہ لوگ موجود ہوں تو یہ ایشو مجھے ہو جاتا ہے سو آمیر بھائی آنکھیں بند کر کے میں آپ کی ساری باتوں کو انڈورس کرتا ہوں سنی میں نے ایک بھی نہیں ہے گزارش یہ ہے کہ ایک پرٹیکلر کومنمنٹ کرنا چاہوں گا جو آگے ہمارے ایک صحابہ تھے ساحل کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی تو اس وقت موضوع چینج ہو گیا پھر میں نے انٹروین نہیں کیا کہ یہ جو ابھی ڈیبیٹ ہوئی ہے یہ اس ہمارے بہت پرانے دعوے کی یہ ایک عملی تفسیر کے طرح یہ سامنے آیا ہے کہ یہ لوگ ایکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں کر سکتے یہ مچھلی منڈی والے لوگ ہیں مچھلی بازار والے لوگ ہیں کہ بس جلدی سے کسی کو سٹریم میں لو اور اس کے بعد ایک دو سٹریم شیئر کرو دوسرے کو کنفیوز کر کے ہا ہا ہو ہو کر کے بس ختم کر دو بات کو ان میں وہ گل ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساحل نے ہر ممکن کوشش کی اور ان میں کامیاب بھی رہے ساحل صاحب کہ انہوں نے مجھ سے ڈیبیٹ نہیں کی مفتی صاحب سے وہ کبھی ڈیبیٹ نہیں کریں گے کسی اور آدمی سے جو ان سے کہے گا چلو ایکیڈیمک ایکیڈیمک مطلب کہ جو حوالے آپ دیں گے ان حوالوں کو وہیں پہ سامنے کھول کے بات کریں گے پھر ہم آپ سے سوال کریں گے آپ اس کا جواب دیں تو یہ ڈیبیٹ جو تھی یہ میرا خیال ہے کہ جو ان لوگوں کی انٹیلیکچول شیلونیس ہے جو ان کی گہرائی کی کمی ہے فکری طور پر اس کو سامنے لانے کے لیے کابی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا سوال جو اب ہمارے سامنے آتا ہے کہ اب دیکھیں یہاں پہ آہستہ آہستہ ان کے جو یہ لوگ پہلے آتے تھے ہمارے مولدین کے مفتی صاحب کے پاس آنے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں آمیر بھائی نے بہت بڑا پلیٹ فارم دیا کہ کنونس میری بکم این ایکس مسلم آئے ایک آدھی چپٹر میں آئے چلے گئے میری میں اب نہیں آتے پہلے یہ کلزار ایلیا یہ وہ سارے کے گھسے ہوئے ہوتے تھے وہاں پہ اب نہیں آتے because they've understood کہ ان کے کوز کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو جب میں یہ بات بار بار کہتا ہوں مفتی صاحب نے بھی کہی آمیر بھائی نے بھی کہی سیم بھائی نے ہم سب کہتے ہیں کہ بھائی جب ان لوگوں میں یہ intellectual capacity نہیں ہے کہ یہ ایک academic debate کر سکیں تو آپ untrained ہو کے جذبات میں بہہ کے ان کے پاس نہ جایا کریں آپ کو نہیں پتا کہ آپ اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنی ناتجرباکاری کی وجہ سے آپ ان لوگوں کا کتنا فائدہ کر دیا کرتے ہیں یا آپ ایک وہاں پہ جا کے بحث کرتے ہیں وہاں پہ غلط بات ہوتی اور آپ کو پتا جو کہ آپ کو بات کرنے ہی نہیں دیں گے آپ کو mute کر دیں گے پیچھے بھیج دیں گے گالی دے دیں گے ان کی strategy سے سیکھیں کہ ان لوگوں نے اپنی حزتیں بچالی ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں ان لوگوں کو اگر آپ نے expose کرنا ہے ان کو force کریں کہ آؤ جیسے بھی پٹیل صاحب کے ساتھ debate ہوگی نا academic کوئی بھی ان میں سی آئے ہمارے سار debate کر کے دیکھ لے کوئی بھی اللہ تعالی میں بڑے humble طریقے سے میں بات کرنا جاتا ہوں debate academic ہوگی جو کہ ان کی capacity نہیں ہے یہ بات ہم بار بار کہتے رہیں گے امید ہے کسی دن آپ لوگوں کو سمجھا جائے گی کہ don't do this it hurts really hurts کیونکہ یہ بتتمیز لوگ ہیں آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے یہ بتتمیز لوگ ہیں یہ غلط حوالے دے کے آپ کو confuse کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے کہیں کہ proper جو طریقہ ہوتا ہے اس طرح میں بہت بہت شکریہ آپ کا سر جی ہاں سیم سٹلن جزاک اللہ خیر مفتی صاحب مفتی صاحب پہلے تو میں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں آپ کو یہ سٹریم کے لیے اور بہت اچھا لگا آپ کو پھر سے سٹریم کرتے ہوئے دیکھ کر اور it's a really an honor to share a stage with you guys thank you so much for inviting me here مفتی صاحب یہی بولنا چاہوں گا میں کہ یہ جتنے بھی ملحید ہے جتنے بھی ایکس مسلمس ہے یہ اکیڈیمک کے لیے بھی تیار نہیں ہے کسی سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے ان سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے ہے کہ یہ اکیڈیمک طور پر ہم سے یا کسی سے بھی ڈیبیٹ کر ساہل نے زید بھائی سے کی وہ بھی تھا ٹھیک تھا پر وہ ایک اکیڈیمک ڈیبیٹ نہیں تھا کیونکہ ساہل نے بھی بہت سارے رولز توڑے ہے اس میں زید بھائی نے بتایا کہ وہ کھرا نہیں اتر پایا جتنے رولز ہم لوگ بتایا تھے ایک دوسرے کو وہ بھی بہت سارے بریک کیا تو ان سے اکیڈیمک ڈیبیٹ ہم توقع نہیں کر سکتے ہیں پر ہم یہ بول سکتے ہیں کہ سناتنی بھائیوں کو کہ بھئی وہ لوگ کو یہ بتائیے کہ اٹلیسٹ ایک نیوٹرل پلاٹ فارم پر آ کر ڈیبیٹ کریں چاہے کسی سے بھی ایمان یونین ٹیم کے سارے لوگوں نے چیلنج کیا ہے سب کو کہ بھئی آدم سے لے کر ساہل ساہل سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں سب کو الگ الگ ٹاپکس پر اپنے اپنے آئیڈیولوجیز کے اوپر سب نے چیلنج کیا ہے ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ جو بھی یہ پال رہے ہیں سناتنی سے ان کو پال رہے ہیں ان کا پیٹ پال رہے ہیں سوپرچاس دے کر ان کو بڑا ہوا دے رہے ہیں تو آئیے ان کو بولیے تھوڑی کہ آئیے نیوٹرل پلاٹ فارم پر آ کر تھوڑی اکاڈیمک ڈیبیٹ کریے ہم سے رولز کے اوپر مطادق ہو کر تو اس کے بعد آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ وہ کتنے پانی میں اور کیا ہے تو میں آخر میں ایک چیز کہوں گا کہ ہم دنیا جو دین کے میدان ہیں ان میں سے ہر میدان میں اکاڈیمک ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپنے موقف کو بہت اچھے طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں ایک میدان ایسا ہے کہ جس میں ہم فورا ہار جائیں گے اس میں ہم نہیں چل پائیں گے اور وہ میدان ہیں بھیق مانگنے کا تو یہ جو بھیق مانگنے والا میدان ہے اس میں جتنے بھی یہ ایکس مسلم ہیں اس میں بھئی یہی جیتے یہی آگے اور ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس میں یہ امام ہیں امام لوگوں کے یہ نینے طریقے ان کو آتے ہیں کہ میں مجھے بزنس کرنا ہے پیسے دے دو میرا گھر لڑیا پیسے دے دو مجھے میرے گھر والوں نے نکال دیا پیسے دے دو نینے طریقے ہیں جو ان کو سوچتے ہیں جو ایک عام مومن کو نہیں سوچ سکتے sorry to say that بالکل بالکل درست پر ہے مفتی صاحب اس میں ہم ہار جاتے بس اس میں آگے ہے یہ ہی وہ میدان ہے جہاں ہم ہارتے ہیں چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ